تیری روگ پاک پر بھیجتا او سلامتا جلد عالیہ او قبول پہ گیر قودا سلامتا جلد عالیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ اللذی فضل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم على العالمین جمعیہ وآقمه یوم القیامت للمذنبین المطلوسین الخطائین الحالکین شفیہ فصلا اللہ تبارک و تعالی و سلم و بارک علی و آلہ قل من ہوا محبوب و مردی لدي صلاة تبقا و تدوم بدوام الملک الحی القیوم و اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لا و اشہدو ان سیدنا و مولانا محمد عبده و رسوله بالہدہ و دین الحق ارسلہ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اولیاؤہو علی المتقون ولیکن اکثرهم لا یعلمون صدق اللہ العزیم صدق صدق المخدوق علی صلی اللہ و تسلیم اِنَّ اللَّهَ وَ مَلَائِكَتَهُ يُسَلُّنَا عَلَى النَّبِيَّا اَيُّهَا الَّسِينَ عَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفینا و حبیبنا و طبیبنا و نبینا و مولانا محمد و علی و اصحابه و حل بیتی و ذریاتی و بارک و سلم صلی اللہ و سلام علی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علی کا و سلم ہر بلائے ناگہانی سر سے سرور ٹل گئی ہر بلائے ناگہانی سر سے سرور ٹل گئی جم کہا میں نے گیا سرکار تاجو لولیا بہت ہی خوشی و مصررت کی بات ہے ہم محبانے اور عاشقانے سرکار تاجو لولیا کے لئے کہ رب تبارک و تعالی نے اپنے خضل و کرم سے ہمیں وہ سعادت عطا فرمائی کہ آج اس بزم کے ذریعے ہم حضور شہن شایفت اقلیم حضور تاجو الملت والدین حضرت سیدنا محمد بابا تاجو الدین رحمت اللہ تعالیٰ علی کا صد سالہ سو سالہ اور سے پاک منا رہے ہیں ایک صدی گزر چکی ہے سرکار تاجو لولیا کو ظاہران آپ ہماری نگاہوں سے اجل ہے لیکن حقیقتاً آپ ہمارے درمیان میں موجود ہے آپ کا فیض موجود ہے آپ کی روحانیت آپ کا وجود پاک ہر عاشقے تاجو لولیا محسوس کرتا ہے میں آپ تمام کا ممنون و مشکور ہوں کہ آج کی بزم کے لئے آپ نے اپنے قیمتی اوقات اس بزم کو عطا فرمائے اور یہاں تشریف لائے اور بالخصوص محبِ غرامی محترم المقام جناب محمد عبد الملنان صاحب ان کا بہت ہی تہہ دل کے ساتھ میں شکر گزار اور شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے سرکار تاجو لولیا کی بزم کا انعقاد کیا اور مجھ حقیر و فقیر کو تاجو لولیا کے زندگی کے حالات پر گفتگو کرنے کے لئے ہاں ودو کیا یہ میری سعادت مندی ہے میں ان کے حق میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ خالقِ کائنات ہمارے محترم جناب عبد الملنان بھائی کی عمر میں علمِ رزق میں خیر و برکتی عطا فرمائے ساتھی جناب محترم مدائے رسول محترم جناب نظر حسین صاحب ان کا بھی ممنون ہو اور آپ سب کا بھی ممنون ہو ولایت ایک بہت عظیم اور بلند مقام ہے ولی جس کے معنی ہوتے ہیں دوست ولی کے ایک معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ قریب جس کو عربی زبان میں اقرب کہا جاتا ہے اسی طرح ولی کے ایک معنی ہوتے ہیں مددگار اور ولی کے معنی بہت قریبی رشتہ دار کے بھی ہوتے ہیں اب یہ اس بات پر منصر کرتا ہے کہ جب لفظ ولی ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ کس ذات کے لئے استعمال ہو رہا ہے اور کس مقصد اور کس مقام اور کس محل کے حساب سے اس کا استعمال ہو رہا ہے جب کسی نیک مددگی پریزگار کے لئے جب ولی لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ فلا شخص ولی ہے کا مرادی ہوتی ہے کہ اللہ کا دوست ہے اللہ کا قریبی ہے یہی لفظ رشتہ داری میں بھی استعمال ہوتا ہے آپ تو عام طور پر اپنے جملہ اس وقت زیادہ سنا ہوں گا جب کسی کا وصال ہو جاتا ہے خاندان میں تو نماز جنازہ کے وقت اکثر کہا جاتا ہے جو امام نماز جنازہ پڑھانے کے لئے مسلح پر آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ بھئی میت کا ولی کونے کیا اجازت ہے میت کے ولی سے اجازت لے لیجئے یہاں بھی لفظ ولی سنائی دیتا ہے تو اس سے یہاں جو مراد ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بہت قریبی رشتہ دار جس کا قریبی تعلق ہو چونکہ اللہ کے دوست کا تعلق اللہ کے ولی کا تعلق رب تبارک و تعالی سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے بندوں میں سب سے زیادہ قریب اللہ کا ولی ہوتا ہے اس لئے اس کو ولی اللہ کہا جاتا ہے یعنی وہ شک جو اللہ کے بہت قریب ہے یہ اللہ کا بہت گہرہ دوست ہے جو مقام منصب ہوتا ہے ولی کا اسے ولایت کہتے ہیں اور یہ مقام بہت بلند و بالا ہوتا ہے اس کی افادیت کیا ہے اور یہ مقام کا درجہ کیا ہے اس پر آگے ہم گفتگو کریں گے لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر نبی ولی بھی ہوتا ہے ہر نبی ولی بھی ہوتا ہے لیکن ہر ولی نبی نہیں ہوتا اور علماء اکرام یہ کہتے ہیں کہ نبی کی جو ولایت ہے اس کی اپنی نبوت سے زیادہ افضل ہوتی ہے یہ بہت اہم بات ہے کہ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ نبی کی ولایت جو ہے ایک نبی کی دو حیثیت ہوتی ہے ایک نبوت کی حیثیت ایک ولایت کی حیثیت لیکن جو اس کی نبی کی اپنی ولایت ہوتی ہے وہ اس کی نبوت سے زیادہ افضل ہوتی ہے اور اس کے دلیل میں میں ایک حوالہ ہے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ملہ علی کاری جو بہت بڑے محدد گزرے ہیں ملہ علی کاری رحمت اللہ تعالیٰ لے مرقات شرع مشکات جو مشکات کی جو حدیث کی کتاب ہے مشکات شریف اس کی شرع ہے مرقات کے نام سے انہوں نے مشکات کی شرع لکھی کتاب المناسی جل نمبر پانچ صفحہ نمبر چھے سو تیرہ حدیث نمبر دوہ دار سات سو تیس کے تحت وہ فرماتے ہیں ولایت النبی افضلو من نبوتی کہتے ہیں ولایت النبی افضلو من نبوتی کہتے ہیں کہ نبی کی جو ولایت ہوتی ہے انبیاء کی جو ولایت ہوتی ہے وہ ان کی نبوت سے افضل ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ آلہ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ اتاالہ انہوں نے اپنی کتاب الملفوض جو ان کی ملفوضات ہے جس کو حضور مفتی آزمہین علی رحمت الرزوان نے مرتب کیا ہے الملفوض کا حصہ تین ہے حصہ سوہم صفحہ نمبر تین سو تیرہ سی اس میں اعلیت فرماتے ہیں کہ ولایت توجہ الاللہ ہے ولایت توجہ الاللہ ہے اب اس کو میں آسان کر کے آپ کو بتاؤں گا اور نبوت جو ہے وہ توجہ الالخلق ہے یعنی نبی جب منصب نبوت کی طرف فائز ہوتا ہے تو اس کی توجہ مخلوق کی طرف ہوتی ہے وہ مخلوق کی ہدایت کے لئے آتا ہے نبی اور ولی کی توجہ رب کی طرف ہوتی ہے اللہ کی طرف ہوتی ہے اور وہ اللہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو اسی لئے کہا گیا ہے کہ نبی کی ولایت اس کی نبوت سے زیادہ افضل ہوتی ہے اب اس کو اگر سمجھنا ہے تو میں آپ کے سامنے خدی سے پاک عرض کرتا ہوں جس سے آپ کو یہ معاملہ بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گا کہ میں نے جو عرض کیا کہ نبی کی ولایت اس کی اپنی نبوت سے افضل ہوتی ہے اس کی اپنی ولایت سے اس کی اپنی نبوت سے اور جتنے اولیاء اکرام ہیں وہ سارے اگر مل جائیں تو نبی کے منصب تک نہیں پہت سکتے نبوت کا منصب بہت بلند و بالا ہوتا ہے لیکن جو افضلیت کا تقابل ہم کر رہے ہیں وہ نبوت سے دگر والیوں کا نہیں کر رہے ہیں اس کو دھیان رکھیں آپ یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں کہ بھئی ولایت افضل ہوتی ہے تو آپ سمجھے گے اللہ کے ولی نبیوں سے افضل ہوتی ہے نہیں نبی کی اپنی ولایت کیونکہ نبی کی دو حیثیت ہوتی ہے ایک ولی بھی ہوتا ہے وہ اللہ کا اور ایک نبی بھی ہوتا ہے وہ تو نبوت کا جو تعلق ہوتا ہے جب وہ نبی بن کر محبوس ہوتا ہے تعالیٰ فرماتے ہیں توجہ الالخلق ہوتا ہے اس کی توجہ کا مرکت جو ہے مخلوق خداوندے ہوتی ہے مخلوق ہوتی ہے اور مقامیں جب ولایت پر ہوتا ہے وہ تو اس کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے اب اس کو یوں سمجھے آپ حضرت عائشہ عم البومین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میری بارے میں تھے ایک وقت میں حضور کی نو ازواجیں مطارات تھی ایک وقت میں نو بیوی آپ کی حیات تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہر بیوی کے لئے ہر ازواج کے لئے الگ الگ دن باریاں مقرر فرمائی تھی ایک ایک دن ایک ایک بیوی کے حجرے میں آپ جو ہے تشریف فرما ہوتے تھے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میری باری کا دن تھا اور آدھی رات کے قریب میری جب نین کھلی تو میں نے اللہ کے رسول کو اپنے بستر پہ نہیں پایا تو میں پریشان ہو گئی اور خیال گزرا کہ حضور آدھی رات کو کہاں جا سکتے ہیں ایسی کیا حاجت آگئی کہ سرکار کو آدھی رات کہیں بستر چھوڑ کے جانا پڑا خود ہی فرماتی ہے کہ میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ ممکن ہے اپنی کسی اور ازواج کے حجرے میں تشریف لے گئے ہو تو یہ پتہ لگانے کے لئے کہ سرکار کہا تشریف فرمائے تو فرماتی ہے کہ میں اٹھی اپنے بستر سے اور ازواج محترات کے حجروں کے پاس سے گزرنے لگی نبی کی بیویوں کے حجرے بلکل کتاروں میں لگے ہوئے تھے ایک ایک حجرے کے پاس جاتی اور کچھ دیر کھڑی ہوتی اور پھر آگے بڑھ جاتی رابی نے پوچھا کہ امو المومین آپ آواز نہیں لگاتی تھی صرف حجرے کے پاس کھڑے ہوتی تھی آپ کیسے جانتی تھی کہ اس حجرے میں رسول اللہ نہیں ہیں تو آپ فرماتی ہیں کہ جس حجرے میں رسول نہیں ہوتے میں اس طرح جان لیتی تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کو محسوس کر لیا کرتی تھی تو جہاں خوشبو ہے وہاں نبی موجود ہے اور خوشبو نہیں ہے تو میں سمجھ لیتی کہ یہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نہیں ہے تو میں نو بیبیوں کے حجرے سے گزر گئی مگر سرکار کی خجبو کو نہیں پایا گویا میں نے رسول کو نہیں پایا کہتی ہے پھر خیال آیا کہ شاید جنت البقی شریف گئے ہوں گے اس لئے کہ سرکار کی اکثر یہ بھی عادت کریمہ تھی کہ آپ اکثر آدھی رات کو یا رات کے آخری حصے میں اپنے بستر مبارک سے اڑ جاتے اور جنت البقی قبرستان میں تشریف لے جاتے اور وہاں جنت البقی کے مدفون جو ہوتے ہیں جو انتقال کر چکے ہوتے لوگ ان کے لئے دعائم بقفرت فرماتے تھے اور جنت البقی رسول اللہ کے حجرے سے بلکل لگا ہوا تھا آج بھی آپ دیکھتے ہیں جہاں سرکار کا حجرہ تھا حضرت عائشہ کا وہیں آپ کی قبر مبارک ہے جنت البقی شریف بلکل لگا ہوا ہے تو فرماتی ہے کہ میں جنت البقی شریف کی طرف آئی اور میں نے دیکھا تو ہر طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو سرکار مجھے جنت البقی شریف میں بھی نظر نہیں آئے تو میں جان گئی کہ حضور اب جنت البقی میں بھی نہیں ہے ازواج محترات کے حجرے میں بھی نہیں ہے تو یقیناً یقیناً اگر کئی حضور ہو سکتے تو اب مسجد نبی میں ہو سکتے ہیں تا فرماتی ہے کہ پھر میں مسجد میں داخل ہوئی تو یقیناً میں نے حضور کو پا لی اور دیکھا کہ سرکار محراب میں بالکل جہاں محراب ہوتی ہے اس محراب کے اندر آپ تشریف فرما ہے اور سر اقدس کو جھکا کر بیٹھے ہوئے ہیں جس کو صوفیہ کی اسطلاح میں مراقبہ کہتے ہیں یعنی اللہ کی یاد میں مگن ہو جانا یا اپنے مرشد کی یاد میں ڈوب جانا تو سرکار اپنے چہرے اقدس کو جھکائے ہوئے ہیں اور کہتی ہیں کہ کسی خیال میں آپ گم ہیں اور ایک منظر میں نے وہ دیکھا جو اس سے پہلے میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا تھا منظر یہ تھا کہ میں نے دیکھا کہ مسجد نبی کا وہ حصہ جاں سرکار بیٹھے ہوئے محراب میں اوپر چھت میں کوئی حصہ نہیں ہے چھت کھلی بھی ہے چھت نظر نہیں آ رہی ہے بلکہ چھت گائب ہے آسمان نظر آ رہا ہے اور آسمان سے نور نازل ہو رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتر رہا ہے ایک نور کا حالہ ہے جو سرکار پر نازل ہو رہا ہے تو فرماتی ہے کہ یہ بڑا عجیب و غریب منظر تھا جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا سرکار کے قریب گئی اور حضور کو اپنی طرح متوجہ کرنے کے لئے سلام ارز کرتی ہے السلام علیکم یا رسول اللہ تو آقا نے جواب نہیں دیا دوبارہ سلام ارز کیا السلام علیکم یا رسول اللہ اس بار تھوڑا کچھ زور سے کہتی ہے مگر اللہ کے نبی نے اس بار بھی توجہ نہیں فرمائی حضرت عائشہ کہتی ہے کہ مجھے بڑی حیرانی ہوئی کیا بات ہے کہ سرکار میری آواز کو سن نہیں رہے آخر یہ کونسی کیفیت ہے اللہ کے نبی پر اس سے پہلے میں نے حضور کو اس طرح کبھی نہیں دیکھا کہ میرے سلام کا جواب نہیں دے رہے آواز نہیں سن رہے کس خیال میں کس گمان میں اور کس معاملے میں آپ مشغول ہیں کہتی ہے کہ میں نے تیسری بار پھر بہت زور سے سلام کیا حتیٰ کہ اگر کوئی مسجد کے دروازے میں ہوتا تو میری آواز سن لیتا جب تیسری بار میں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ تو تیسری بار میں سرکار نے اپنے چہرے اقدس کو کچھ ہلکا سا اٹھایا اور بغیر پلٹے پہ ارشاد فرمایا کون کون ہو تم تو حیران ہو گئی کہ حضور نے میری آواز کو نہیں پہچھانا کہتی ہے میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آئیشہ ہوں کہا من آئیشہ کون آئیشہ تو بڑی حیران ہوئی کہ حضور مجھے نہیں پہچھان رہے ہیں اپنے بی بی کو نہیں پہچھان رہے ہیں کہا یا رسول اللہ میں آئیشہ کہا کون آئیشہ یا رسول اللہ میں ابو بکر کی بیٹی آئیشہ کہا کون ابو بکر تو حضرت آئیشہ بڑی فکر مند ہو گئی ایک عجیب کیفیت تاریح ہو گئی آپ پہ کہ آج کیا ہو گیا رسول اللہ کو اس سے پہلے میں نے حضور کو کبھی اس طرح نہیں دیکھا کہ آج مجھے پہچاننے سے ادکار فرما رہے ہیں میرے والد ابو بکر جو آپ کے رفیقِ غار ہے جو خلوت میں جلوت میں ہر لمحہ آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں سب سے عزیز ترین محبوب صحابی ہے ابو بکر کو بھی نہیں پہچان رہے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ ابو بکر جو آپ کے ساتھی آپ کے دوست آپ کے محبوب ہے کہا کس کے ساتھی کس کے محبوب کس کے محبوب ہے ابو بکر کہا یا رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہے آپ فرماتے کون محمد کون اللہ کا رسول اب جب یہ سنا تو حضرت آئیشہ کی حالت غیر ہو گئی اور آپ رونے لگی کھڑے ہو کر کہ حضور کو کیا ہو گیا ہے آخر سرکار نے مجھے فراموش کر دیا اور نبی کی یاد داشت کبھی گم نہیں ہوتی ہے یاد رکھئے نبی کبھی صاحب فراموش نہیں ہوتا ہے ایک لمحہ بھی نبی کبھی غافل نہیں ہوتا ہے حال تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ نبی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ ظاہراً سوتے ہیں مگر ان کا دل بیدار ہوتا ہے تمام عالم کی اور احتراف کے ماحول کی ان کو خبر ہوتی ہے تو کہتی ہے کہ مجھے بڑی حیران ہوئی کہ اللہ کے نبی نے اول مجھے نہیں پہچانا میرے والد کو نہیں پہچانا اور اب حد یہ ہے کہ اپنی ذات کو بھی نہیں پہچان رہے ہیں کہہ رہے کون محمد اللہ کا رسول تو آپ کھڑے ہو کر رونے لگی آنکھوں میں آسو آگئے اور کھڑے ہو کر روتی ہے کچھ عرصہ گزرار آپ رو رہی ہے تب ہی سرکار اس کیفیت سے باہر تشریف لاتے سر اقدس کو اٹھایا اور جب آپ پلٹے دیکھا کہ آئیشہ ام المومین رو رہی ہے کہا آئیشہ کیوں رو رہی ہو تو حیران ہو کے کہتی ہے یا رسول اللہ آپی کی ذات نے تو مجھے رولایا ہے آپی نے تو مجھے تخلیف دیئے کہا ہم نے تخلیف دیا آئیشہ میں نے کیا تخلیف دی کہ تم رو رہی ہو کہ اللہ کے نبی آپ مجھے جانتے کہا ہاں تم آئیشہ ہو میری اہلیہ ہو بی بی ہو اللہ کے نبی ابھی ایک لمحہ گزرا آپ نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا سرکار میرے والد ابو بکر کو پہچاننے سے انکار کیا حد یہ ہے کہ آپ نے اپنی ذات کو بھی پہچاننے سے انکار کر دیا حضور یہ کیا معاملہ تھا یہی چیز ہے جس نے مجھے رولا دیا ہے آقا فرماتے ہیں کہ آئیشہ کیا وہ قیفیت کو تم نے آج دیکھ لیا با خدا لمحاتوں میں بینی زندگی کے عرصے میں ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہوں قرب خدا بند قدوس میں ہوتا ہوں اور میں اپنے رب سے اتنا قریب ہوتا ہوں کہ وہ مقام وہ ہوتا ہے کہ جہاں جبریل کی بھی رسائی نہیں ہے میں ہوتا ہوں اور میرا رب ہوتا ہوں اسی منزل کو کہا جاتا ہے فنا فاللہ کی منزل جب بندہ اپنی ذات کو اللہ کی ذات میں فنا کر دیتا ہے اب وہاں دوئی ختم ہو جاتی ہے ایک ہی رہ جاتا ہے تو یہ وہ قیفیت ہے کہ یہ وہ منزل ہے کہ یہاں نبوت نہیں ہے بلکہ حضور کی ولایت کا غلبہ ہے اس لئے کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جو ولایت ہوتی ہے توجہ الاللہ ہوتی ہے اور نبوت کا جو معاملہ ہے وہ توجہ الالخلق ہوتی ہے مخلوق کی طرف نبی کی توجہ ہوتی ہے لیکن نبی جب ولی کے منصب پر ہوتا ہے اور اس کے ولایت کی جلوہ گری ہوتی ہے تو پھر وہ رب کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے اور یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی ذات کو بھی فراموش کر دیتا ہے اور پھر وہ منزل آتی ہے اسی اور فرشتے کی رسائی ہے سوائے اللہ اور نبی کے پھر تیسری کوئی ذات ہوتی نہیں ہے اسی کو ایک مقام پر یوں فرماتے ہیں اللہ کے رسول اس کو امام مہدی نے امام محمد المہدی الفاسی رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث اور امام گزرے ہیں ان کی کتاب ہے مطالع المصرع صفحہ نمبر سوانتیچہ اس پر کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کو مخاطب کیا اللہ کے نبی نے اور ابو بکر صدیق کو مخاطب کرتے کہتے ہیں یا با بکرین والذی باسنی بالحق لم یعلمنی حقیقتن غیر و ربی کہ ابو بکر سنو اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبوس کیا میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا اور یہ مخاطب ابو بکر صدیق کو اس لئے کیا گیا کیونکہ ابو بکر صدیق تمام صحابہ میں سب سے افضل تھے اگر مخاطب حضرت علی کو کرتے رسول اللہ تو ایک غمان اور ایک شبہ ہو جاتا ایک اشکال رہتا کہ علی سے کہا تھا رسول اللہ نے کہ علی میری حقیقت کو کسی نے نہیں جانا تو ممکن ہے کہ علی نہیں جانتے تھے اس لئے علی سے مخاطب ہو کر کہا تو ممکن ہے کہ حضرت عثمان اور حضرت عمر حضرت ابو بکر جانتے ہو عثمان گنی سے کہتے ہیں شبہ ہوتا ہے حضرت عمر ابو بکر جانتے ہوں گے حضرت عمر سے کہتے ہیں شبہ ہوتا ہے کہ ابو بکر جانتے ہوں گے تو جو تمام صحابہ میں سب سے افضل ترین ذاتی ان کا انتخاب کیا اور کہا ابو بکر سن لو ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ محبوظ کیا میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا گویا بتا دیا کہ تمام میرے افضل ترین صحابہ میں جو انبیاء کے بعد سب سے افضل ہے وہ میری حقیقت کو نہیں جان سکتا تو آج کا یہ دو ٹانکہ وہاں بھی کیسے جان سکتا ہے پھر یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ نبی ہماری طرح ہے تو حضور نے کہا کہ میرے رب کے علاوہ میری حقیقت کو کوئی ترین حقیقت کیا ہے در حقیقت یہ حقیقت ہے ولایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ولایت کا کیا مقام اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیا وہ کوئی نہیں جانتا اور نہ جان سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ صحابہ کو پھر ایک دوسرے مقام پر مخاطب کیا اور فرمایا ایو کم مسلی تمہیں مجھ جیسا کون ہے تو میں مجھ جیسا کون ہو سکتا ہے اِنِّ اَبِىٰ تَوْ یُتْعِمُونِ رَبِّ وَ يُسْكِنِ میں رات اپنے رب کی بارگاہ میں گزارتا ہوں وہی مجھے کھلاتا ہے وہی مجھے پھلاتا ہے تو ظاہرن تو آپ نظر کر آ رہے ہیں زمین پر نظر آ رہے ہیں اطراض ہو سکتا ہے کہ حضور تو کہہ رہے ہیں کہ میں رات اپنے رب کی بارگاہ میں گزارتا ہوں وہاں کھاتا ہوں وہاں پیتا ہوں لیکن آپ تو ہمیں مدینہ منورہ میں دکھ رہے ہیں مسجد نبی میں دکھ رہے ہیں تو در حقیقت معاملہ یہ ہے کہ ظاہران حضور یہاں دکھ رہے ہیں تو یہاں جو انسانوں کے بیچ ہے یہ نبوت کی جلوہ گری ہے مگر اپنے رب کی بارگاہ میں شب کو گزار رہے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اپنے رب کے قربے خاص میں یہ ولایت کی جلوہ گری ہے تو ولایت بہت زیادہ بلند مقام ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ نبی کی اپنی نبوت سے اس کے ولایت عبضل و عالی ہوتی ہے جیسا کہ میں نے ملہ علی کاری کا بھی حوالہ دیا اور یہ ایوکم اسلی و عالی یہ بڑی مشہور حدیث ہے جو صحیح بخاری کے اندر کتاب الحدود حدیث نمبر 6851 کے تحت آئی ہے اس کو امام مسلم نے بھی نقل کیا کتاب السیام حدیث نمبر 2566 اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کی ولایت کا تو اعلان پروردگار عالم فرما دیتا ہے جب نبی ہوتا ہے کوئی تو پہلے سے ولی ہوتا ہے ہر نبی ولی ہوتا ہے جیسے میں نے کہا لیکن ہر ولی نبی نہیں ہوتا لیکن آپ جس کو ولی سمجھتے ہیں جس کو آپ ولی کہتے ہیں آپ کے پاس کیا دلیل ہی کہ یہ اللہ کا ولی ہے اب میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں کہ آپ اور آج ہم سب یہاں جمع ہے اور شہین شہفت اکلی مضور تاجل اولیاء کا ہم صد سالہ ارس پاک منا رہے ہیں ولی مانتے تب ہی ارس منا رہے ہیں ارس اولیاء کے ہی منائے جاتے ہیں ہمارے ہم ورنہ عام لوگ ہو تو اس کو ارس سے تعبیر نہیں کیا جاتا اگر ان کی فاتحہ سال سواب ہوتا ہے ان کے انتقال والے دن تو اس کو برسی کہتے ہیں ہم لوگ لیکن جب لفظ ارس استعمال ہوتا ہے تو ذہن میں سمجھ میں آتا ہے کہ ارس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ولی کی بات ہو رہی ہے کسی ولی کا ارس منایا جا رہا ہے ان کی تاریخ وصال کو یاد کیا جا رہا ہے اب میرا آپ سے ایک چھوٹا سوال ہے کہ تاجل اولیاء اللہ کے ولی ہے اس کی آپ کے بعد دلیل کیا ہے اور یہ اکثر سوال وہبیہ کی طرف سے اٹھائے جاتے ہیں کہ بھائی آپ تو کسی کو بھی ولی بنا دیتے ہو بھائی نبی تو آتا ہے تو اس کے پاس تو جبریل آتے ہیں نبی موجزات کے ساتھ آتا ہے اپنے موجزوں کے ذریعے اظہار کرتا ہے اپنی نبوت کا اور جبریل اس کو بتاتے ہیں وہی لاتے ہیں جبریل اس کی طرف اور وہ کتاب کے ساتھ آتا ہے ایسی کتاب جس کا جواب انسانوں کے پاس نہ ہو وہ اپنے موجزوں سے پہچانا جاتا ہے اپنے اخلاق و کردار اور اپنے کرامات اور اپنے بلند مقامات سے پہچانا جاتا ہے لیکن آپ کسی کو بھی ولی کہہ دیتے ہیں اس کا پیمانہ کیا ہے آپ کے پاس کہ جس کو آپ ولی سمجھ رہے ہیں وہ اللہ کا ولی ہے اب کل کوئی اگر وہابی آپ سے پوچھے کہ بھائی تاجل اولیاء کعبورس منا رہے ولی مانتے ہیں آپ کے پاس صندت کیا ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہے آپ کے پاس دلیل کیا ہے اللہ کے ولی ہے تو آئیے آج میں حدیث سے آپ کو دلیل دیتا ہوں اور یہ حدیث پھر ایک دو نہیں سیکڑوں کتابوں میں حدیث پاک یہ ہے حضرت ابو حرارہ کہتے ہیں اور وہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت فرماتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اللہ کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے دوسرے لفظوں میں محبوب جس سے بناتا ہے اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے جب اللہ کسی کو اپنا ولی بنا لیتا ہے تو جبریل سے ندا کرتا ہے جبریل کو پکارا جاتا ہے جبریل سے خطاب ہوتا ہے اللہ کا اور اللہ جبریل سے رشاد فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ يَحِبُّ فُلَالًا فَأَحِبُّهُ اے جبریل فلا بندے سے میں محبت کرتا ہوں فلا بندے کو میں نے اپنا ولی بنا لیا ہے اے جبریل تو بھی اس سے محبت کر تو بھی اس کا محبوب ہو جا فَأَحِبُّهُ جبریل آقا کہتے ہیں پھر جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں جبریل بھی اس کو اپنا ولی اور دوست بنا لیتے ہیں فَأَيُنَا دِي جبریلُ فِي اَحْلِ السَّمَا اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام تمام آسمان کے فرشتوں میں ندا کرتے ہیں پھر تمام آسمان کے فرشتوں میں خطاب کرتے ہیں یعنی ولی کا یہاں سے بھی ایک مقام کا اندازہ لگائیں آپ کہ ایک بندہ زمین پر ہے جس کو اللہ نے اپنا ولی بنا لیا ہے اپنا دوست بنا لیا ہے اپنا محبوب بنا لیا ہے اب وہ چل تو رہا ہے زمین پر لیکن اس کا تذکرہ کہاں ہو رہا ہے آسمانوں میں ہو رہا ہے اور ایسی مقدس مجلس میں کہ یاد رکھئے یہ نہ سمجھئے کہ ہم تاجل اولیہ کا ذکر کر رہے ہیں تو بہت بڑا کام کر رہے ہیں ہمارا ذکر کوئی معنی نہیں ہماری مجلس کسی اہمیت کی حامل نہیں تاجل اولیہ اور جتنے اولیہ کی جب ہم مجلس سے منعقید کرتے ہیں ان کا مقام یہ ہوتا ہے کہ فرشتے ان کے درمیان میں ان کی مجلس سے منعقید ہوتی ہے اور خطیب کون ہوتا ہے جبریل علیہ السلام ہوتا ہے ان کا ذکر جبریل کرتے ہیں تو آقا کہتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام آسمان کے فرشتوں میں منادی کرتے ہیں خطاب کرتے ہیں اور فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اِنَّ اللَّهِ يُحِبَّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ اے فرشتوں کی جماعت سن لو اللہ نے فلا کو اپنا ولی بنا لیا ہے اور میں نے بھی اس کو اپنا ولی بنا لیا ہے تم سب بھی اس کو اپنا ولی بنا لوں تو اب فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں فرشتے بھی اس کو اپنا دوست اور ولی بنا لیتے ہیں اب فرشتے کرتے کیا ہیں اب اس کے بعد حدیث کے الفاظ سنیں فَيُحِبُّوْ حِلِسَمَائِ فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اس کو اپنا دوز بنا لیتے ہیں سُمَّا يُدَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْعَرْضِ اور پھر یہ فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اہلِ ایمان کے دل میں اس ولی کی محبت ڈال دیتے ہیں تو اب جہاں پر عمت کا ایک اتفاق ہو جاتا ہے جب عمت کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور جب ایک اجمائی طور پر عمت کے صالحین کہنے لگتے ہیں کہ یہ اللہ کا فلا ولی ہے تو یہ اپنی طرف سے نہیں کہتے بلکہ فرشتوں کے ذریعے ان کے دلوں میں پیدا کر دیا جاتا ہے تو اب تاجل اولیاء کی ولایت پر ایک دو نہیں بلکہ سارا زمانہ اتفاق کر رہا ہے اور سارے مومنیں اتفاق کر رہے ہیں تو پتا چل گیا کہ تاجل اولیاء اس لیے اللہ کے ولی ہے کہ تمام مخلوقِ خدا کے وندِ قدود جو عاشقانِ رسول ہے جو محبانِ رسول ہے جو اولیاء سے محبت کرنے والے اللہ نے فرشتوں کے ذریعے ان کے دلوں میں تاجل اولیاء کی محبت ڈال دیئے اب کسی جماعت کو اگر آپ یہ کہتے بے دیکھو کہ ہم تو فلا کو ولی نہیں مانتے ہم ولی نہیں مانتے تو اس میں لڑنے اور جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سمجھ لو کہ فرشتے کس کے دل میں محبت ڈالتے حدیث میں آیا ایمان والوں کے دل میں اب جس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے تو محبت کیا ڈالی جائے تو آپ کوئی ولی کا انکار کرے تو تاجل مت کیجئے گا سمجھ لیجئے گا اس کا ایمان سے ہی رشتہ ٹوٹا ہوا ہے اگر ایمان سے رشتہ ہوتا تو اس کے دل میں بھی اللہ محبت پیدا کر دیتا فرشتے اس کے دل میں محبت ڈال دیتے تو یہ حدیث سے پتا چلا ہمیں کہ جسے عمد ولی سمجھتی ہے ولی جانتی ہے اور اس کی طرح راغیب ہوتی ہے اس کی طرح مخلوق خدا متوجہ ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کا بنائے والی ہوتا ہے ہمارے اور آپ کے کہنے سے کوئی ولی نہیں بن جاتا یہ محبت خود با خود پیدا کر دی جاتی ہے اور یہ حدیث کی کتابوں میں آئیے سنیں اس کے حوالے کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے صحیح بخاری کتاب بادی القلق باب ذکر الملائی کا حدیث نمبر تیر حضا تو سنو صحیح مسلم میں بھی حدیث آئی ہے حدیث نمبر 6600 امام تیرمیزی نے بھی اس کو اپنے سنوڑا نے تیرمیزی میں لکھا کتاب تفسیر القرآن حدیث نمبر 3161 امام مالک نے اس کو اپنی الموتہ میں لیا اس حدیث کو حدیث نمبر 1837 امام عبدالرزاق نے اپنی المصنف میں لکھا حدیث نمبر 21673 امام محمد عبد الحمبل نے اس حدیث کو لیا اپنی مسند میں حدیث نمبر 8500 امام بزار نے اس کو مصنف البزار میں لیا حدیث نمبر 8352 اس کو امام ابن حبان نے لکھا اپنی صحیح ابن حبان حدیث نمبر 365 امام ابو نوین نے بھی اس کو لکھا حلیت الولیاء جل نمبر 7 صفحہ 141 امام بہکی نے اس کو لیا کتاب الزوحد حدیث نمبر 805 اور امام دیالمی نے اس کو اپنی مصنف الفردود حدیث نمبر 972 سرکار غوث عظم چونکہ ولیوں کے تاجدار ہیں ان کی گیاروی کی نسبت سے گیارہ کتابوں کے حوالے میں نے دیئے حوالے اور بھی ہیں لیکن گیارہ پہ میں رک گیا اس لئے ولی کا ذکر ہو رہا ہے تو ولیوں کے تاجدار کی بھی نسبت حوالوں میں ہم کو محصر آ جائے تو اس حدیث سے پتا چلا کہ محبت دل میں ڈالی جاتی ہے اور دوسرا پھر اب کیسے پہچھانے کی اللہ کا ولی ہے محبت تو ڈال دی گئی تو اب دوسری نشانی اللہ کے نبی فرماتے اور وہ کیا ہے حنی بن عباسی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایتیں وہ کہتے صحیح اللہ رسول اللہ ﷺ من اولیع اللہ صحابہ اکرام نے ارز کی اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی اللہ کے ولی کون ہے اولیع کون ہے کیسے ہم پہچانے کی اللہ کا ولی ہے کیسے جانے کی ہم ہی اللہ کا ولی ہے اللہ کا ولی وہ ہے جس کا چہرہ دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آجائے جسے تم دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے جس کے چہرے کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے سمجھ لو اللہ کا ولی ہے اب میں اس کی سب سے بڑی دلیل دیتا ہوں کہ آپ جب کسی ولی کی مزار پہ جاتے ہیں تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں آپ سلام کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ قرآن کی تلاوہ شروع کر دیتے ہیں ذکر اللہ کرتے ہیں تو ذکر اللہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ولی کی قبر کو دیکھا اللہ یاد آ گیا تو جب حیاء تھے تب بھی اللہ یاد آتا ہے وشال کے بعد قبر مبارک کو بھی دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے تو حضور نے فرمایا ولی کی پہچان یہ ہے کہ جسے دیکھو تو اللہ یاد آ جائے اور جسے دیکھ کے سکتے کے نمبر یاد آ جائے تو سمجھ لو اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جسے دیکھ کے اگر آپ کو لاتری کے نمبر یاد آ جائے تو سمجھ لو اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ کا ولی خود ذکر اللہ کو پسند کرتا ہے خود ذکر کرتا ہے لوگوں سے ذکر کرواتا ہے سٹوں کے نمبر نہیں باتا کرتا تو یہ ایک ولی کی حدیث میں پہچان آئی اس حدیث کو امام نسائی نے لکھا ہے اپنی سونن الکبرہ کے اندر حدیث نمبر 11171 اس کو امام ابن مبارک لائے ہیں جو امام بخاری کے استادوں میں ہیں کتاب الزوحد حدیث نمبر 217 اس کو امام ابن عبی الدنیا انہوں نے اپنی کتاب اللہ علیہ صفحہ چودہ پر لائے اس کو امام حکیم تیرمیزی نے نوادر الوصول حدیث نمبر 623 امام تبرانی نے اس کو لائے الموجم القبیر حدیث نمبر 12325 امام بزار نے اس کو لائے مستدل بزار حدیث نمبر 5034 کے تاعت یہ دو حدیثیں سے ثابت ہو گیا کہ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء اکرام کا ذکر آسمانوں میں فرض پاتا ہے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی جاتی ہے دوسری حدیث نے بتایا کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جسے دیکھو خدا یاد آ جائے تو با خدا یقینا ہم قسم کے ساتھ حلفیا کہتے ہیں کہ تاجل اولیاء کو جب بھی کوئی دیکھتا تھا اسے خدا یاد آتا تھا آج بھی آپ مزار تاجل اولیاء پہ جائیے تو آپ کو اللہ یاد آدے لگتا ہے تو یہ ان کی ولایت کی روشن دلیل ہے سرکار تاجل اولیاء کی ولادت پانچ رجب المرجب پانچ رجب المرجب بارہ سو انسی ہجری کے اندر پہ آپ کی تشریفہ ہو رہی ہوتی ہے اس خاکدانے گیتی پر انگریزی تاریخ کے اعتبار سے تتاوی جنوری اٹھارہ سو اکسٹھ ایسوی اور دن تھا دوشمبہ دوشمبہ فارسی زبان میں پیر کے دن کو کہا جاتا ہے پیر کے دن آپ کی ولادت ہوئی اور جہاں پر آپ کی ولادت ہوئی وہ علاقہ ہے گول بزار کامٹی کا یہ علاقہ ہے اب باقاعدہ وہ نشاندہی سے بتایا نہیں جا سکتا کہ وہ کونسا خاص گھر ہے کہ جس گھر میں سرکار تاجل اولیاء کی ولادت ہوئی لیکن یہ مورخین نے لکھا اور یہ بات تائشدار اتفاقی ہے اس پر اتفاق ہے کہ آپ کی ولادت کامٹی میں ہوئی گول بزار کے اندر والد کا نام تھا حضرت سید بدر الدین شاہ علیہ رحمت و رزوان اور آپ کی والدہ کا نام تھا حضرت سیدہ مریم بی بی جس وقت تاجل اولیاء کی ولادت ہوئی تو بیان کیا جاتا ہے کہ آپ میں کوئی حرکت محسوس نہیں ہوئی جیسے کہ بچے پیدا ہوتے تو روتے ہیں مگر تاجل اولیاء روئے نہیں خاموش تھے تو دائی کو یہ شک اور شبہ ہوا کہ کہیں بچے مردہ تو پیدا نہیں ہوا تو اس نے بچے کو ہلایا ڈولایا مگر تب بھی آپ نے کوئی حرکت نہیں کی نہ آکھیں کھولی نہ کسی کسو کی آواز نکالی حتیٰ کہ ساسے بھی چلتے ہوئے محسوس نہیں ہو رہی تھی یہاں تک کہ اس نے بچے کے جیسے کہ رواج ہوتا ہے تخلیف دی جاتی ہے بچے کو ذرکوب کیا جاتا ہے کہ بچہ روئے تاجل اولیاء کو بعض مقامات پر سکت ضربے لگائی تھوڑا سا چمٹیاں لی مگر تاجل اولیاء روئے تب بھی آکھ نہیں کھولی اب اس میں ایک حکمت تھی کہ جس بارگاہ سے اب آ رہے تھے اسی دیدار میں محوتے تو دنیا کی طرف اس وقت توجہ نہیں تھی آپ کی نتیجہ یہ ہوا کہ اس زمانے میں ایک رسم تھی کہ جب اس طرح بچے کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آتا کہ بچہ روتا نہیں اب آجور اس کے کہ کافی ذرکوب کرنے کے بعد کافی تخلیف دینے کے بعد بچہ تب بھی حرکت نہ کرے تو دائیاں یہ کرتی تھی کہ سکے کو گرم کر کے جسم کے کسی حصے پر داگتی تھی جب وہ گرم لگتا تھا تو بچے اگر زندہ ہے تو بچے میں حرکت ہوتی تھی نتیجہ یہ ہوا کہ اس دائی نے اسی رسم و رواج کے مطابق سکے کو گرم کیا اور آپ کی پیشانی پر داگا تو آپ نے چیخ ماری اور پھر رونا شروع کیا تو اس سے پتا چلا کہ آپ ظاہراً مطلب مردہ نہیں ہے بلکہ حیات ہے ظاہراً تو ایسا لگ رہا تھا کہ آپ مردہ کیفیت میں پیدا ہوئے اور یہاں تک لکھا گیا ہے کہ دائی نے جو سکہ آپ کے پیشانی پر داگا تھا اس کا نشان تا حیات آپ کے پیشانی پر موجود رہا وہ نشان پھر کبھی مٹا نہیں اور آپ کی والدہ کا بھی ایک جو عرفی نام تھا گھر میں حضرت سرکات تاجل اولیاء کی والدہ کو گھوڑن بھی کہا جاتا تھا کیا کہا جاتا تھا نام تو تھا سید مریم بھی بھی لیکن ان کو کہا جاتا تھا گھوڑن بھی اس کی وجہ کیا تھی ان کے ساتھ بھی ایک معاملہ یہ پیش آیا تھا کہ جس وقت وہ پیدا ہوئی تو مردہ جیسی کیفیت تھی ان کی بھی تو دائی نے یہ سمجھا کہ یہ بچی مردہ ہے اور یہ مردہ بچی ہوئی تو دائی نے آپ کو اٹھا کر کچھرے کے ڈھیر پہ لے جا کر پھیک دیا اور فارسی زبان میں اُت زمانے میں اردو فارسی مکس بولی جاتی تھی آج کل جو ہم لینگویج بولتے ہیں وہ غریب ہوتی ہے نہ ہندی ہوتی ہے نہ اردو ہوتی ہے ایک اپنی ہی اپنی زبانے ہم جو بولتے ہیں لیکن اس زمانے میں جو اردو بولی جاتی تھی تھوڑی زی فارسی مکس ہوتی تھی کچھرے کا دھیر لگایا جاتا ہے اس کو فارسی میں گھوڑا بولتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں گھوڑا آپ کو وہاں کچھرے کے دھیر پہ پھیک دیا گیا جب پھیکا گیا جیسی کچھرے کے دھیر پہ آپ کو پھیکا گیا تو آپ نے چیخ ماری اور رونا شروع کیا سرکات آجل اولیہ کی والدہ نے تب دائی کو لگا کہ بچی زندہ ہے وہاں سے اٹھا کے لائیا گیا پرورش کی گئی لیکن چونکہ آپ کو جب وہ گھوڑے پر پھیکا گیا تھا گھوڑا یعنی اس کچھرے کے دھیر پر تب وہاں پر آپ کی حرکت اور زندگی کا احساس پتہ چلا تھا اس لئے آپ کا عرفی نام گھوڑن بھی ہو گیا اور سارے محلے کے لوگ آس پاس کے گھر کے لوگ گھوڑن بھی کہے کے مخاطب کرتے تھے تو والدہ کے بھی ساتھ ایسی ہوا تھا کہ جب ان کی بلادت ہوئی تھی تو ظاہران ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ بھی مردہ کیفیت میں وہی کیفیت تاجل اولیہ کے ساتھ بھی ہوئی اور خصب و نصب کا جہاں تک سرکات تاجل اولیہ کا معاملہ ہے تو آپ نجیب ترفین سادات میں سے ہیں نجیب ترفین کہتے ہیں کہ والدہ کی طرف سے بھی سید ہے اور باپ کی طرف سے بھی سید ہے دونوں طرف سے آپ سید ہیں اور میں آج انشاءاللہ سجرہ آپ کا بتاؤں گا کہ سرکار رسول اللہ سے کس طرح ملتا ہے آپ کا سجرہ یہ شاید آپ نے ابھی تک کہیں سنا نہیں ہوں گا کیونکہ تاجل اولیہ جو خود پھر اپنا سجرہ بیان کیا اور وہ اس طرح ہوا کہ آپ کی سوانے حیات پر ایک پہلی کتاب لکھی گئی یہ اس وقت ٹیبل پہ بھی موجود ہے یہ بڑی مشکل سے ملتی ہے یہ سب ہمارے والد صاحب نے کسی زمانے میں جمع کیے یہ اور یہ اوریجنل تو اتنی خستہ ہے میرے پاس یہ میں نے بھی اس کی زوراکس کروایا ہے آپ یہ سوچ رہوں گے اتنی فریش کہاں سے اگر گھر پر آئے تو اس کی اوریجنل دکھاؤں ہوں تو ابھی صفے موڑوں تو توٹ رہے ہوں اتنی پرانی ہو چکی ہے یہ تاجل اولیہ کی حیات میں ہی کتاب چھپی تھی اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ میرے خاندان کے لوگ تاجل اولیہ سے بڑی قربت رہی ہمارے تایت بسم اللہ تایت انہوں نے تیرہ یا چودہ سال کی بہت زندگی پہ تاجل اولیہ کو دیکھا ان کی زیارت کی اور ان کی صحبتوں میں بیٹھے ہیں ایک دوسرے ہمارے تایت عبداللہ خان وہ بھی تاجل اولیہ کو تو نہیں دیکھ پائے لیکن سرورشاہ تاجی کی صحبت میں بہت رہے ہماری ایک فوپی رہی مطلب ان کا نام ابھی ان کو گھر میں تو بڑی بی بولا جاتا تھا بی بی بولا جاتا تھا ان کا نام مجھے ابھی بھی یاد نہیں ہے کیونکہ وہی نام مشہور تھا انہوں نے بھی تاجل اولیہ کو دیکھا تو خاندان کا ایک بہت بڑا طفقہ رہا کہ تاجل اولیہ سے قربت رہی تو شاید یہی وجہ ہے کہ اس طرح کی کتابیں نایاب جو آج ملتی نہیں ہیں وہ الحمدللہ میرے پاس ہے یہ کتاب ہے تاج قطبی کیا نام ہے اس کتاب کا اس کے لکھنے والے جو ہے حضرت مولانا شیخ قطب الدین صاحب قطبی کامٹی یہ کون ہے ان کا سن لیجئے یہ امہ صاحبہ کے سگے بڑے بھائی ہے اور ان کی بھی ایک سوانے ہے کبھی موقع ملا تو بیان کروں گا میں ابھی زیادہ وقت ہو جائیں گا کیونکہ تاجل اولیہ پہ زیادہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی ان کے ساتھ بھی تاجل اولیہ کے کرامت ہوئی تھی تو یہ تا زندگی تاجل اولیہ کے ساتھ رہے اور پھر باوہ جان کی جب صحبت میں رہتے تھے تو یہ حضرت سے انہوں نے اجازت طلب کی کہ حضور آپ اجازت دے تو میں آپ کی سوانے لکھنا شروع کرو تو باوہ جان نے اجازت دی تو باوہ جان کی زندگی میں ہی سوانے لکھنا شروع کیا لیکن زندگی نے وفا نہیں کی اور سرکار تاجل اولیہ کی ظاہری حیات میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تو زیادہ کچھ لکھ نہیں سکے حیات ہوتے تو بہت زخیم کتاب لکھتے مگر جو کچھ لکھا یہ بھی بہت کچھ لکھا ہے انہوں نے لیکن اس کتاب میں ہوا یہ کہ ان سے گلتی ہو گئی اور گلتی یہ ہو گئی ان سے یا قاتب کی گلتی تھی یا ان سے تھی اب وہ تو اللہ ہی جانے کہ قاتب کی گلتی تھی یا ان کی تھی یہ سرکار تاجل اولیہ کا نصب انہوں نے صدیقی لکھ دیا اس میں سرکا تاجل اولیاء کے حسب اور حسب کو تحضیر کرتے فرمایا کہ آپ صدقی ہے یعنی ابوبکر صدقی کی اولادوں میں سے اب ہوا یہ کہ ان کا وصال ہو گیا تو تاجل اولیاء نے فرمایا کہ ان کی کتاب کو چھاپو جی بولیں سب سے بہتر خراجی عقیدر یہی ہے کہ ان کی کتاب کو چھاپو تو بڑی اجلت میں کتاب چھاپی گئی اور ان کے چیلم کے موقع پر کتاب شائع ہوئی تاجل اولیاء خود ان کے چیلم پر تشریف لے گئے کامٹی میں اور جب چیلم پر گئے تو یہ کتاب سرکا تاجل اولیاء کے ہاتھ میں دی گئی کہ حضور یہ تاج قدبی آگئی ہے جو قدب الدین صاحب لکھ رہے تھے تو آپ نے کتاب کو کھولا بھی نہیں اب بے ساکتہ فرمایا اس میں ہمارا نصب غلط لکھائی جی ہم صدقی نہیں ہیں ہم حسن عسکری کی اولاد میں سے تو پھر امہ حضور نے پوچھا کہ حضور اپنا سجرہ آپ بیان کریں تو پھر جو سجرہ بیان کی آپ نے کہ ہم کس طرح رسول اللہ سے ہمارا نصب ملتا ہے تو تیتیس واسطوں سے آپ کا نصب سرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جام ملتا ہے یعنی حضور عزت علی اور آپ کے درمیان میں سب کتنے لوگ ہیں تیتیس اور ان کے نام کیا ہے اب یا آپ سجرہ سلے سرکار تاجل اولیاء کا اس لیے کہ سجرہ پڑھنا بھی برکت کا سبب ہے سجرے کی تلاوت کرنا بھی برکت ہے اس لیے یہ سجرے قبروں میں بھی لے جائے جاتی ہیں شہنشاہ ہفتے اقلیم حضور سیدنا محمد وعبہ تاجل الدین آپ کے والد کا نام ہے حضرت سید بدر الدین شاہ ان کے والد ہے حضرت سید حیدر شاہ صاحب ان کے والد ہے حضرت سید علی شاہ صاحب ان کے والد ہے سید عبدالقادر شاہ صاحب ان کے والد ہے حضرت سید موہی الدین شاہ صاحب ان کے والدے حضرت سید جمال احمد شاہ صاحب ان کے والدے سید نصر الدین شاہ صاحب پھر ان کے والدے سید کمال الدین شاہ ان کے والدے حضرت سید اماد الدین شاہ ان کے والدے سید علا الدین شاہ پھر ان کے والدے حضرت سید باہ الدین نقش بن ان کے والدے حضرت سید عبداللہ شاہ ان کے والدے سید جلال الدین بخاری پھر ان کے والدے حضرت سید کمال الدین بخاری ان کے والد حضرت سید حسین المعروبی سید محبوب صاحب ان کے والد گرامی حضرت سید حسین اکبر صاحب ان کے والد سید عبداللہ شاہ صاحب ان کے والد سید فقر الدین شاہ صاحب ان کے والد سید محمود روبی المعروب ابن بلاء ان کے والد سید حسین محمد تقی صاحب ان کے والد حضرت سید عبداللہ شاہ صاحب ان کے والد حضرت سید محمد جامع شاہ صاحب ان کے والد سید علی اکبر شاہ صاحب پھر ان کے والدِ حضرتِ سیدنا امام حسن اسکری ان کے والدِ حضرتِ امام علی تقی ان کے والدِ حضرتِ سیدنا امام موسیٰ رضا اور ان کے والدِ حضرتِ امام جعفرِ سادق موسیٰ قازم ان کے والدِ امام جعفرِ سادق ان کے والدِ امام محمد باقر ان کے والدِ حضرتِ امام زین العبدین ان کے والدِ حضرتِ سید الشودا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی ان کے والد ہیں مولا قائنات اور ان کے اہلیہ ہے سیدہ خاتون جنت فاطمت الزہرہ اور ان کے والد ہیں نبی قریم خاتم النبین محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے تاجل اولیاء کا شجرہ نصب خاندانی حالات آپ کے عرب سے آپ کے خاندان کا تعلق یہ سادہ تھے تو عربی سے آئے سب اس سے پہلے جو ہندوستان میں تشریف لائے وہ تھے ہندوستان حجرت کر کے آنے والے حضرت سید عبداللہ شاہ ابن سید محمد جامع شاہ یعنی یہ آپ کے سلسلے میں باویسوے نمبر کے بزرگ ہیں جو ہندوستان میں تشریف لائے اور یہ مڈراس میں آئے سب سے پہلے جس کا موجودہ نام چھننہی ہے مڈراس کا ایک علاقہ ہے کولار ابھی بھی یہی نام ہے کولار وہاں پر آ کر یہ مقیم ہو گئے اور چھننہی کی سرزمینی کیسی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ہندوستان میں جب اسلام آیا صحابہ تابعین اور تب تابعین اور پھر اولیاء اکرام زالت تر چھننہی کی راستے مڈراس سے ہوتے ہوئے آئے حتیٰ کہ چھننہی میں آنے والی شخصیت میں ایک معروف اور مشہور شخصیت جو آتی ہے وہ حیثت صحابی رسول حضرت تمیم داری انساری رضی اللہ تعالیٰ کولم شریف یہ چھننہی کا اقلاقہ جائن کی مزار ہے اور الحمدللہ اس مزار پر مجھے حاضری کی سعادت بھی ملی ہے اور دوسری سعادت یہ ہے کہ وہاں مجھے خطاب کرنے کا بھی موقع ملا ہے یہ دو سعادتیں مجھے ملی الحمدللہ تو کل سترہ پیڑیوں تک یہ پہلے بزرگ تھے باویس پہ بزرگ تھے جو حضرت عبداللہ شاہ ابن سید محمد جامع شاہ جو ہندوستان تشریف لائے مڈراس کے علاقے میں یعنی چندہی میں کولار کے علاقے میں آباد ہو گئے اور سترہ پیڑی تک سرکات تاجل اولیاء کا خاندان مڈراس میں یہ اقامت پذیر رہا ہو وہیں پر یہ آپ کا قیام رہا ہے تاجل اولیاء کے جو خاندان تھا یہ سب اس میں اولیاء گزرے ہیں کولارک میں جتنے بھی پھر ہوئے حضرت عبداللہ شاہ اور ان کی اب آباد کی سترہ پیڑیوں تک اولادیں یہ سب ولیدر ولی ہوئے آج بھی کولارک میں ان کی مزاریں ہیں حتیٰ کہ اس پورے خاندان کو اہل کولارک یعنی وہاں کے شہر والے اہل مڈراج جو ہیں پیر زادگانے کولارک نام سے خطاب کیا کرتے تھے یعنی اس گھر کا ہی نام پڑ گیا یہ پیرو کا گھرانہ ہے یہ گھرانہ کونسا ہے پیرو کا پیر زادگانے کولارک ہے یہ یعنی سب پیری ہوتے ہیں یہاں پر تاجل اولیاء کے لکڑ لادہ جو تھے ان کا نام تھا حضرت سید عبدالقادیر صاحب پھر یہ مڈراج سے منتقل ہو کر حیدر آباد تشریف آئے کے بعد یہ پہلے فرد ہے جنہوں نے نظام کے زمانے میں فوج میں جو ہے شرک جو ہے اپنی جو ہے کہنا چاہیے نوکری کیا آپ نے فوج میں شامل ہو گئے اور فوج میں صوبے دار میجر کے عوضے پر فائز ہوئے آپ ان کے ساب زادے یعنی تاجل اولیاء کے پردادہ تھے حضرت سید علی شاہ صاحب کہ ابھی فوج میں ملازم رہے حیدر آباد میں ہی رہے پھر ان کے ساب زادے تھے حضرت تاجل اولیاء یعنی دادہ حضرت سید چلتے ہوئے فوج میں رہے حیدر آباد فوج میں شامل رہے اور فوج میں ایک عوضہ ہوتا ہے نائک کا یہ نائک کے جو ہے عوضے پر فائز رہے یہاں تک کہ حیدر آباد کا جو نظام تھا پھر اس نے کامٹی منتقل ہونے کا آپ کو حکم دیا اور آپ جس فوج کی تکڑی میں تھے یہ ناکپور کے قریب منتقل ہوئی مطلب جو ناکپور سے لگا ہوا کامٹی کا علاقہ ہے یعنی تاجل اولیاء کے پردادہ ہے وہ سب سے پہلے دادا ہے جو حیدر آباد سے متقل ہو کا پھر ناکپور تشریف لائے اور کامٹی کے علاقے میں یہ مقیم ہو گئے کامٹی میں رہے لگے اپنے اہل خانہ کے ساتھ آئے اور کامٹی میں جو ایک پلٹن تھی جس کے اندر آپ فوج میں شامل تھے مڈراسی اس کو بٹالین کہا جاتا تھا حضرت سید حیدر شاہ صاحب جو تھے تاجل اولیاء کے دادا ان کے چار صاحب زیادے تھے کھل اس میں ایک تھے حضرت سید بدردین شاہ صاحب جو تاجل اولیاء کے والد ہیں دوسرے حضرت سید احمد شاہ صاحب تیسے صاحب زیادے حضرت سید ابراہیم شاہ صاحب چوتھے حضرت سید ابباس شاہ صاحب تاجل اولیاء کے والد ان چاروں اولادوں میں سب سے بڑے تھے سید حیدر شاہ صاحب کی جو اولادیں تھی ان میں سب سے بڑے حضرت بدردین شاہ سید بدردین شاہ تاجل اولیاء کے والد یہ بھی فوج میں تھے فوج میں یہ بھی جو ہے ایک عہدے پر فائض رہے صوبے دار باددور کا ان کا جو ہے منصب تھا صوبے دار کے عہدے پر یہ فوج میں شامل رہے یعنی ایک خاندان کا ایک بڑا حصہ جو ہے تاجل اولیاء کا فوج میرا یہاں تک کہ فوج میں رہنے کے باوجود بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ بہت متقی پریزگار گھرانا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ اس گھرانے کو پریزگاری کی بنیاد پر متقی اور تقوی اور پریزگاری عبادت اور ریاضت کی بنیاد پر مجاہدے کی بنیاد پر پریزادگاہ نے کولار کہا جاتا تھا پریزادوں کا گھرانا کہا جاتا تھا یہاں تک کہ حضرت سید بدر الدین شاہ جو تاجل اولیاء کے والد گرامی ہیں ان کا نکاح پھر جن سے ہوا سید میر شاہ یہ بھی آل رسول سید تھے ان کی سابزادی تھی سیدہ مریم بی بی تو تاجل اولیاء کی جو نانا ہوتے ہیں سید میر شاہ یہ بھی فوج میں تھے تو ننیال بھی فوج میں تھا اور ددیال بھی فوج میں تھا دونوں طرف سے آپ فوج میں تھے تو نانا جان جو تھے وہ مڈراس میں فوج کے محکمے میں تھے بیٹالیان نمبر 32 تھی ان کی یہ تنا ڈیٹیل میں لکھا گیا ہے کتابوں میں اور صوبے دار میجر کے عہدے پر وہ فائز تھے نانی جان کا جو نام تھا تاجل اولیاء کی وہ تھا مغدومہ ساجدہ بی اور مامو تھے سید عبد الرحمن صاحب اور آپ کی ممانی کا نام تھا محترمہ دولت بیگم صاحبہ بعد میں آپ کے مامو نے بھی آپ کی پرورش کی اور ممانی نے بھی آپ کی پرورش کی تاجل اولیاء اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے نہ آپ کا کوئی بھائی ہوا نہ بہن ہوا اکلوتی اولاد رہے پھر آپ کا سجرہ آگے اس لئے نہیں بڑھا کہ تاجل اولیاء نے پھر نکا بھی نہیں فرمایا شیر خارقی کا جب دور تھا تاجل اولیاء کا یعنی دودھ پینے کے ایام چل رہے تھے ایک سال کی عمرتی تو والد صاحب کا بھی سال ہو گیا اور آپ جو ہے بچپن ہی میں یتیم ہو گئے حتیٰ کہ پھر نانا جان نے اور نانی جان نے آپ کی کفالت کا ذمہ لیا اور نانا جان اور نانی نے آپ کو پالا اور آپ کی پرورش کی چھ سال کی عمر ہوئی تو نانا حضور نے جو ہے کامٹی میں ایک مدرسہ تھا وہاں پہ داخل فرما دیا پڑھنے کے لئے چھ سال کی عمر میں آپ مدرسہ جانے لگے اور مدرسے میں جا کے افتدائی تعلیم عربی کی قرآن کی پڑھ رہے تھے یہ واقعہ تقریباً سب ہی سوانے نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک مذہب بذرک تھے جن کا مذہب آج بھی اسٹیشن کے قریب ہے کامٹی کے بالکل سرط پر جن کا نام ہے حضرت عبداللہ شاہ قادری بابا عبداللہ شاہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ مذہب بذرک تھے یہ سیروں سے آہات کرتے رہتے تھے گھومتے رہتے تھے اچانکہ ایک دن مدرسے میں داخل ہو گئے حضرت بابا عبداللہ شاہ اور جب مدرسے میں آئے تو بچے پڑھ رہے تھے انہی بچوں میں تعالی علیہ بھی بیٹھے ہوئے تھے تو ہر بچے کو گوھر سے دیکھتے جاتے اور خوش ہوتے ہیں مسکراتے ہوئے آگے بڑھ جاتے خوش ہوتے ہیں بچوں کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتے اور جیسے تعالی علیہ کے پاس پہنچے تو اچانک استاد صاحب کو زور زور سے آواز دینے لگے اور استاد کو آواز دیکھ کے بلاتے ہیں کہ قریب آواز استاد صاحب ادھر آئی ہے ادھر آئی ہے تو استاد صاحب دوڑے بھئی حضرت بلا رہے ہیں کیا باتیں پہنچے تو کہا کہ یہ بچے کا نام کیا ہے تو کہا حضور اس کا نام تعجد دین ہے تو بے ساکتہ فرماتے ہیں پڑھے ہوئے کو پڑھا رہے ہو کیا فرمایا پڑھے ہوئے کو پڑھا رہے ہو میاں یہ تو عزل سے پڑھ کر آئے ہیں ان کو پڑھانے کی ضرورات نہیں ہے تو یہ ولایت کا پہلا اظہار تھا آپ کی ولایت کی سب سے پہلی جس نے پیشنگوی کی تھی وہ حضرت بابا عبداللہ شاہ رحمت اللہ علیہ تھے جنہوں نے بتا دیا کہ آپ مادرزاد ولی ہے تو استاد محترب نے جب سنا اور سب ہی جانتے تھے کہ حضرت بابا عبداللہ شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ یہ اللہ کے ولی ہے ان کی ولایت پر سب کا اتفاق تھا سب ولی جانتے تھے نتیجہ یہ ہوا کہ استاد محترب نے دوسرے دن سے پڑھانا چھوڑ دیا کہا بھئی آپ تو پڑھے ہوئے اب آپ کو کیا پڑھائیں مگر تاجی لولیہ کا ذوق تھا بطالے کا پڑھنے کا اس کے باوجود بھی آپ مدرسہ آتے جہاں سے جو پڑھتے جو سناتے استاد ویسی سن لیتے چھ سال کی عمر سے لے کر بارہ سال تک کل آپ نے یہ تعلیم کے عرصے میں چھ سال گزارا اور اس کے اندر عربی آپ نے سیکھی فارسی زبان سیکھی اور ردو بھی آپ نے سیکھی اور کچھ حد تک آپ نے انگریزی زبان کو سیکھا قدر انگریزی بھی آپ نے سیکھی تو چھ سال تے لے کر بارہ سال تک آپ تعلیمی مشاگیل میں جو ہے مجھگول رہے اور اس کے بعد پھر آپ اپنے گھر پہ بدرسہ جانا بند کر دیا اور پھر ایک ایسی کیفیت تاری ہوئی کہ گھر کے کونے میں آپ بیٹھے رہتے تھے گھر کے سہن کے سامنے کسی کونے میں بیڑے آتے اور لگا تار آسمان کو گھرتے رہتے ایک عجیب کیفیت تھی اب وہ کیفیت تو اللہ ہی جانتا اور وہ تاجیل ہو لیا جانے کہ کیا تھی گہری سوچ میں رہتے کسی بچوں کے ساتھ کھیل اور کود میں کبھی شامل نہیں ہوتے تھے کھیل کود سے آپ کی دلچسپی نہیں تھی آپ کے نانا بار بار کہتے بیٹا جاؤ دوست آتے تاج الدین چلو ہمارے ساتھ کھلنے کے لیے آپ انکار فرماتے اور گھنٹوں ایک ایک جگہ گھنٹوں بیٹھے رہتے وہیں پر حتیٰ کہ دل بہلانے کے لیے نانا حضور نے جو ہے گھوڑا خرید کے لیا ایک چھوٹا سا جس کو ٹٹو بولتے ہمارے چھوٹے سائد کا گھوڑا کم سے کم بھائی گھوڑے پہ بیٹھے تو گھوڑ سواری کے بانے کم سے ہمیں باہر وغیرہ جائیں کچھ دوستوں میں ملے احباب سے یہ جو ہے ان کا تعلق ہو لیکن تاجل اولیاء کا تب بھی معمول وہی رہا کہ آپ گھنٹوں گھری سوچ میں بیٹھے رہتے تھے اور کبھی کبھا جب نانا حضور دادا اسرار کرتے تو آپ گھوڑے پہ بیٹھ کے کامٹی کے کچھ سڑکوں وغیرہ پہ کچھ جگہوں پہ گھوڑے پہ سواری فرماتے اور گھوم پھر کے جو ہے پھر آپ گھر پہ آ جاتے اور پھر وہی یہ آپ کی آنکھیں بند ہیں نانی آپ کی پروری کر رہی تھی نانی نے آپ کو پالا شروع کیا اٹھارہ سو چھوڑتر عیسوی کے اندر جب آپ کی عمرو تیرہ سال تھی یعنی پڑھنے کے بعد پڑھائی چھوڑنے کے ایک سال بعد اچانک آپ لا پتا ہو گئے اور پتا ہی نہیں چلا کہ لوگوں کو کہ کہاں ہے تو نتیجہ یہ ہوا کہ گھر کے لوگ پریشان ہوئے تو آپ کے مامو نے اخبار میں اسٹیارہ شائع کیے تصویر شائع کی گئی اسٹیار شائع کیا اور انامو بھی دیا گیا کہ جو پتا بتائیں گا اس کو انام دیا جائیں گا اب تاجل اولیہ کا کون پتا بتاتا بھائی تاجل اولیہ کا پتا لگانا اتنا آسان نہیں تھا لیکن یہ جو آپ اچانک غائب ہو گئے تھے تیرہ سال کی عمر میں اٹھارہ سو چورتر میں تو یہ غائب نہیں ہوئے تھے اصل میں معاملہ یہ تھا کہ چھتیس گڑھ کا جو علاقہ ہے اس وقت چھتیس گڑھ میں شامیل ہے اس وقت جو ہے وہ کامتی سے چار سو اسی کلومیٹر کے دور پر ایک علاقہ آتا ہے بستر یہ جنگلات کا علاقہ ہے تو آپ ان جنگلوں میں آپ تشریب لے گئے اور جنگلوں میں آپ ایک جگہ ایک درخ کے کنارے ایک درخ کو پسند کیا اور درخ پہ آپ بیٹھ گئے اور مجاہدے میں آپ وہاں مشغول ہو گئے آس پاس کا چتنا علاقہ تھا یہ سب جادوگروں کا علاقہ تھا یہ بستر کا علاقہ آدی واسی ٹائپ کے جادوگر لوگ ہوتے تھے اور ان کی روزی روٹی ہی جادو ٹونا کرنا تھا اور سب یہ غیر مسلم تھے جادوگر جب انہوں نے سرکات آجل ہو لیا جیسی اس علاقے میں پہنچے تو ان کے جادو کام کرنا بن کر دیا اب یہ جادو کرتے تو اس کے اثرات ظاہر نہیں ہوتے تو یہ بڑے حیران ہوئے کہ آخر کیا بات ہے کہ ہم منتر پڑھتے ہیں اس کے کوئی اثرات ظاہر نہیں ہوتے تو انہوں نے کا پتہ لگایا جائے تلاش میں نکلے جب گھومے تو دیکھا کہ ایک درک کے کنارے یہ حضرت تاجل ہو لیا بیٹھے ہوئے ہیں آنکھیں بند ہیں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو سمجھ گئے کہ یہی ایک فقیر معلوم ہوتا ہے مسلمانوں کا جس کی بنیاد پر یہ اثر ہو رہا ہے کہ ہمارے جادو جو ہے بے اثر ہو گئے یہ پہنچے اور اپنے جو سردار تھا اس قبیلے کا انہوں نے سردار کو بتایا کہ ایک مسلمان فقیر معلوم آیا ہوا ہے ایک درک کے کنارے بیٹھا ہوا ہے ہمارا خیال ہے کہ اسی کی کچھ تاثیر ہے یہ اسی کا اثر ہے کہ ہمارے جادو کام نہیں کرتے نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے حکم دیا کہ تم سب اپنے جتنے بڑے جادو ہے سب اس فقیر پر کرو اور اپنے جادو کے ذریعے اس کو ہلاک کر دو اگر اس کو تم نے تباہ نہیں کیا اس کو ہلاک نہیں کیا اس کو نہیں قتل کیا مارا نہیں تو تم جو ہے پھر تمہارا جادو ختم ہو جائے گا چنانچہ پورا قبیلہ آتا ہے اور چاروں طرف سے حضرت تاجل اولیو کو گھیر لیا اور انہوں نے پھر منتر پڑھنے شروع کیے آنکھیں بند کیا آپ بیٹھے اور سب ان چیزوں سے ظاہران گافی رہے ظاہران ان کے اوپر ظاہر ہوتا تھا اگر کوئی یہ وار کرتا ہے کہ آپ کے ہاتھ ٹوڑ جائے تو اس کے اپنے ہاتھ ٹوڑی آتے کوئی یہ وار کرتا ہے کہ آپ کے پیر میں تخلیف ہو تو اس کے اپنے پیر میں تخلیف شروع ہو جاتی جب جادو کروں نے یہ معاملہ دیکھا تو وہ سب سمجھ گئے کہ یہ فقیر بہت پہنچا ہوا ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے نتیجہ یہ ہوا ہے کہ وہ سب سجدے میں گر پڑے اور آپ اس میں گفتگو کرنے لگے اور کہا کہ نہیں یہ بہت پہنچا ہوا فقیر معلوم ہوتا ہے اور اگر ہم نے اس کو نقصان پہنچانی کی کوشش کی تو یقینا ہمیں نقصان ہوں گا پھر یہ آئے اور اپنے سردار کو بتایا سردار بھی آیا سردار نے جیسی چہرے کو دیکھا تو بے ساکتہ کہتا ہے کہ یقینا یہ کوئی اللہ کا نیک بندہ معلوم ہوتا ہے اب ایسا کرو کہ یہاں پر روزانہ دو آدمی ڈیوٹی پہ کھڑے کر دو اور ڈیوٹی بدلتے جائے ایک لمحہ بھی ان کو سری نہ چھوڑو جس وقت بھی ان کی آنکھیں کھولے یہ آنکھوں کھول کر یہ بیدار ہو جائے تو اس وقت اتلعہ دینا تاکہ ہم ان سے معافی مانگے اور ان کے خدمت کرے اور ان سے کچھ حاصل کرے آپ کو حیرانی ہوں گی سوانہ نگار آپ کے لکھتے ہیں کہ مسلسل تاجل ہو لیا بغیر کھائی پیئے دو سال تک اب یہاں کوئی سوچ سکتا ہے بغیر کھائی پیئے کیسے انسان رہ سکتا ہے تو اس اعتراض کے جواب میں میں چھوٹی سی بات کر دوں کہ دو سال بغیر کھائی پیئے رہنا اگر اس پر تاجل ہوئے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہیں گے جو دو ہزار سالوں سے بغیر کھائی پیئے آسمانوں میں اور جسم کے ساتھ ہے ایسے مقام پر کہ جا کھانا پینا کچھ بھی نہیں ہے آسمانوں میں اور دو ہزار سال سے تو پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کی ساکت اور ان کا جسم ایسا تام بناتا ہے کہ وہ چاہے تو برسو اگر کچھ نہ کھائے تو ان کے جسم اور جسمانیات پر کوئی فرق نہیں کرتا اس لئے کہ ان کے غزہ ظاہری طور پر یہ ہماری دنیا کی غزہ نہیں ہوتی ان کی حقیقی اور اصل غزہ تو ان کی روحانی غزائیں ہوتی ہیں جو من جانی واللہ ان کو عطا کی جاتی ہے لہرہ دیتے رہتے دو جادوگر ہمیشہ وہاں رہتے جب ان کی ڈوٹی ختم ہوتی دوسرے آتے دو سال کے بعد جب سرکا تاجل اللہ نے آکے کھولی تو یہ سب کے سب دوڑے اور خوشی کی لہر دوڑی اور سارے جادوگر وہاں جمع ہوئے تو انہوں نے معافی مانگی تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے دیکھ لیا کہ تم نے جب مجھ پہ جادو کیا تو مجھ پہ اثر نہیں ہوا تو جانتے اس کی وجہ کیا ہے تو انہوں نے کہا حضرت ہم نہیں جانتے کہا یہ ایمان کی دولت ہے یہ ایمان کی برکت ہے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا بھی ایسا حل ہو کہ کوئی چیز تم پر اثر نہ ہو تو تمہیں چاہیے کہ میرے نانا رسول اللہ پر ایمان لے آؤ اور آپ نے تبلیغ کی نتیجہ تبلیغ کا یہ ہوا کہ پورے وہ جادوگروں کا قبیلہ آپ کے دست مبارک پر اسلام کو بلتا ہے اور یہ سیکڑوں کی تعداد میں تھے پھر ان کی تربیت کے لئے مزید دو سالہ پھر وہاں قیام فرماتے اور انہی کے درمیان میں کھاتے ہیں انہی کے درمیان میں پیتے ہیں انہی کے گھروں میں قیام رہتا ہے کل بستر کے جنگلات میں چار سال تاجل اولیاء نے گزارے اور اس کے بعد سترہ سال کی اس وقت عمر تھی تیرہ سال کی عمر میں آپ گائب ہوئے تھے سترہ سال کی عمر میں آپ جو ہے اچانک پھر کامٹی میں تشریف لاتے ہیں مامو کو اطلع ہوئی تو پوچھا کتنے دن سے کہاں تھے تو تب آپ نے حالات بتائی کہ میں بستر کے جنگل میں تھا اور ریاضت و مجاہدے میں تھا مامو نے بہت خوشی کا اظہار کیا اور آپ کو بخوشی قبول کیا ایک سال گزرا اس کے بعد اگز اٹھارہ سو انہسی کنہان ندی جو تھی اب تو بالکل سوک گئی ہے میں نے اپنے بچپن میں یہ چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہی ہیں انہوں نے تو وہ کنان ندی کا وہ منظر نہیں دیکھا ہوں گا جو بڑے لوگ انہوں نے دیکھا ہے کہ ہم نے وہ بھی دیکھا ہے جب ہم اما صاحبہ کیا جاتے تھے تو بعض اوقات پانی اتنا بھر جاتا تھا ندی پہ کہ وہ ناؤ سے جانا پڑتا تھا اب تو حال یہ ہے کہ وہ تکنوں تک پانی ہے کیونکہ باند باندیا گیا وہیں پانی روک دیا جاتا ہے پہلے یہ کنان ندی جو ہے بہت تیزی کے ساتھ بہتی تھی اس کا بہت بہت تیز ہوتا تھا اٹھارہ سو عونسی میں کنان ندی میں بہت شدید طوفان آیا تو غیانی آئی ایک سہلاب کی کیفیت ہوئی اور نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جتنے آس پاس کامٹی کے جتنے گھر تھے سب تباہ و برباد ہو گئے اور اس گھر میں تاجل اولیاء کے جو مامو کا گھر تھا جس میں تاجل اولیاء مقیم تھے وہ گھر بھی ڈھے گیا اور جتنا سامان اور اسباب جمع پونجی تھی سب سہلاب کی نظر ہو گیا اور نتیجہ یہ ہوا ہے کہ مامو جان بہت گربت کے بطلب شکار ہو گیا بہت گربت کا گلبہ ہو گیا اور ایک وقت ہی آیا کہ کھانے پینے کی بھی بڑی تخلیف ہونے لگی تو آپ نے اپنے مامو کو تسلی دی اور کہا کہ مامو جان آپ فکر نہ کرے بلکہ میرے لئے کوئی کام دھونڈے تاکہ میں آپ کا ہاتھ بٹھاؤ مامو بہت خوش ہوئے اور آپ نے کہا کہ بیٹا تاج الدین ہمارے روایت رہی ہے کہ ہم فوجی ہی میں جاتے عام طور پر تو میں تمہاری ہائیڈ وغیرہ تاجل اولیہ کی بہت اوچھے تھے آپ تو کہا تمہاری ہائیڈ وغیرہ بھی اچھی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ تمہیں فوج میں بھرتی کر دیا جائے نتیجہ یہ ہوا ہے کہ تھوڑی سی کوشش کے بعد اٹھرہ سال کی اس وقت عمرتی تاجل اولیہ کی کچھ مہینے جدد جدد کوشش کی اور تاجل اولیہ کو فوج میں بھرتی کا اور داخلہ مل گیا چلانچے آپ جو اٹھرہ سال کی عمر میں داخلہ لیتے ہیں بھرتی کے لیے آپ جاتے ہیں لیکن یہ کیفیت بلکل آئی سی ٹی کبھی سلوک کی منزل پر ہوتے کبھی جسپ کی منزل پر ہوتے کبھی سالک کی سالک ہوتے تو کبھی مذہوب ہوتے یعنی یہ ایک عجیب کیفیت کا دور گزر رہا تھا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جب آپ ٹریننگ کے لیے پہنچے تو ٹریننگ کا بھی بڑا عجیب آلم تھا ٹرینر جب آپ کو کہتا ہے کہ رائٹ مڑو تو آپ جو ہے لیفٹ مڑی آتے تھے جب کہا جاتا تھا اٹینشن اٹینشن بولو تو آپ ہاتھ بان لیتے تھے جب کہا جاتا تھا اٹینشن فری تو آپ جو ہے ہاتھ کھول دیتے تھے مطلب الٹا کرتے تھے اس کا براخت تو کچھ دنوں میں جو ٹرینر تھا آفیس حرطہ وہ سمجھ گیا کہ بھئی یہ شخص عجیب ہے اس کا پہلے تو اس نے تنبی کی کہ اس طرح ٹریننگ نہیں ہوتی لیکن جب وہ جان گیا کہ یہ کوئی پہنچے ہوئے بزرگ معلوم ہوتے ہیں ان کے چہرے کا نور بتا رہا ہے کہ یہ کوئی اللہ والے ہیں حالانکہ وہ ٹرینر جو انگریز تھا لہٰذا اس نے ان کے حال پر چھوڑ دیا اور جیسے تیسے دو سال آپ نے ٹریننگ مکمل کی اب وہ ٹریننگ کیا تھی بہت جیسے تیسے ہو گئی وہ ٹریننگ اور دو سال کی ٹریننگ مکمل ہونے کے بعد اٹھارہ سو اکیسی میں ناکپور کی رجیمنٹ نمبر آٹھ اس میں آپ نائک کے عوضے پر مقرر کیے گئے اور مدرازی پلٹن میں آپ شامل ہو گئے یہ مدرازی پلٹن کہلاتی تھی اس میں سارے وہی فوجی تھے جن کا تعلق مدراز سے تھا دوران نوکری آپ کا جو مشکلہ تھا تو بیان کرتے ہیں کہ آپ اکثر دورانے ڈیوٹی جو ہیں شیخ سادی کے اشار کو گن گناتے تھے مولانا روم کی مصدبی آپ کو گویا ہفتی اور مولانا روم کی اشار بڑے پسند فرماتے تھے یہ آپ کا مشکلہ ہوتا تھا اٹھارہ سو چھو رسی میں آپ کی جو بٹالین ہیں یہ ساگر میں منتقل ہو گئی اس کا ٹرانسفر ساگر کر دیا گیا ساگر یہ کونسا علاقہ ہے آج بھی اس کا نام ساگر یہ جی ایم پی میں اب یہ آتا ہے یہ علاقہ مدی پردیش میں تین سو نبے کلومیٹر پڑتا ہے ہمارے ناکپور سے ساگر میں جب وہاں پہنچے آپ ٹریننگ مطلب وہ آپ کا بٹالین مڈراسی تو آپ کے بھی تبادلہ اس کی طرف ہو گیا تو وہاں جہاں کیم تھا وہاں سے کافی دور پر جنگلوں میں اس وقت جنگل سب تو آبادی ہو گئی اور تھوڑا سا آبادی سے دور تھا ایک بہت ہی عظیم بزرگ تھے جن کا نام تھا حضرت دعود مکی چشتی رحمت اللہ علیہ ان کا مزار تھا تو تاجل اولیاء کا مشغلہ یہ تھا ہے کہ آپ دن میں ڈیوٹی کرتے اور پھر نماز مغرب کے بعد آپ نکلتے اندھیرہ جب ہو جاتا اور فجر تک اسی مزار پر آپ قیام کرتے تھے اور حضرت دعود مکی چشتی رحمت اللہ علیہ کون تھے میں ان کا بھی تھوڑا سا حال بتا دوں یہ خاجہ شمشددین ترک پانی پتی کے خلیفہ ہے ان کے پیروں مرشید ہے حضرت دعود مکی کے حضرت خاجہ شمشددین ترک پانی پتی اور ان کے پیروں مرشید ہے حضرت خاجہ مغدوم علاودین علی احمد سابر کلیری رحمت اللہ یہ سجرہ ہے آپ کا سلسلے والا اور حضرت سابر پیا کلیری کے پیروں مرشید ہے حضرت شیخ فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ اور شیخ فرید الدین کے پیروں مرشید ہے حضرت خاجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اور حضرت خاجہ وقتیار کاکی کے کون ہے خاجہ سرکار غریب نواز یہ سلطلہ چشتیاں کا فیض تھا اس لئے آپ کا سلطلہ چشتی کہلاتا ہے رات بھر آپ کے مشاگل رہے نتیجہ یہ ہوا ہے کہ دیرے دیرے کیمپ میں چرچہ ہونے لگی کہ صاحب تاجل علیہ مزار پہ رہتے ہیں حالانکہ آپ کے اور ان کے درمیان میں چار سو سال کا فرق ہے حضرت دعود مکی چشتی رحمت اللہ علیہ اور تاجل علیہ کے درمیان میں چار سو سال کا فرق ہے لیکن آپ ان کو اپنا پیرو مرشد سمجھ لیا روحانی طور پر آپ نے ان کو اپنا مرشد بنا لیا تھا اور روحانی کیا میں کہتا ہوں ولی مرتے کہاں ہیں ظاہری طور پر بھی ان سے کچھ فیض ہوتا تھا اب باطنی بھی فیض ہوتا تھا بزار پہ آپ رات رات بھر عبادت کرتے تھے فجر کے وقت جب کیمپ میں لوٹے تو ساتھی دیکھتے کہ صاحب قیامگاہ پر جہاں سوڑے کی جگہہ ہے جو کیمپ ہے وہاں پر یہ موجود نہیں ہے اور انہیں پتہ لگایا بھائی جاتے کہاں ہیں تو معلوم ہوئے کہ صاحب رات رات بھر ایک قبرو کے مزار پر جاتے ہیں قبرو کے کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں وہی مزار کے نماز پڑھتے رہتے ہیں دیرے دیرے جو ہے وہ مشہور ہونے لگا کہ صاحب تاجل ہو لیا دیوانے اور پاگل ہو گئے ہیں کیمپ میں چرچہ ہونے لگی یہاں تک کہ جب آفیسر تک پتا چلا ان کے تو آفیسر نے بھی تحقیق کی تو معلوم ہوئے کہ صاحب رات رات بھر گائب رہتے ہیں تو اس نے آپ کی نانی صاحبہ کو خط لکھا کہ تاج الدین جو ہے دیوان اور پاگل ہو گیا ہے کیونکہ ملٹری کا ایک ڈسپلین ہوتا ہے تو یہ شک ڈسپلین کا خیال نہیں رکھتا پوری پوری رات جو ہے کیمپ سے گائب رہتا ہے تو اپنے نواسی کی خبر لو چنانچہ آپ کی نانی صاحبہ جب خط ملتا ہے تو ساگر تشریف لاتی ہے تاج الولیہ کو دیکھا تو دیکھا کہ واقعی رات رات بھر گائب رہتے تھے تو آپ کو بھی یہی محسوس ہوا کہ شاید کوئی اثر ہے کوئی شائع کا اثر ہے یا کوئی دیوانگی ہے تو حکیموں سے بھی آپ کا علاج کروایا عطبہ سے بھی علاج ہوا عاملین کا بھی علاج کروایا لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا وجہ کیا تھی آپ دیوانے تو تھے ہی نہیں کہ جو کچھ علاج سے فرق ہوتا آپ تو اللہ کی یاد میں دیوانے تھے دیوانے تھے مگر کس کی یاد میں اللہ کی یاد کے دیوانے تھے وہ دیوانے زمانے کے دیوانے نہیں تھے ساہری دیوانے نہیں تھے نتیجہ یہ ہوا کہ کافی علاج کے بعد بھی جب نانی صاحبہ نے کوئی تبدیلی محسوس نہیں کی تو مایوس ہو کر تاج الولیہ کو ان کے حال پر چھوڑ کر جائے وہ واپس کا امتیلہ اٹھائی اور آپ کے ساتھیوں سے کہا ہے کہ میرے تاج کا تھوڑا تاج الدین کا خیال رکھو اور میں نہیں سمجھ پا رہی ہے کسی بیماری ہے جس کا علاج ہو سکے نتیجہ یہ ہوا کہ دو سال مسلسل ساگر میں آپ دعود مکی رحمت اللہ علیہ کی مزار پر حاضر ہوتے رہے دو سال کا یہ ٹوٹل عرصہ چلا اور یہ دو سال کا پورا یہ آپ کی جو ہے یعنی کہنا چاہیے کہ معمول ہو گیا تھا کہ روزانہ رات بھر آپ مزار پہ جاتے اب جب بارگرہ رب العزت سے مقبولیت کی سند دی جانی تھی تو ایک رات آپ حضرت دعود مکی کی مزار پہ تشریف لے جاتے ہیں مزار پہ پہنچے اور رات بھر عبادت کی آپ نے فجر کے وقت جب آپ دعا میں مشغول ہوئے تو خاطف سے آپ کو آواز آتی ہے غیب سے آواز آئی اور آواز یہ تھی کہ کہا گیا کہ اے تاج الدین تیرا ذکر تیری عبادت ہم نے قبول کر لی مانگ کیا مانگتا ہے تو آپ خاموش رہے کوئی جواب نہیں دیا دوسری بار پھر کہا گیا ہے کہ تاج الدین ہم نے تیری عبادت اور ریاضت اور مجاہدے قبول کر لیے مانگ کیا مانگتا ہے آپ پھر خاموش رہے کچھ نہیں کہا یہ بڑا تحمل سے کام لیا دیکھیں یہاں حکمت بھی بتا رہے ہیں تاج الدین کہ جب ایسا موقع ہے تو بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے صبر بھی اور تحمل ہونا چاہیے یہ تاج الدین کی ایک تعلیم ہے یہ سبق ملتا ہے ہم ہوتے مانگ کیا مانگتا تو فوراں کہہ دیتے گاڑی ہونا بنگلہ ہونا دے دے بھئی لیکن تاج الدین نے کیا مانگا جو مانگا ہے وہ بھی بڑا حیران کن جملہ ہے یہ تاج الدین کی بسارت ہے یہ آپ کی علم کی گہرائی ہے آپ کی فکر بتاتی ہے پھر تیسری بار آواز آئی تاج الدین ہم تیرے ذکر سے تیری عبادت سے خوش ہوئے مانگ کیا مانگتا ہے جب تیسری بار آئی آواز تو آپ نے کہا اے پروردگار میں تجھ سے تجھ ہی کو مانگتا ہوں کیا جملے تھے تجھ سے تجھ ہی کو مانگتا ہے اس لئے کہ تجھے پا لیا تو ساری کائنات پا لیا اگر ایک شاہ مانگوں گا تو ایک شاہ کا مالک بنوں گا لیکن ساری شاہ کے خالق اور ساری شاہ کے بنانے والے کو مانگ لیا تو ساری شاہ میری ہو جائیں گی یہ بالکل تعلیم کیسی تھی اس تعلق سے ایک حکایت ہے مجھے یاد آ رہی ہے بتا دیتا ہوں بڑی پیاری حکایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ اعلان کیا آپ نے اپنے وزیروں کو بلایا اپنے جناتوں کو بلایا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک نمائش رکھی جائے جس کو ایکزیویشن بولتے اس میں دنیا بھر کی تمام چیزیں رکھ دی جائے اور ہر شخص کو اعلان کر دیا جائے جو جتنی میری ریایہ اور جتنے اہل ایمان ہیں کہ جس کو جو پسند ہو وہ جس چیز پر ہاتھ رکھ دے وہ چیز اس کی ہو جائے شرط یہ کہ ایک ہی چیز لینی ہے تو دنیا کی جتنی نعمت والی چیزیں ہیں جتنی عظیم چیزیں ہیں سب ایگزیویشن میں اس نمائش میں رکھ دو چولانچے سارے جناتوں نے چیزوں کو جمع کیا سونا چاندی ہرے جورا لذیذ کھانے کپڑے جتنی قیمتی چیزیں ہوتی تھی وہ ساری چیزوں کو نمائش میں رکھ دیا گیا اعلان کیا گیا کہ صاحب جتنے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماننے والے ہیں چاہنے والے وہ آئیں اور اس نمائش میں تفری کریں سیر کریں جس کو جو چیز پسند ہو وہ جس چیز پر ہاتھ رکھ دے اس کی ہو جائیں گی مگر شرط یہ ہے کہ سورج گروب ہونے سے پہلے تک یہ نمائش ہے سورج گروب ہونے کے بعد نمائش ختم ہو جائیں گی تورانچے لوگ ٹوٹ پڑے اب سارے لوگ گھومتے تو اتنی لمبی اتنی بڑی ایگزیوشن تھی کہ اگر پورا گھومے تو سورج گروب ہو جائے تو کچھ دیر تک کچھ لوگ جگہ گھومتے کسی علاقے میں اور دیکھتے کہ اب دارہ وقت جو چیز پسند آتی اس پہ ہاتھ رکھ دیتے تو جو وہاں پہ اس کا پہرے دار کھڑا ہوتا یا اس کا رکھوالہ کھڑا ہوتا وہ چیز اس کو دے دی جاتی نمائش میں ایک جگہ بہت بڑا ممبر اتخت لگایا گیا وہاں حضرت سلیمان آتی ہے کہ بس سورج گروب ہونے کے بہت قریب ہے جب وہ پہنچی تو اس نے نمائش کے طرف کوئی توجہ نہیں دی سیدھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آتی اور سلام عرض کرتی ہے آپ نے کہا ضعیفہ تجھے تو بہت پہلے آنا چاہیئے تھا کاش تو جب صبح آتی ہے جب نمائش جب شروع ہوئی طلوع آفتہ آپ کے بعد سے تو تھوڑا گھوم لیتی تو کوئی اپنے مطلب کی چیز دیکھ لیتی اتنی تاخیر سے آئی ہے کہ اب سورج گروب ہونے میں چند وقت رہ گیا ہے اب آخر تو کیا پسند کریں گی کیا دیکھیں گی تو بس جو چیز تیرے قریب کی ہو اس کو پسند کر لے وہ کھڑی ہو گئی کہا کہ حضور نہیں میں تو بس آپ کی زیارت اور ملاقات کے لیے آئی ہوں کہا یہ کوئی موقع ہے ملاقات کا یہاں نمائش لگی ہے چیزیں رکھیے اپنی پسند کی اپنی مطلبہ چیز لے لو کہتی ہے نہیں حضور بس مجھے کوئی زرد درکان نے کہا لے لو لے لو حضرت سلیمان اس کو اسرار کر رہے ہیں اور وہ باتوں میں الجھا رہی ہے نتیجہ یہ ہوا کہ بس سورج گروب ہونے کے قریب آیا اور ایک وقت ہی آئے کہ بس گروب ہونے والا تھا اور وہ بھی بار بار دیکھتی ہے نمائش کھلے میدان میں تھی کہ بس سورج اب نگاہوں سے اجھلوں گا اور جیسے ہی ایک نمائندار ایک فوجی سپائی رکھا گیا تھا جس کا منصب یہ تھا کہ وہ اعلان کرے کہ بھئی سورج گروب ہو گیا نمائش ختم بس وہ اعلان کرنے کے لئے جیسی مو کھولنے والا تھا اس نے حضرت سلیمان کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اور اس نے اعلان کیا بھئی سورج گروب ہو گیا تو حضرت سلیمان نے کہا کہ افسوس تو نے کوئی چیز نہیں لکا حضور آپ نے دیان نہیں دیا سورج گروب ہونے سے پہلے میں نے آپ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اور آپ نے فرمایا اس نمائش میں جو جس پر ہاتھ رکھ دے وہ چیز اس کی ہو جائے تو جو ساری چیزوں کا مالک ہے میں نے اس پر ہاتھ رکھ دیا وہ میرا ہو گیا ہے تو آپ مسکرار کہا کہ واقعی تو نے صحیح کہا یہ جتنا مال ہے یہ سب تیرا ہے تو یہ ایک حکمت تھی تاجل اولیہ نے کیا فرمایا تجھ سے تجھ ہی کو مانتا ہوں نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مقام و مرتبہ ملا کہ جب خدا کوئی مان لیا تو ساری خدا ہی تاجل اولیہ کی ہو گئی تو اب جہاں چاہے تصرف کرے جہاں چاہے وہ اس کے بعد پھر ایک کیفیت یہ آتی ہے کہ نوکری کا یہ تیسرا سال تھا آپ کا دو سال آپ دعود مکی کی مزار پر حاضر ہوتے رہے اور جب تیسرا سال تھا اور جب یہ مقام و مرتبے پہ اقدم آپ بلند مقام پہ فائز ہو گئے اور بشارت عظمہ صاحب نوازے گئے تو ایک رات آفیسر نے آپ کی ڈیوٹی جو ہے اسلہ کھانے پہ لگا دی آفیسر میں مشہور ہوا ہے کہ تاج الدین رات رات بر غائب رہتا ہے تو ایسا کرو کہ ان کی ڈیوٹی رات میں لگا دو رات میں ڈیوٹی لگا دیں گے تو غائب دی رہیں گے چلانچے دن کی ڈیوٹی کی بجائے دن میں ڈیوٹی کرتے تھے رات میں مزار پہ حاضر ہوتے تھے دن کی ڈیوٹی کی جگہ رات کی ڈیوٹی کرتی گئی اور آپ کو اسلہ کھانا جہاں پہ ہتھیار ہوتے ہیں اس کا محافظ بنا کے وہاں ڈیوٹی لگا دی گئی ایک رات آپ پہرہ دے رہے تھے کہ ڈیوٹی کا جو آفیسر تھا بڑا وہ تپتیش کے لئے نکلتا ہے بھائی دیکھیں کیا معاملہ تھے کیا حال چالے چلانچے جب وہ اسلہ کھانے پر آیا تو دیکھا کہ آپ وہاں پہرہ دے رہے ہیں آپ نے اس کو سیلٹ کیا آفیسر کو اس نے پوچھا تاجو دین everything okay سب ٹھیک تھا سب ٹھیک ہے all is right sir سب ٹھیک ہے all is well کہ اچھا تاجو دین سب ٹھیک ہے انگلیش میں کچھ بات ہوئی تھوڑی تھوڑی انگلیش بولتے رہے تاجو لولیا اور تھوڑا سا مدرہ سی لہجا ہوتا تھا اس کے بعد وہ انگریز وہاں سے نکلتا ہے جیپ میں بیٹھا اور جب تھوڑی دور گیا تو ایک مسجد راستے میں پڑتی تھی اور مسجد کا ایک سہن تھا دیکھتا ہے کہ مسجد میں ایک روشنی نظر آ رہی ہے اس کو بڑی حیرانی ہوئی کہ ویرانے میں جنگل میں مسجد ہے گاؤں کے لوگ آکے نماز پڑھتے تھے آبادی سے دور ہے یہاں ایک ہلکی سی روشنی نظر آ رہی ہے جیپ کو تھوڑا قریب لے گیا اور جب سہن کی طرف اس نے دکھا ڈالی تو حیران ہو گیا دیکھتا ہے کہ تاجل اولیہ وہاں نماز پڑھتے ہو نظر آ رہا تو اس کو بڑی حیران ہوئی کہ میں تو ابھی اسلحہ کھانے پہ دیکھ کر آ رہا ہوں اور میں تو گاڑی سے آیا ان کے پاس تو گاڑی بھی نہیں تھی تاجل اولیہ کے پاس تو تاج الدین کے پاس جب گاڑی نہیں تھی تو یہ مسجد میں کیسے آ گئے قریب سے گیا اور دیکھ رہا ہے تو آپ نماز میں مشغول ہے دیکھتا ہے ہاں یہ تو تاج الدین ہی ہے پوری طرح یقین کر لیا پھر گاڑی میں بیٹھا واپس گاڑی لے کر جب اسلحہ کھانے پر آتا ہے ہتھیاروں کے بھنڈار کی طرح آتا ہے دیکھتا ہے تو آپ پھر پیرا دے رہے ہیں پھر پوچھا تاج الدین سب ٹھیک ہاں سر بلکل سب ٹھیک پھر گاڑی لیا پھر مسجد جاتا ہے تو دیکھتا ہے وہاں پھر نماز پڑھتے وہ نظر آ رہے ہیں ایسے کئی رات بھر اس نے چکر لگایا پریشان ہو گیا اور ہمت نہیں ہو رہی اسلحہ کھانے پہ آکے سب اتنا ہی جملہ کہتا ہے تاج الدین سب ٹھیک آپ کہتے ہیں ہاں سب ٹھیک مگر ہمت نہیں ہو رہی کہ وہاں بھی رکھتے اور صبح اس نے پھر اپنے بڑے آفیسر سے یہ معاملہ بیان کیا تو بڑے آفیسر نے جو ہے آپ کو بلایا تو کیبین میں جب بلایا گیا تو بڑا آفیسر کہتا ہے کہ تاج الدین آپ کوئی نیک آدمی معلوم ہوتا ہے ہمارا یہ بتا رہا ہے ہمارا بطلب اسسٹینٹ ہے یہ بتا رہا ہے کہ تم کو دو دو جگہ دیکھا اس نے تو مسجد میں بھی دیکھتا ہے اسلحہ کھانے پہ بھی دیکھتا ہے تم نیک آدمی معلوم ہوتا ہے تو سرکار تاج الدین نے بس جیسی سنا آپ اس کمرے سے بغیر کچھ کہہ بہار آتے ہیں اپنے روم میں گئے وردی جو تھی فوجی والی وردی اتاری بیلٹ اتارا بیچ اتارا ہیڈ اتارا جتنے فوجی کے سامان تھے بندوق تھی سب کو پوٹلے میں باندھا اب بڑے جلال کے ساتھ آپ ایک بڑی عجیب کیفیت کے ساتھ کیبین میں داخل ہوتے ہیں ٹیبل پہ سارا سمان پٹکتے ہیں اور جبلہ فرماتے ہیں لو جی حضرت اب آج سے تاج الدین دو دو نوکری نہیں کریں گا آج سے تاج الدین دو دو نوکری نہیں کریں گا سمالو جی اپنی نوکری تو آفیسر کہتا ہے تاج الدین رک جاؤ استفاہ مت دیجئے نوکری سے مت جاؤ تمہاری ابھی ترقی کا وقت ہے تو آپ پل جاتے ہیں اور بینہ پلٹیک جملہ فرماتے ہیں ہو جی بابو جو ترقی ملنی تھی وہ تو مل گئی اب کسی ترقی کی تاج الدین کو ضرورت نہیں چلانچے آپ نے نوکری سے استفاہ دیا اٹھارہ سو ستیسی میں آپ نے نوکری سے استفاہ دے دیا اور استفاہ دے کر جو ہے آپ آبدی کی طرح بائے لیکن ابھی بھی ساغر کے اندر آپ کا حال یہ تھا کہ جنگلوں میں آپ بھٹکتے تھے اور اکثر حضرت دعود مکی رحمت اللہ علیہ کی قبروں کے مزار کے اردگرد بھومتے اور رات ہوتی تو ان کی مزار پہ حاضر ہوتے اور رات بر نماز میں مشغول ہو جاتے اب جب یہ خبر آفیسر نے آپ کی نانی صاحبہ کو لیٹر کے ذریعے بھیجی کہ تاج الدین نے نوکری چھوڑ دی ہے اور صرف نوکری نہیں چھوڑی اب حال یہ ہے کہ صاحب پہلے تو راتوں کو گائب رہتے تھے اب دن میں بھی آبادی میں نہیں کہ جنگل اور ویرانوں میں بھٹک رہے ہیں تو نانی کو بڑی پریشانی ہوئی اور بہت تیز رفتاری کے ساتھ نانی جو ہے بڑی اجلت کے ساتھ ساگر آتی ہے کہ بھئی میرے نوازے کا حال کیا ہو گیا ہے کے بعد پہ گھر لائی اور کہا تاج الدین کیا معاملہ ہے کیا شکایت ہے آخر کیا تکلیف ہے تم کو دن میں بھی گائب رہتے اور رات میں بھی گائب رہتے آپ نے کچھ نہیں کہا اور اس کے بعد آپ وہاں سے نکل جاتے ہیں تو نانی نے پیچھا کیا خیال آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تاج الدین جو ہے کسی غلط صحبت میں ہے کسی غلط یعنی گندہ سا خیال آیا کہ کسی عورت کے چکر میں تو نہیں ہے آود مکی چشتی رحمت اللہ علیہ کی مزار پر گئے اور آپ نے وضوح کیا نماز میں مشغول ہو گئے تو بہت خوش ہوئی کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا نوازہ کسی غلط صحبت میں اور کسی غلط جگہ نہیں ہے دیکھتے رہی کافی دیر دیکھتے رہی خوش ہوتے رہی اور اس کے بعد پھر گھر آتی ہے فجر کا وقت قریب ہوا نانی صاحبہ نے بھی نماز پڑھی اور سرکاہ تاجل اولیا کو مٹھائی ایک قسم کی بڑی پسند تھی تو نانی نے اس مٹھائی کو تیار کیا کہ آج بہت خوش ہے کہ چلو بھائی تاج الدین کو میں نے دیکھا کہ رات رات بار عبادت کرتے ہیں کسی غلط سنگت میں نہیں ہے صبح آپ تشریف لاتے ہیں تو ہاتھ میں چھوٹی چھوٹی کنکرییاں تھی آپ کی جسے کو آپ کھیل رہے تھے تو نانی کہتی ہے کہ تاج الدین لو میں نے آج تمہارے پسند کی مٹھائی بنائی ہے تو آپ مسکراتے اور کہتے ہیں نانی جی نانی امہ اب تاج الدین آج سے یہ مٹھائی نہیں کھائیں گا جی آج سے یہ لڈو پیڑے کھائیں گا اور یہ فرما گیا وہ سارے جو کنکر اور پتھر کے موہ میں ڈال دیئے جیسی موہ میں ڈالیں نانی نے دیکھا تو دوڑی بھائی یہ موہ میں ڈالیں دا زخمی ہو جائیں گے ہوت زخمی ہو جائیں گے موہ زخمی ہو جائیں گا اور ہاتھ موہ میں ڈال کے پتھر نکالنا چاہتی تو دیکھتی کیا ہے کہ موہ میں جاتے ہوئے تو پتھر تھے اب دہن کے اندر گئے تو پتھر نہیں ہے بلکہ مٹھائیوں اور لڈو میں تبدیل ہو چکے تو نانی پر بھی ایک حد تک ظاہیر ہو گیا کہ تاج الدین اللہ کے بہت بڑے ولی ہے چنانچہ آپ کو ساگر سے لے کر کامٹی واپس آتی ہے اور کچھ ہی عرصے کے بعد نانی صاحبہ کا پھر وصال ہو جاتا ہے پھر آپ حضرت سید عبد الرحمن جو آپ کے مامو تھے ان کی پرورش میں آئے انہوں نے کفالہ شروع کی تسرکہ تاجل ہو لیا کی وصال کے بعد جب آپ نانی کے ساتھ جو ہے نانی کا وصال ہو گیا آپ مامو کے فساد رہنے لگے پھر اچانک آپ پھر گائب ہو گئے اس بار بھی مامو نے بڑی تلاش کیا لیکن باوجود بڑی تلاش اور جستجو کہ آپ کا کچھ پتہ نہیں چلا یہ بعد میں پھر سوانِ نگار کو پتہ چلتا جب باوجان نے بتایا کہ ناکپور اور جبلپور کی طرف جو ایک روڑ جاتی ہے رام ٹیک کے قریب وہاں کا ایک علاقہ ہے ستپورا ستپورا کے جنگلوں میں آپ جو ہے بھٹکتے تھے اور ستپورا کے جنگلوں میں آپ ریاضت و عبادت کرتے تھے گویا ایک سالہ مفقود الخبر ہو گئے کسی کو خبر ہی نہیں تھی کہ آپ کہاں پر ہے اور پھر اچانک اٹھارہ سو اٹھہسی ستاویس سال کی اس وقت آپ کی عمر شریف تھی ظاہری اچانک کامٹی میں واپس آ گئے پھر اور جب لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ تاج الدین ایک سال کہاں تھے تو آپ نے فرمایا یہ راز ہے جی تاج الدین نہیں بتاتا تو وہ ایک سال آپ نے ستپورا کے جنگلوں میں کیا حالات تھے کیا کیا وہ آج تک راز پوچھنا ہے وہ تاج الدین ہی جانتے ہیں مگر جب جنگل سے لوٹے ستپورا سے تو اب کیفیت یہ ہو گئی تھی آپ کی کہ آپ جذب کی کیفیت میں تھے اور لوگوں نے آپ کو دیوانہ سبجھنا اور پاگل سمجھنا شروع کر دیا اب نہ کپڑے پہننے کا ہوشتہ نہ کھانے پینے کا ہوشتہ کرتے پہ ایک قسم کا مطلب ایک کرتہ ایسا ہو گیا کہ کئی کئی دی دھویا نہیں جاتا تھا اس کو سر میں کئی بار کنگی نہیں کرتے تھے ایک دیوانے اور پاگلوں کی طرح آپ جو ہے کامٹی کے گلیوں میں سڑکوں پہ بھٹکتے تھے اور لوگوں میں مشہور ہو گیا اور آپ کو وہاں پر اس وقت تاج الدین دیوانہ کہ کے لوگوں نے پکارنا شروع کر دیا کچھ مسکرے قسموں کے لوگ آپ کو پریشان کرتے حتیٰ کہ بچوں نے آپ کو پتھر مارنے شروع کر دیا مگر جب بچے پتھر مارتے تو آپ کبھی شکایت نہیں کرتے کسی کے لئے دعای حلاکت اور بددعا نہیں فرماتے بلکہ پتھروں کو جمع کرتے اور ان بچوں کو دیتے کہ لو مجھے پھر مارو یہاں تک کہ اگر کوئی دیکھ لیتا کوئی شخص اور وہ بچوں کو منع کرتا ڈاٹا کہ بچوں کیوں پتھر مار رہے اس دیوانے کو تو آپ فرماتے بچوں کو نہیں روکتے بڑے پیارے پیارے بچے یہ پتھر نہیں مارتے یہ پھول مارتے جن سے خوشبو آتی یہ آپ جملہ فرمایا کرتے تھے اور دنیا سمجھتی ہی تھی کہ گویا آپ جو ہے پوری طرح اب دیوانے ہو چکے ہیں جبکہ حقیقت یہ تا بقول شاعر کہ دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ سمجھنا دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ سمجھنا دیوانہ بہت سو سمجھ کے دیوانہ بنا دیوانہ بہت سو سمجھ کے دیوانہ بنا اور یہ منزل کون سی تھی اس کی ترجمانی حدیث پاک کرتی ہے اب اس کو دیکھیں یہیں بس فرق آ جاتا کہتے ہیں بھائی سنیوں میں پاگل مولوی اور بزرگ بہت نظر آتے لیکن آئیے یہ منزل کون سی ہے میں آپ کو بڑی مستنت کتابوں کی حدیث سے حوالہ دوں حضرت عبو حرار روایت کرتے کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم نے ارشاد فرمایا حضور نے فرمایا کتنے ہی ایسے لوگ ہیں میری امت میں جو پورا گندہ ہوتے مائلے کچھلے کپڑے ہوتے بال ان کے بکھرے وے گندے مائلے ہوتے ہیں دیوانہ اور پاگل دروازے سے دھتکار ہوتے ہیں مگر اللہ ہی ان کا مقام جانتا ہے اور وہ اپنی ولایت کی منزلوں کو پہچانتے اللہ پر اعتماد کر کسی بات پر قسم کھالے اللہ ان کی بات کو پورا فرما دیتا ہے یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر آئی حدیث نمبر چھے ہزار پانسو ستیتر امام تیرمیزی نے بھی اس کو لکھا کتاب المناقیب حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو چوپن امام بزار نے بھی لکھا مسلم البزار میں امام تہوی نے اس کو مشکل الاسار میں لیا ابن احبان نے اپنی صحیح میں لکھا امام تبرانی نے الموجم العوسط میں لکھا امام حاکم نے المستدرق میں لکھا امام منظری نے ترقی و ترہیب میں لکھا ساری حدیث کی کتابیں مستند ہیں حدیث بھی صحیح ہے حضور کہہ رہے میری امت میں ایسے بھی لوگ ہیں جو میلے کچھلے نظر آتے ہیں گندے بال ہوتے ہیں دروازوں سے لوگ ان کو دھتکار آتے ہیں دیوان اور پاگل سمجھتے ہیں مگر اللہ کی بارگاہ میں مقام یہ ہوتا ہے ان کا کہ اگر کسی بات پر قسم کھالے تین واقعات یا چار واقعات ظاہر ہوتے ہیں کہ پھر اہل کامٹی پر روشن ہو گیا کہ آپ حقیقت میں اللہ کے ولی ہے یہ دیوانگی نہیں ہے بلکہ یہ جسپی اور اللہ کی یاد میں دوبنی کا اثر ہے اور وہ ہوا کہ اچانا کہ ایک دن آپ کامٹی میں ایک سنار کے گھر کے قریب سنار بیٹھا اس کی دکان اور گھر لگے ہوئے تھے اور زیورات بنا رہا تھا اچانا اس کے گھر میں آپ داخل ہو گئے سنار بڑا گھبرا گیا کہ پاگل شخص میرے گھر میں کہاں آگیا کیونکہ لوگ تو دیوان ہی سمجھتے تھے پاگلوں سے دیوانوں سے لوگ ٹھوڑا ڈرتے تو گھبرا گیا میرے دکان میں سونے کی دکان ہے اگر کسی سونے کی چیز کو اٹھا لیا لے کر بھاگ گیا تو میں کیا کروں گا گا وہ گھبرا گیا اور اس نے کہاں پاگل کیوں گھوسائے دکان میں تو فرماتے جلدی باہر نکل سارا سامن باہر نکل باہر نکلا اچانک گھر میں آگ لگ گئی اور پورا گھر جل کے راکھ ہو گیا یہ بات کی چرچہ ہوئی اور لوگوں کو معلوم ہوا کہ جس شخص کو ہم دیوان اور پاگل سمجھ رہے ہیں یہ تو اللہ کے ولی ہیں ان کی زبان پر تو اللہ کا کلام ہو رہا ہے ایک طرح سے پیشن گمیاں ہو رہی ہے غیب کی باتیں بتائی جا رہی ہے چلانچ یہاں پر تھوڑا سا لوگوں میں ایک احترام بیدار ہوا کہ نہیں یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے اور پھر دوسرا واقعہ کامٹی میں یہ پیش آتا ہے کہ ایک مرتبہ درک کے کنارے بیٹھے ایک ہسنے لگتے اور مسکرانے لگتے تو اس نے اس کو بڑا عجیب گزرا گیا اور میں پریشان ہوں کچھری جا رہا ہوں تاریخ آج اور یہ شخص مسکر آ رہا ہے تو کہتا بابا جی مسکر کیوں رہے تو آپ فرماتے ہس اس لئے رہا ہوں رہے تیرا کیس تو خارج ہو گیا سمجھ نہیں کچھری تیرا کیس خارج ہو گیا اس نے کہا بھئی کیس خارج ہو جائے گا اتنا سخت مقدمہ کیا ہے میرے دشمن نے جب پہنچا تو وکیل ملا کہا واقعہ آپ کا کسی جج نے خارج گر دیا ہے یہ بڑا خوش ہوا اور مٹھائی کا دبا لیتا راستے میں اور سرکار تعجل اللہ کی خدمت میں آتا کہا حضرت آپ نے جی سکتا وہ اسی ہوا یہ مٹھائی لیجئے فرما تاج الدین کو کیا دیتا ہے بچوں میں بڑھ دے تو مٹھائی یہ توسرا موقع تھا تیسرا موقع یہ تو اچانک آپ گھر میں تشریف لے جاتے گھر کے سامنے آواز دیتے کھانا لاؤ گھر کا مقین جوتا گھر کا مالک باہر آتا ہے کہتا حضور گھر میں کھانا نہیں ہے جتنا پکا تھا سب کھا پی کے صاف ہو گیا اور واقعی گھر میں کھانا کھا چکے تھے برطن دھو دھا کے رکھ دیئے گئے بابا صاحب کھانا نہیں بابا جی جوٹ کیوں بولتا ہے کھانا تو صندوق میں رکھا ہے کھانا بھی صندوق میں رکھتا ہے کھانا بھی اتنی قیمتی چیز ہے کہ صندوق میں کھانا لگا جوٹ کیوں بولتا کھانا صندوق میں کھانا لگا بابا جی کھانا پکایا تھا بچوں نے سب نے ملکے کھا لیا بعد میں صبح آئی لاب لے کھانا دی اب جب یہ واقعات ظہور میں آئے تو اب نتیجہ یہ ہوا کہ چرچہ ہونا لگی کہ بھائی اللہ کے بہت پہنچے بزرگ ہے اور اس کے بعد پھر ایک عجیب معاملہ ہوا کہ اچانک آپ جنگل میں جاتے شیر کو آواز دیتے اور اس شیر کا نام رکھا شیر آتا اس پہ بیٹھ جاتے اور پورے کامتی میں شیر پہ سواری کرتے لوگوں پہ خوف ہوتا لوگ دور دور ہٹتے یہ حضرت سواری کرتے تو آپ کا اس وقت کامتی میں نام کیا پڑھ گیا بابا شیر سوار تاجتین نہیں کہتے تھے اس وقت آپ کو کہا لے کے کھڑے ہوئے ہیں وہ لوگ جو بازاروں میں اور گھروں سے دھتکار دیتے تھے اب حالت یہ ہے کہ نظران ہاتھوں میں لے کے عقیدت کی نگاہیں بچھائے کھڑے ہوئے ہیں اور ایک خجوم اور کیفت یہ ہو گئی اس وقت جل علیہ کی جس طرح آپ چلتے پوری آپ میں ایک شہر آباد ہو جاتا پریشان ہو جاتے اب نتیجہ یہ ہوا کہ مخلوق خدا اور جم غفیر اتنا آپ گردانے لگا کہ آپ پریشان ہو گئے تو آپ فرماتے کہ تاج الدین کو بہت ستاتے لو جی میں غائب ہو جاتا ہو تو جنگل میں جاتے تو جنگل میں بھی پوری آباد چلے جا رہی ہے سیکڑ اور ہزاروں کا مجمع چلا ہے پیچھے اور وہ جنگل میں جا کے تاج اچانک نگاہوں سے غائب ہو جاتے تو لوگ بیٹنے یہاں سے غائب ہو یہاں ہی بیٹھے رہتے جاتے نہیں تھے کئی دن آپ غائب رہتے یہ وہ بیٹھے جلال بے فرماتے کہ مخلوق بہت ستاتی جی بولے پاگل جھوپڑی میں چلے جاتے پاگل کھانے کو آپ کیا کہتے تھے پاگل جھوپڑی پاگل جھوپڑی چلے جاتے پاگل جھوپڑی جاتے سیویل لائنز جو ہے آج بھی سیویل لائنز بولتے اس کو لیڈیس کلپ تھا نام آج بھی لیڈیس ہی کلپ ہے یہ انگریز میمونوں کا کلپ تھا انگریز جو میمے ہوتی تھی انگریز وغیرہ کھلتی تھی لیڈیس کلپ مردوں کی پابندی تھی سارے انگریز اور ہندوستانی کا آنا تو بلکل کتان ممنو تھا وہاں پر تو گئے اور ایک دن وہاں پہ جا کے کپڑے اتار کے برین حالت میں لیڈیس کلپ میں گز گئے پاگل آگیا پاگل آگیا پولیس کو انفارم کیا گیا سارے انگریز پولیس آئی اور آپ کو گرفتار کر لیا گیا جب انہوں نے دیکھا تو کہا کہ صاحب یہ کوئی مجرم تو رذر نہیں آتا کیونکہ مجرم لیڈیس کلپ میں اس طرح نہیں آتی کوئی پاگل یہ جس نے اپنے کپڑے بھی اتار دیئے اور لیڈیس کلپ میں گز گیا نتیجہ یہ ہوا کہ صاحب ان کو کو کوٹ پیش کیا گیا اور وہاں پہ یہ بتا گیا کہ پاگل اور اتنی ڈیٹیل کے ساتھ تاریخ ملتی ہے کہ 26 آگاست 1892 26 آگاست 1892 سوی جمعی رات کا دن جس دن آپ پاگل خانے میں بھرتی کیا جا اور اس وقت آپ کی عمر ظاہر تھی 31 سال 31 سال کی عمر میں پاگل خانے میں لے جایا جاتے ہیں اب جو جیل کی شکل کا ہوتا سلاک وغیرہ ہوتی اس میں لوی کی جس کو کھول کے جا نہیں سکتے تالہ لگا دیا جاتا ہے بڑا سا زنسیروں میں آپ کو جکڑ دیا گیا کیونکہ آپ کو بہت بڑا پاگل دیوانہ مطلب وہ ڈیکلیئر کر دیا گیا تھا آپ کو زنسیروں میں جکڑ دیا گیا اور بہار پھر کمرے میں ڈالنے کے بعد بہار سے بڑا سا تالہ بھی مضبوط تالہ لگا دیا گیا ڈاکٹر عبدالمجید اور انگریز آفیسر اس کے اردلی نے اپنی نگاہوں کے سامنے سب کاروائی مکمل ہوئی دستاویز مکمل ہوئے انگریز چلا آیا دوسرے دن کیا ہوتا ہے کہ انگریز آفیسر کا اردلی تھا وہ کامٹی کے سدر بازار میں کچھ سامن خریدنے کے لئے گیا تو اچانک دیکھتا ہے کہ بھیڑ لگی ہوئی ہے تو اس نے پوچھا بھیڑ کیوں لگی ہے بابا حضور تشریف فرمائے لوگ کون کی زیارت کر رہے کون بابا حضور کہ تاج الدین بابا تاج الدین کہ دیکھو کون سے بابا صاحب آگئی ہے جب پوچھا تو دیکھ کر آنکے پھٹی کی پھٹے رہ گئی کہ درخ کی نیچے آپ تشریف فرمائے سارا حجم گھرا ہوا تیزی سے بھاگا اور انگریز آفیسر کو خبر دی کہ حضور حضور کل جس پاگل کو ہم نے پاگل کھانے میں بھرتی کیا تھا وہ تو درخ کے کنارے بیٹھا ہے اس انگریز کو یقین نہیں آیا ساب اور نتیجہ یہ ہوا ہے کہ وہ گھوڑے پہ سوار اور تیزی سے وہ صدر بازار آتار وہ دیکھتا ہے درخ کے کنارے آپ تشریف فرما لوگ گھیرے ہوئے ہیں انگریز کو بڑا گھوڑا آئے کہ ڈاکٹر عبدالمجید صاحب نے دیکھ ریک ٹھیک سے نہیں کی یہ پاگل یا تو جن درخ چھوڑا کے بھاگا ہے کسی نے پاگل کھانے میں جو ہے وہ کیا ہے کمرے میں نہیں ہو سکتا ہو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں کہ درخ کے نیچے بیٹے کہ نہیں بلکل نہیں ایسا ہو ہی سکتا تم اپنا کام کرتے جی بابو آج الدین اپنا کام کرتا تو انگریز بھی بڑا آپ کا معتقید ہو گیا اور اس کے بعد لیکن اس نے کہا دیکھو حکومت کا فیصلہ ہے کورٹ کا فیصلہ ہے آپ دگرانی اچھے سے کرو زنزیر وغیر اچھے سے ساتھ بجے تالہ لگا دیا جاتا تھا اور صبح ساتھ بجے تالہ کھولا جاتا تھا یہ معمول تھا تالہ والا لگا دیا گیا اور جب صبح دوسرے دن سادھا دروازہ کھولتے ہیں تو جو گیٹ کیپر جیسی دروازہ کھولتا ہے تو دیکھ کر حیران ہے کہ تاجل ہو گیٹ تاجل دین تو باہر سے آ رہے یہ بھی عبد المجید صاحب باہر بھاگتے ہوئے آئے تو دیکھا گیٹ کے باہر کھڑے ہوئے اور اس کے بعد جب روم میں جا دیکھا تو روم کو تالہ لگا ہوا ہے زندیر وہاں پڑی ہوئی ہے روم کو تالہ جو لگا زندیر ہوا ہے ہوا کو بھی کسی نے روکا ہے تاجل دین ہوا ہے ہوا کو بھی کسی نے روکا ہے تو ڈاکٹر عبد المجید صاحب سمجھ گئے کہ بھائی یہ بہت اللہ کے ولی ہے نتیجہ یہ ہوا کہ اس دین سے آپ نے حکم دیا کہ حضرت کے روم پر نہ تالہ لگا آیا جائے نہ آپ کو زنزیروں میں جھکڑا جائے بلکہ اس طرح آپ کو چھوڑ دیا جائے کہ آپ جب چاہے جہاں چاہے آنے جانے کی آپ کو اجازت دی جائے اور خود ڈاکٹر عبد المجید صاحب کا عالم یہ ہو گیا کہ جب ڈیوٹی پہ آتے تو سب سے پہلے تاجل اولیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے دست بوسی کرتے قدم بوسی کرتے اور دست کے پیر دباتے جب تک تاجل اولیہ حکم نہ دیتے دکٹر صاحب ڈیوٹی پہ جاؤ دی تب تک آپ بیٹھے رہتے خود عقیدت کے مطلب اتنے عقیدت مند ہو گئے یہاں ہم اپنے پاگلوں کو سمال لیں ان کا علاج کریں کہ لوگوں کو دیکھیں بات گورنمنٹ تک گئی سارے واقعات لکھ کر بھیجے گئے دلہ مجیسٹیٹ نے پھر حکم دیا کہ دو آنے کا ٹکٹ لگا دو اس وقت دو آنے بہت اہمیت رکھتے تک کہ ہو سکتا دو آنے کی وجہ سے لوگ پیسی کی بنیاد پر کم آئیں گے مگر ان کو پتا تھا بھائی یہ دو آنے خرد کرو یہاں سے ہزاروں آنے مل جاتے ہیں تو لوگوں نے دو آنے کا ٹکٹ بھی خرید شروع کر دیا گورنمنٹ کی انکم شروع ہو گئی لیکن بھیڑ کم نئی ہوئی نتیجہ یہ ہوا کہ پھر سٹاپ نے بھیجا کہ بھائی کیا کرے کوٹ میں ماملہ گیا تو دو آنے کا ٹکٹ بڑھا کر ایک روپیہ کا کر دو اور اس زمانے میں ایک روپیہ آپ سمجھ سے کیا ہوتا ہے پانچ روپے چھے روپے میں پورا مہینے کا گھر چلتا تھا لوگوں سے پورا مہینے کا گھر چل جاتا تھا اس دور میں ایک روپے ٹکٹ لگا دیا گیا مگر حالت ہی ہوئی کہ لوگ ایک روپے کا ٹکٹ خرید لیتے تھے اور وہاں پہ بھی بھی لگتی تھی سرکات آجل اولیاء جب چاہتے پاگل خانے میں رہتے جب چاہتے باہر آتے سیر و تفریح فرماتے تو پاگل خانی کی بہت ساری کرامتیں ہیں کل کا موضوع جو ہے بھالدپرے میں کل تقریر ہوا کرامت کا ہی موضوع ہے تو کل میں انشاءاللہ کرامت پر ہی زیادہ باتیں کروں گا حتی کہ یہاں تک کہ راجہ رگجی راو کی حاضری ہوتی ہے تاجل اولیہ کی بارگا میں اور رگجی راو کا تاجل اولیہ کی بارگا میں حاضر ہونے کا واقعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا تھا جس کا نام تھا ونائق راو اس کی بیوی حاملہ ہوئی یعنی راجہ رگجی راو فیر فقیروں سے کوئی رغبت تھی نہیں لیکن اتفاق یہ ہوا کہ ونائق راو کی بیوی جب حاملہ ہوئی اور جب بچے کی ڈیلیوری کا وقت آیا تو انگریز ڈاکٹر بلائے گئے اس وقت نرس انگریز بلائی گئی سمجھ جیجے راج گھرانے کا واریس آ رہا بڑا احتمال تھا اور اس دور کے اتار بار سے جو بھی ٹیکنولوجی تھی ایکس رے جو بھی کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ پیٹ کے اندر بچہ مر چکا ہے اور ڈاکٹر نے کہ بچہ مر چکا ہے اگر فورا پیٹ چاک کر بچہ نہیں نکالا گیا تو ڈر بیوی یہ مر جائیں گے ڈاکٹر نے مشوروہ دیا لیکن راج راگ جی راو کی جو بیوی تھی اس نے ساب انکار کر دیا کہ ہم ہندو ہیں ہمارے ہندو دھر میں پیٹ کاٹنا چیر کاٹنا اس کی پرمیشن آجازت نہیں ہے اگر میری بھو مرتی ہے تو مر جائے لیکن ہم آپ ریشن نہیں کریں گے وہ آڑ گئی اور بہت ہندو وادی کٹر وادی ٹائپ کی عورت تھی وہ مذہب کے معاملے میں شدر پسند عورت تھی نتیجہ یہ ہوا کہ راج اپنی بیوی کے ساب نے پریشان سارے لوگ رانی کو سمجھا رہے رانی ماننے کے لئے تیار نہیں اور کہتی میں اجازت نہیں دے سکتی اب یہ ہوا کہ بڑے تکلیف کے ساتھ وہ پوری رات گزری اور ادھر یہ حال ہے کہ زچات درز سے کھرا رہی پریشان حالے صبح چھ بجے کے قریب راج پوجہ پارٹ کرتا تھا اتفاق سے اس کا ایک ڈریور تھا جو مسلم تھا بہت سارے ڈریور اور کوچھوان ہوتے تھے جو بگی چلاتے تھے گاڑیاں چلاتے تھے راجہ تھا مسلم تھا اس کی صبح ڈیوٹی لگتی تھی جب صبح آیا اور اس کو معلوم ہوا کہ صاحب یہ یہ سب حالات رات بر سے چل رہے ہیں بچہ پیٹ میں مر چکا اور یہ سب پریشانی ہے اس نے راجہ صاحب سے بڑے گزارش کی بڑی آجیزی کے ساتھ کہ راجہ صاحب اگر آپ میری مانے تو پاگل کھانے میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہے اور میں بھی ان کا بڑا عقیدت مند ہوں ایک دنیا ان کی طرف آتی ہے اور فیض پاتی ہے تو میری پریشان ایک طرف بہو کی زندگی ہے دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اگر بچہ بچ جاتا تو ایک وارث مل جاتا تو رانچہ راجہ نے کچھ دیر سوچا اور پھر مسلم ڈرائیور کے سرار پر تیار ہو گیا اور اسی وقت گاڑی میں بیٹھا یہاں تک کہ جو پوجہ کے کپڑے پہنے تھے اس نے کپڑے بھی نہیں بدلے وہی کپڑے میں گاڑی میں سوار ہو کے پاگل خانے کی طرف نکلتا ہے پاگل خانے میں جب داخل ہوا تازی لولیا بیٹھے تھے ایک حجوم گھیرے ہوئے تھا راجہ جاتا اور جیسے ہی آپ کے قریب پہنچا اور آپ کے پہروں کو پکڑا تو بے ساکتہ فرماتے بھی راجہ نے کوئی جملہ بھی نہیں کہا فرماتے ادھر کو کیا کرتے جی محل میں جاتے شہنائیاں بجاتے بچہ بھی دندہ پاتے ادھر کیا کرتے جی محل میں جاتے شہنائیاں بجاتے بچہ بھی دندہ پاتے درائیور نے کہا راجہ صاحب چلیے کام ہو گیا کام ہو گیا حضور چلیے اس نے پیروں کو چھوا سلام کیا اپنے ہندو رسم کے اعتبار سے گاڑی میں بیٹھا اور جی سی محل کے گیٹے میں گاڑی داخل ہوئی تو شہنائی ہے اور ڈھولو کی آواز آرہی جشن کی آرہی ہے اور جب گاڑی پہنچ تو پوچھا کہ بھائی بڑا عجیب ہوا سارے ڈاکٹر انگرے ڈاکٹر اور ڈاکٹر نیا حیران ہے کہ جس بچے کو مردہ ڈکلیار کر چکے تھے ڈیلیوری بھی نورمول ہوئی اور بچے بھی زندہ ہے تو راجہ نے کہ اچھا یہ خدمتگار بن گیا کہ روزانہ راجہ رگجی راؤ باقیدہ آتے تھے اور سرکار تاجل اللہ کی خدمت میں گھنٹوں بیٹھتے تھے یہاں تک ایک عرصہ جب گزر گیا تو راجہ رگجی راؤ کے پنڈت تھے جو دھرم گرو جن کو بولتے اس سے مشورہ کیا کہ میرا خیال یہ ہے بابا صاحب کو کیوں نہ ہم اپنے محل لے کر آئے یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ پاگل نہیں ہیں بلکہ اپنی مرضی سے پاگل کھانے میں میرا راہ یہ ہے کہ ایسے مہا پروش کو ایسے مہا سند کو تو محل میں ہونا چاہیے تو جو دھرم گرو تھا ان کا راجہ رکجی راو کا اس نے اس مشوری کو پسند کیا اور اس کا پھر یہ ہوا کہ راجہ صاحب نے باقاعدہ اپلکیشن لگائی کہ تاج اولیہ کو پاگل خانے سے ریا کیا جائے چیف کمیشنر آف ناکپور اس کے پاس درخواست راجہ نے بیجی کمیشنر نے پہلے تو انکار ہوا پھر اپیل کی گئی دو بارہ اور کافی لڑنے کے بعد جدو جہد کے بعد آخر کوٹ کا عدالت کا فیصلہ ہی آیا کہ ایک لاکھ روپے کی اگر زمانت راجہ بھر دے تو اس زمانت پر بابا تاج الدین کو رہا کیا جا سکتا ہے تو راجہ پاگل کھانے سے لے کے نکلا اور اس وقت آپ کی عمر زائری سیتالیس سال تھی سولہ سال کا کچھ کھل عرصہ جو ہے سرکار تاج دو لگے پاگل کھانے میں گزار رہا ہے سولہ سال پاگل کھانے میں رہ یعنی 1892 سے لے 1908 تک پاگل کھانے کھانے اور اور ایک ہاتھی پہ خود راجہ سوار ہے بڑا شانہ تھاٹ بات کے ساتھ یہ جلود جو ہے پورا بطلب شہر کا گشت کرتے ہوئے پاگل کھانے سے شکر درہ لے کر آتا ہے اور پھر وہاں ایک لال محل کر کے نام تھا جہاں پر اب وہ بہت تاج الدین کی اگر جو آپ کے خدام اور خادموں کے لئے بنائے گئے اور راجہ نے ایسا انتظام کیا اتنا خیال رکھتا تھا راجہ سرکات تاج لئے لیا تھا کہ باقاعدہ بگی آپ کے کمرے کے باہر رکھی جاتی تھی ہمیشہ اور ہمیشہ اس پر گھوڑے جوتے رہتے گھوڑے بدل تھی یہ چوبیس گھنٹے گھوڑے پہ بگی تیار ہے کوچوان صاحب بیٹھے بگی کے کسی بھی وقت تاج لیا حجر سے باہر تشریف لے آئے کوئی نکلنے کا ٹائم نہیں تھا کوئی ملنے کا ٹائم نہیں جب آپ کا موڈ ہو گیا جب آپ کا دل چاہ کمرے کا اور جو لوگ حاجت کے لئے آتے وہ بھگی کے ساتھ دوڑتے تھے یہ حضرت کا دربار کا علام ہوتا تھا دھرے دھرے بھگی چلے جا رہی گھوڑی اپنے دھرے دھرے رفتادے چل رہے لوگ دوڑتے دوڑتے حضور بچہ بیمار جا جی اچھا ہو گیا حضور جا ہو گیا مطلب رستے بھر احکام سادی رہے اور رستے میں دوڑتے دوڑتے ہی سب کام ہو جا رہے لوگ وہاں پہ حار خریدتے میلہ جی سب بھرا ہوتا تو پورا شکر درہ پہ حاروں کی دکانے چائی کی دکانے بھجی کی دکانے کھانے کی دکانے ٹھیلوں پہ لگی ہے لوگوں کا حجرے کے بعد ہزاروں کا مجمع بیٹھا انتظار میں کب سرکار بھار تشریف لائے جس وقت آیا جیسی باہر آتے لوگ ہار گلے میں ڈالنا شروع کر دیتے گلوں میں ہاروں کا ڈھیر لگ جاتا بگی میں تشریف لاتے جس پر دل آگیا کچھ ہار اس کو عطا کر دیتے تھے جس کو ہار مل گئے وہ تو بڑا خوش نصیب بھی سمجھتا تھا کہ تاج لولیہ نے مجھے ہار عطا کیا یہ عالم تھا یہ راج نے احتمام کیا تھا دروازے پر دو یا تین آج بھی رکھے ان کی بھی ڈیوٹی بدلتی تھی اور ان کا کام کیا تھنڈ پانی کی چھا گل یا مشک کاندے پر رکھے چوبیت گھنٹے کھڑے کس وقت تاج لولیہ پانی تلب کر دے جس وقت فورا تھنڈ پانی گرم ہو جائے پانی تبدیل ہو جاتا تھا ہر چھے گھنٹے کے بار کھانا تبدیل ہو جاتا تھا اور کھانے کا جو ہے توشہ دان بلکل رکھا جاتا تھا کیونکہ کھانے کا بھی ٹائم نہیں تھا تاج لولیہ کا سب موڑ پہ تھا جب دل چاہا تو کھانا کھا لیا جب دل نہیں تو دن دن بھر کھانا وہ اسی ہے یہا تک کہ جب وہ چھے کبھی آئیں نہ انشاءاللہ انہوں نے تاج لولیہ بڑی زخیب کتاب لکھی ہے یہ کتاب پر بھی ہے یہ کتاب ہے ان کی یہ آلہ حضرت کے شاگر تھے کسے پڑھا تھا انہوں نے اب یہ تاج لولیہ کے پاس کیسے آئے کیوں آئے یہ ایک ایک چیز پر بولے تو گھنٹو یعنی یہ ایک دن کے مجلس نہیں ہے کہ اگر آپ سوچیں کہ ایک دن میں ساری چیز کور کر لوں تو یہ ممکن نہیں اس کے لئے چار پاس دن چاہیئے اور پھر یہ ایک کتاب نہیں ہے اسکار تاج مراری الگ ہے سب کے مصنیفوں کی اپنی داستان ہے کہ یہ تاج کی بارگاہ میں کیسے آیا سوان نے کیسی لکھی انہوں نے کیا حالات لکھے ان کی اپنی الگ داستان ہے تاج کے خلفہ کتنے گزرے ان کی اپنی زندگی کے حالات ہے اما صاحبہ کی بات کرے تو ان کی اپنی حالات ہے یعنی اس کے لئے بہت سارے دن چاہیئے ایک تین چیزیں آپ بڑی پسند فرماتے تھے دال تو کی دال اب یو پی والے بھی سنیں گے تو ہمارے مہارشت میں بولتے مجھے وہاں یو پی وغیرہ جانے پہ چل کہ ہاں تو کوئی جانتا ہی نہیں وہاں بولتے ارہر کی دال ارہر کی دال چاول اور مچھلی یہ پسند آپ کیا کہتے دال چاول پیڑ کا پھول یہ نہ کھایا تو سم مٹی دھول دال چاول پیڑ کا پھول یہ نہ کھایا تو سم مٹی دھول تو یہ راجہ کا احتمام تھا محل کے اندر تو اس راجے نے بڑی خدمت کی اور بہت آپ کے مطلب دار زندگی خدمت گزار رہا راجہ اب یہاں پر بھی بہت ساری کرامت ہیں بہت سارے واقعات ہیں علماء بھی یہاں ملنے آیا کرتے تھے دور دراز سے اور کیا کہنا چاہئے ظاہرین آیا کرتے تھے حاجت مند آیا کرتے تھے اب رہا گیا کہ تاج الولیہ کا مقام ولایت کیا تھا اس پر شاہ ہفتہ اقلیم کے بارے میں بولنا یہ تو اور زیادہ دشوار ہے حضرت یوسف شاہ تاجی رحمت اللہ لے ان کا میں تھوڑا سا بتا دیتا ہو ورنہ پھر بات سمجھ میں نہیں آئیں گی یہ سرکار آلہ حضرت کے شاگردوں میں تھے برے لی شریف میں انہوں نے تعلیم حاصل کی ان کا نام تھا مولانا عبدالقریم کیا نام تھا مولانا عبدالقریم تو ایک بڑی داستہ نہیں کہ سرکار تاجی لولیاء کے اشارے پر ناکپور تشریف لائے آلہ حضرت نے بتایا ان کو ایک دن اسی بات نکلی کہ ناکپور میں ایک بہت بڑی عظیم شخصیت جن کو تاجی لولیاء کہتے آلے رسول ہیں تو اگر آپ کو روحانی فیض چاہیے تو آپ ناکپور تشریف لے جائیے ان کے پیر و مرشید ایک گجرات میں پیر صاحب تھے انہوں نے اپنے پیر سے رابطہ کیا تو پیر نے بھی کہا کہ تمہارا حصہ تاجی لولیاء کی بارگا میں حضرت بابا یوسف شاہ تاجی ناکپور تشریف لائے اور آنے کے بعد کچھ عرصہ تو بابا جان ان کے سمجھ میں نہیں آئے مطلب کیونکہ ایک عالم فاضل تھے تو یہ سوچ کر آئے تھے کہ بھئی آل امانہ لباس پہنتے ہوں گے سر پہ امامہ ہوں گا اب مجلس میں آپ بیٹھ جائیے تو بھئی یہی سب چلتا ہوں گا لیکن جب شکردارہ پہنچے تو ماملہ عجیب تھا تو یا تاج یا تاج کسی کچھ ہی نہیں تھا یا تاج جس کو دیکھو یا تاج جس کو دیکھو یہ دور سے دیکھتے تھے اور یہ اپنے سمجھ میں نہیں آتے مگر پھر خیال آتا کہ آلہ حضرت نے بھی ان کو ولی کامل فرمایا تو یقینا ایک وقت کا مجدد کسی کو ولی کہے تو بات تو غلط نہیں ہو سکتی اب کشمکش کی کیفیت تو یہی آپ کا مرچی بزار چھو آج بھی یہی نام ہے مولانا عبدالکریم صاحب نے اور روزانہ صبح آتے اور شکردارہ میں وہ باہر دور سے دیکھتے تو بس ہر طرح کے لوگ آ رہے ہیں ہندو بھی ہے غیر مسلم بھی سب طرح کے لوگ آ رہے ہیں اور باہو جان کا عالم یہ کبھی کپڑوں کا خیال ہے کبھی گھٹنا کھلا ہوا ہے کبھی جس کی کیفیت ہے کبھی جملے ایسے فرماتے جو کسی کے سمجھ میں نہیں آتے کئی دن اسے گزر گئے تو آخر میں یہ ہوا کہ یہ حضرت اپنے سمجھ میں نہیں آتے یہاں سے کچھ ملنا اللہ نہیں روحانی فیض تو یہاں سے رخصت ہونا چاہیے بہرحال یہ آئے اور اپنے گھر کمرے میں آکے انہوں نے اپنا سامن وغیرہ پیک کیا اور آخری بار سرکار تاجل مل لیتے آخری بار تو یہاں دور کھڑے ہو گئے تو اچانک بابا سرکار مجمع کو چیرتے ہوئے آتے ان کے قریب اور سینے پہ بزور سے بکہ مارا جتنا مارا جتنا تھا سب سلب ہو گیا پورا گایا کچھ بھی نہیں پڑ پا دے یہ یہ بڑے حیران و پریشان ہو گیا اور اس کے بعد ایک جملہ فرمایا مولانا مقام پاتے جی بولے کتا مارکے لاتے دونوں مل کے کھاتے کیا فرمایا مقام چاہیے کتا مارکے لاتے دونوں مل کے کھاتے ان کے تو کوئی سمجھ نہیں آیا تو قدموں میں گر پڑے بولے سرکار کتا تو اتنا پڑھ لیا رسول اللہ کی ایک حدیث نانا کی ایک حدیث بھی نہ سمجھ سکے بولے اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا دنیا مردار ہے اور اس کے طلبگار کتے ہیں تو مولانا یہ جو نفس ہے نا یہ کتہ ہے اس کو مارو کھالو نفس مر جاتا تو مقام پال لیتے یہ نفسی کتہ ہے اور یہ نفس کو کتہ کہا گیا اللہ کے رسول حضرت مولا علی کا قول حضرت علی فرماتے تیرہ اپنا نفس کتے کی مانگی دے اس کو رسی سے زنزیر سے جکڑ کر اگر اس کو آزاد کریں گا یہ تجھے ہی پھاڑ کھائیں گا تو نفس جو ہے اس کو کتے کی کتہ یہ نفس ہے اس کو مار کے کھالو فضا کر دو ختم کر لو جب یہ کر لوں گے تو مقام کو تم کیا کروں گے پالوں گے حضرت مولانا عبدالقریم صاحب جب تھے جب انہوں نے تشریف سنے حدیث پاک کی تو حیران ہو گئے ہو تا ان کے سمجھ میں آیا کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہاں کال اللہ کال رسول اللہ نہیں ہے بھائی یہ جو سمجھ تھے وہ ہمیں بھی نہیں پتا نتیجہ ہوا کہ قدموں میں گر گئے سرکار اپنے غلامی میں لے لیجئے ہاتھ پکڑا حضرت بابا عبدالقریم صاحب کا مولانا عبدالقریم کا ایک خجر میں بٹھا دیا فرمایا ریاضت کرو مجاہدہ کرو مجاہدہ کیا کروایا گیا کوئی بھی کھانے کی چیز مطلب ممنوع تھی ہر کھانے کی چیز سب چائے پیو سب چائے پینے کی اجازت تھی کوئی کھانے کی چیز نہیں تو تقریبا کچھ دو چار سال کا عرصہ اسی گزر مولانا عبدالقریم کا سوائے چائے کہ انہوں نے کچھ نہیں پیا اور کچھ شگل بتا دیئے گئے کچھ وظیفے بتائے باہو جان نے یہ وظیفہ کرتے اپنے حجرے میں عبادت اور ریاضت مجاہدہ کرتے ایک عرصہ گزر گیا مولانا عبدالقریم صاحب فرماتے ہیں کہ ایک وقت یہ آیا کہ ایک آ رہا تھا کہ کاش کوئی چٹ پٹی چیز مل جاتی کھانے کی ایک زمانہ ہو گیا برسو گزر گئے کہ زبان نمک اور مرچ کے مزے سے مزہ بھول چکی ہے محروم ہے یہ زبان مرچ کا مزہ جانتی ہے برسو چائے کسی چیز پر گزار آنے سوکر کٹا ہو گئے دل زوم آئینے جملہ کہتے زوم آئینے جس کے دو میننگ نکلتے فرماتے مولانا ہوا بول رہی ہے جی ہوا بول رہی ہے مطلب ایک تو یہ ہوا جو دکھ رہی ہے دوسری ہوا ہے نفس یہ نفس بول رہا ہے تو یہ قدمہ مگر سرکار اگر آپ چاہیں تو اس نفس کو ختم فرما دے کا اور جو مقام دیا تو اس کے بعد فرمایا آج سے تیرا نام عبدالکریم نہیں یوسف ہے اور پھر فرمایا تاج الدین خزانہ ہے اس کی کنجی یوسف تاج تو بہرحال انہوں نے سرکار تاج الولیاء پہ کتاب لکی ان کے بہت واقعات ہے کراچی میں پھر تاج الولیاء کے حکم سے یہ وصال کے محرم کی جام بابا تاج الدین کا ارس منا تے ان کا وسال الگ تار کو لگ اس تار کو ان کا بھی ارس منایا جاتا ہے اور باقاعدہ ہم وہاں کے کئی لوگ آئے تھے اویس قادری صاحب آئے تھے ان سے بھی ایک بار پوچھا کہ بھائی تون نے کہ میں ارس میں خود شریک ہوتا ہوں بڑے دمدام سے ارس ہوتا ہے تو انہوں نے جب کتاب لکھنے کا ارادہ کیا تاج الولیاء تو یہ سرور بھائی تاجی کے پاس پہنچے اب سرور شاہ تاجی ان سے پہلے تاجی الولیاء کی بارگاہ میں آئے تھے اور سرور بھائی آنے کا واقعہ ایسا تھا کہ یہ مدراز کے امیر و قبیر شخص میں تھے پیسے والے تھے حج کے لئے تشریب لے جا رہے تھے تو خیال آیا کہ حج کے لئے جا رہے ہیں بمبئی سے پانی کا جات پکڑ ناکپور ہوتے ہوئے چلتے ہیں اور ناکپور بابا جان سے ملاقات کر لیتے جیسے ہماری بھی آرہ تو تھی حج کو جاتے تو بہت سے لوگ اجمر جاتے ہیں پہلے ناکپور والے بابا تھے چلو حضرت سے بھی دعا کرو بابا جان سے ملاقات ہو جائے ناکپور تشریب لائے ساتھ میں کافی پیسہ اچھا لے کے چل رہے تھے مال تھے مال ہو گرہ تھا عمر بھی کافی تھی ان کی عمر کے بارے میں لوگ باز کہتے کہ سو سال سے اوپر عمر تھی سرور بہنگی زاہران بابا جان سے عمر میں زاہران بڑے تھے پاتے ناکھ سرکار تاج الول یہی بڑے تھے یہ حضرت کی خدمت میں آئے سلام علام مرز کیا حضور حضرت کے لئے جا رہا ہوں آپ نے دعا ہوا دی کہ یہ رہتے سرور یہ بھی سید تھے اب بیٹھ گئے وہیں پر دو دن گذر سوچنے لگے حضرت جس وقت پہنچنا ہے وہاں پہ ٹکٹ لینا ہے پاسپورٹ وغیرہ کوئی مسئلے تھے نہیں اگر تو دو حج کیا تھا پہلا حج اس وقت پاسپورٹ وغیرہ لگتے نہیں تو خود بتاتے تھے پانی کے جاہز جب ہم گئے بمبئی جا کے جہاز والے آواز لگاتے تھے بھائی یہ عرب جا رہا ہے فرس کلاس کا ٹکیٹ سیکر کلاس کا ٹکیٹ تو اسی وقت بس کا ٹکیٹ خریدتے ویسے حج کا ٹکیٹ خریدتے تھے آواز لگاتے تھے باقیدہ اتنے سب جمیلے نہیں تھے اس وقت تب یہ پریشان کہ جہاز نکل رہے ہوں گے ایک 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 ایسا نہ ہو کہ سب سارے جہاز نکل جائے اور میں یہ نہیں رہ جاؤ دو تین دن گزرے برداش کی اس کے بعد آئے کہ حضور اجازت دیجئے حج کا موقع قریب ہے سرکار بمبئی پہنچنا ہے بمبئی پہنچنے میں وقت ہے وہاں جہاز دیکھنا ہے تو نکل گیا حکمت ہوں گی کچھ تو نتیجہ وہ رک گئے پھر کچھ آج موڈ بدل گیا ہوں گا اب جاتے پھر حضور اجازت دی جی حج کے لئے جانا بول دیا نارے سرور یہ رہتے حج کو نہیں جاتے یہ رہتے اب یہ رہتے اب نتیجہ یہ ہو کہ حج کا جو ہے نکل گیا اب واپس آئے کہ حضور حج کا تو موقع نکل گیا واپس کی جاتے دی جی گھر جانا مدراز جانا ہے سرور یہ رہتے دال چاوال کھاتے اللہ کرتے دال چاوال کھاتے اللہ کرتے اب ایک کشمہ کش رہی کہ جاؤں تو نقصان نہ ہو جائے کیا حکمت ہے کیا چاہتے ہیں ایک دل کہتا جاؤں ایک دل کہتا نہیں جاؤں نتیجہ یہ ہوا کہ آپ روک گئے اور وہ جو سات پیسہ لائے تھے وہ ہوتل کا کھانا کھا رہے دو در سے کھا رہے دیرے دیرے پھر کچھ مسکین غریب کو بھی پیسہ بات دیتے نانے کا کوئی انتظام ہے دیوانوں کی طرح پاگل خانے میں اپنا تاجہ گھوم رہے شکر در اور دوسری کیفیت یہ ہوئی صاحب کہ جب یہ تاجل اولیے کی خدمت میں حاضر ہوتے تو بہو جان ان سے بڑی بیتنائی سے برطاو کرتے یعنی کوئی محبت کا سلوک نہیں کوئی تسلی کی بات نہیں تو یہ سوچے کیسے بزرگ ہے بھائی ساری دولت بھی میری ختم کروا دی مجھے روک لیا جانے نہیں دی رہے محبت سے بات نہیں کرتے کوئی محبت شفقت کے جملے نہیں تو اس عالم میں ایک سال کیسے گزر ان کو پتہ ہی نہیں چلا اور سال جب وہ آخری وقت تھا تو انہوں نے ایک شکایتی انداز میں منقبت لکھی کلام سرور میں موجود ایک تو ہی ہے تجھے پرواہی نہیں ایک میں ہوں پریشا تیرے لیے گھر بار لٹا املاک لٹا اے سرور گلستا تیرے لیے یہ پوری منقبت لے کر آئے اور سرکار تاجل علیہ کی بارکہ میں سنا رہے بولے حضور منقبت لکھا منقبت نہیں تھی شکایت تھی ایک تُو ہے تجھے پروہی نہیں ایک میں ہوں پریشا تیرے لیے سرکار تاجل علیہ سنتے رہے کوئی اثرات نہیں جیسی مکتے پہ پہنچے مکتہ ایسا تھا تھا کہ فولوں سے لدے کاندھوں پہ چڑے دلہ سا بنے دیکھ سرور جاتے ہیں یوں شہر خاموش تیرے لیے مطلب کہہ رہے ہیں کہ تاجل علیہ اگر آپ مجھے طرف محبت سے دیکھیں گے نہیں التفات نہیں کریں گے تو میں انتقال کر جاؤ گا مر جاؤ گا لیکن ایسے بے موت نہیں مر گا اسے زلط کی موت نہیں مر گا کیسی شان کی موت مر گا کیونکہ آپ کا غلام دلہ بن گا پھولوں سے لد گا کاندھوں پہ بیٹھوں گا خود چل کر نہیں جاؤ گا کاندھوں پہ سوار ہوں گا اور کہاں جاؤں ہوں شہر خاموش یعنی قبرستان کہ پھولوں سے لدے کاندھوں پہ چڑے دلہ سا بنے آ دیکھ کے سرور جاتے یوں شہر خاموش تیرے لئے جب مقتہ پڑا تو آپ مسکرانے لگے کہ سرور جاؤ جی ہج کو جاتے جب پیسے تھے تو آپ نے روک لیا آپ کہاں ہج کے لئے جاتے کہا کہہ دیا سرور ہج کو جاتے اب اتنا زور سے ڈاٹ کے کہا کہ جھنجلا کے اٹھے ناکپور الیویس ٹیشن پہ ٹرین میں بیٹھے بیمبائی کی ٹکیٹ چیکر آیا ٹکیٹ ٹکیٹ نہیں دیکھا جان تو فقیر آدمی بھی آج جاؤ بیٹھ بیٹھے بینا ٹکیٹ بیمبائی الیویس ٹیشن پہ جیسی ہی ٹرین رکھتی ہے تو ایک شک تلاش کرتے بی آ رہا ہے اور ان کے قریب آتا ہے کہ آپ کا نام سرور سید سرور شاہ بولے جی مہین ناکپور سے آیا چلیے کہ آپ کون وہ چھوڑی آپ چلیے گھر لائیا کھانا کھلایا کپڑے بدلوائے ناکھون وغیرہ ترشوائے حجام کو بلوائے نائی کو بلوائے بالوال کٹوائے پھر اس کے بعد کچھ سامان کھانے پینے کی چیزیں بیک سب تیار کیا اسی نے سب ساتھ میں لیا اور بندر گا آتا ہے حج کا ٹکٹ لیا بولے حضور جائی حج کے لئے کہ یہ تجھے کیسے کہ میں تاجل علیہ کا چاہنے والا ہوں کل رات بشارت ہوئی میرا غلام آرہ ہے حج کو بھیجرہ تیرا کا ہوں آرہ تکبیر آرہ رسول جشن سکار تاجل آدیا شمسیر آلہ حضرت آئے تاجل آدیا آلہ تکبیر آلہ رسول اب حج کیا واپس آئے ایک سال گدرا سرور جی حج کو جاتے جی سرکار پھر حج کو پہنچے پھر دوسرے کو بشارات پھر تیسرے سال حج کو جاتے پھر بشارات پھر حج کروارے 38 حج کیے سرور شہر اور جب 38 حج کر چکے تو فرماتے آج میں حکمت تاجل آلہ سمجھا کہ اگر میں اپنی دولت سے کرتا حج تو ایک کرتا آج بمبئی کا علاقہ میں گیا وہاں بھی میرا پروگرام ہوا ایک چوک اس کا نام سرور شاہ چوک یہ بھی میں بتا دیتا آپ سوفی عبد الرحمان شاہ رحمت اللہ کی درگا ہے دونگری وہاں پر وہ مقام بھی آج تک محفوظ ہے جس مقام میں سرور شاہ تاجی کا چاہنے والا جو پورے کلام سرور کو حفظ کیے وے بیٹھا سمجھ دیتی اور باقاعدہ دو سال مجھے موقع محصر آئے کہ صوفی عبد الرحمان شاہ ایک بہت پہنچے بزرگ ہے ان کے بھی واقعات بہت جان سے بڑے ملتے جلتے ان کو جیل میں رکھ دیے گئے تھے تو وہ جیل کے بار نظر آتے تھے تو وہ بھی اللہ کے بہت بڑے بسرگ ہے تو ان کا اُرس ہوتا ہے ان کے اُرس میں ایک دن یہ پوری منجلی آتی ہے سرور شاہ والی اور یہ پورے کلام سرور پڑھتے پورا رات بھر منقبت آنات ہوتی تاجل اولیاء کی منقبت ہوتی ہے وہاں یہ مجھ سے زیادہ صحبت گزاری ہے تو کہتے کہ میں چاہتا ہوں کہ تاجل اولیاء کے حالت زندگی پر کتاب لکھی جائے تاکہ آنے والی نسلوں کو معلوم ہو کہ تاجل اولیاء کا مقام کیا تھا تو سرور بابا کہتے ہے کہ مولانا یوسف صاحب کہاں میں اور کہاں حالت تاجل ہو لیا یہ میرے بس کی بات نہیں کہاں آپ تو سب سے زیادہ صحبت میں رہیں سب سے زیادہ آپ نے ان کی خدمت کی ہے تو ایسا کریں کہ آپ ابتدائی حالات لکھ دیں جملہ کیا تھا یوسف شاہ تاجل کا ابتدائی حالات جو میں نہیں جانتا جس وقت میں آیا آپ مجھ سے پہلے تھے جو پہلے کے حالات وہ آپ لکھ دیں بات کی حالات میں لکھ دیتا ہوں تو بہت سرور کیا کہتے ہیں کہ مولانا صحاب آپ کیا کہتے ابتدائی میں تو تاجل دین کی ابتدائی نہیں سمجھ سکا تو حالات کی لکھ تو جس کے ولایت کی ابتداء صحبت میں رہنے والا وقف ولی نہ سمجھے آپ اور ہم کیا سمجھ دیں گے تو خود تاجل علیہ نے کتنا بتایا جتنا بتایا اس میں تو کچھ سمجھ میں آیا کچھ سمجھ میں بھی نہیں آیا کچھ تو ہمارے عقلوں سے پرے ہیں جیسے آپ فرماتے ہرے ہم تاجد دین بھی ہے ہم تاج مہید دین بھی ہے یہ بھی فرماتے آپ اکثر اور اکثر مجلس میں یہ حال ہوتا کہ بذرگوں کا ذکر کرواتے آپ مہیفل سجی ہوتی آپ فرماتے بذرگوں کا ذکر کرو منقبت پڑھو کسی بذرگ کی منقبت ہوتی بذرگ کا ذکر ہوتا جب بذرگوں کا ذکر ہوتا آپ فرماتے ہاں ہاں فلا حضرت یوسف شاہ فرماتے ایک مرتبت خرکار غریب نواز کی منقبت پڑی جا رہی تھی آپ بڑے خوش ہوئے اور منقبت پڑھنے والے کو آپ نے کچھ بطور انعام بھی نظرانہ پیش کیا اور اس کے جوش میں فرماتے مہینو دین بہت بڑے حضرت جی مہینو دین بہت بڑے حضرت جی اور یہ تقرار کیا آپ نے بار بار جملہ تقرار کے ساتھ کہتے رہے مہینو دین بہت بڑے حضرت جی مہینو دین بہت بڑے حضرت جی مگر تاج دین بھی کسی سے کم نہیں یہ ان کا اپنا انداز مقام ناز ہے اس کو ہم کمپیر نہیں کر سکتے سمجھ نہیں سکتے اس کی کیا مراد ہے ان کا کیا ہے اور کبھی ورماتے جانتے ہو جی تاج الدین تاج الدین کیسے بنا ہمارے جد علی نے ہمیں آلو کھلایا تو ہمیں اسے ہو گئے اب یہ اللہ جانے کون سے آلو تھے بھائی یہ آلو بھی ہمارے سمجھ میں نہیں آتے ہیں اسی کو سرور شاہ تاج کہتے ہیں کہ کوئی فرق تاج اقیل یا سراج بز میں فہیم ہو کوئی فرق تاج اقیل یا سراج بز میں فہیم ہو یہ مجال کس کی جو سمجھ سکے کلام تاج لولیہ اور جو سمجھ میں آیا تو اس میں تو یہ تھوڑا تھوڑا ہم جیسے خطہ کاروں کے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ جوش میں اکثر راج رکجی راؤ کے محل پہ دوڑتے ادھر سے ادھر محل کی چھت پہ چڑھ جاتے اور چھت پہ کبھی در بھاگتے اور جوش کے عالم میں آپ فرماتے ہورے ہو تاج الدین سوہ لاک ولی پیدا کریں گا کتنے ولی پیدا کریں گا سوہ لاک ولی پیدا کریں اس پر میں ایک حکایت آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ میری اپنی چشمدی سلیوی ہے کئی علماء ان کو بیان کیا ہے سرکار مفتی آزم ہی رحمت اللہ تعالی ناک پور تشریف لائے ایک موقع پہ ہوتی ہے تو عجیب عجیب واقعات لیکن میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتاؤں کہ ظاہری طور پر سرکار مفتی آزم کی ملاقات تاج اللہ علیہ سے نہیں ہوئی وسال کے بعد آپ کی حاضری ہوئی ہے روزے پر کئی بار حاضر ہوئے مفتی آزم ایک مرتبہ جب حاضر ہوتے ہیں زیارت کے بعد نکلتے ہیں تو کسی نے پوچھ لیا سرکار مفتی آزم ان سے کہ حضور یہ بتائیے تاج الدین کے مقام ولایت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جیسے ولیوں میں قطوب ہوتے ہیں غوث ہوتے ہیں اعتاد ہوتے ہیں تاج اللہ علیہ کون ہے سرکار مفتی آدم کو جوش آیا اور جوش میں فرماتے تاج اللہ علیہ کا مقام ولایت فقیر سے پوچھتے تاج اللہ علیہ ولی ہی نہیں بلکہ ولی گر ہے صرف ولی ہی نہیں بلکہ کیا ہے ایک ہوتا ہے ولی یعنی خود ولی ہونا یہ کمال ہے اپنی جگہ ٹھیک ہے کمال ہے لیکن اس نے بڑا کمال کیا ولی گر ہونا یعنی لاکھوں کو ولی بنا دینا تو تاج اللہ صرف ولی نہیں ہے بلکہ کیا ہے ولی گر ہے تو اب تاج اللہ کا وہ جملہ دیکھیں کہ آپ فرماتے تاج الدین سوہ لاکھ ولی بنائیں گا اور مفتی آزم کا جملہ کہ ولی گر ہے تو گویا حال یہ ہو گیا کہ فرمان عالی کا حق کس کا ہے ولی آزم کا میں جملہ تو اب اس پہ شک نہیں کرنا چاہیے ہمیں اور شک کیا کرے واقعات بتاتے کہ ہم نے ہزاروں لاکھوں کو ولی بنایا ہے ایک بدرگ آتے ہیں باب عبدال سمت بی کی پور کے رہنے والے تھے جائز یو پی کا علاقہ ہے جائز آج بھی یہی نام ہے جائز ناکپور سے 68 68 کلومیٹر کی دوری پہ پڑتا ہے جائز وہاں بھی کی پور کا علاقہ ہے باب عبدال سمت صاحب آتے ہیں حضرت کی خدمت میں آئے اور باب جان کا حال یہ تھا کہ دل کے حالات جان لیتے تھے یا سرکات حضی علیاء کے پیر دوارے ہیں تو باب جان اچانک فرماتے کہ بیڑی نہیں پیلاتے حضرت اکثر آپ کبھی کبھی بیڑی بھی پیا کرتے اس کا مطلب نہیں کہ بیڑی پینا شروع کر دیں باب جان پیتے تھے باب جان پیتے تھے تو پینا اور بیڑی بھی کیا ہوتی تھی آپ کی بیڑی پیپڑ خراب کر دیں گی تو باہ جان کا محملہ لگتا بیڑی نہیں پیلاتے تھی حضرت باب عبدال سمد بھی بیڑی پیتے تھے انہوں نے اپنے جیب سے بیڑی کا بندل نکالا ایک بیڑی نکالی جلایا حضرت کو دے دیا حضرت کش لگانے لگے بیڑی کش کش دعا چھوڑتے ان کے دل میں خیال آیا عبدال سمد کیا شاہ نے تجل ہو جی کیا شاہ نے لوگ آتے شفا پاتے حجوم ہے ولایت کا چرچہ ہے عدب کرتے ہیں لوگ ولایت بھی چیز کش اپن بھی چھوٹے موٹے ولی ہوتے کچھ اپنے کو بھی مل جاتا دل میں خیال آیا دل کا حال جان دیا بیڑی باب عبدال سمد کو دی اور جبلہ فرما یا لوگ باب عبدال سمد کش لگاتے صاحب کش بن جاتے کش لگاتے صاحب کش بن جاتے باب عبدال سمد صاحب نے بیڑی دو یا تین کش لیا آپ نے بیڑی چھن لی بج حضرات اتنا ہی بولے پیمان بات اتنا ہی جی حضرت بولے اتنا ہی ٹھیک ہے بات اور اس کے بعد جیسے جگرافیہ کا جاننے والا ماہر ہوتا ہے جگرافیہ پر بڑی نظر کئی شہروں کے نام لیے اور وہ شہروں کے نام لے کے فرماتے جاؤ جی شہر تمہارے حوالے کیا اس شہر سے جو بھی مریض آتا پانی میں انگلی ڈباتے شیفہ پاتا یہ نے جو ولایت کا درجہ دیا وہ بھی بتا دیا کہ کرنا کچھ نہیں پڑھ منتر نہیں جادو نہیں تعلی نہیں کچھ نہیں تاویز نہیں بس پانی میں انگلی ڈباؤ شیفہ پاتے یہ صاحب اپنے واپس جائز چرچہ ہوئی تھوڑے دن میں اب حال یہ ہوگا کہ مریض کی بھی لگ گئی کرتے کچھ نہیں آتا جاتا کچھ نہیں پڑھ دم نہیں لوگ گلاس پانی کی بٹلے لے کھڑے برطن لے کھڑے چلو جاؤ کوئی بھی بیماری کا مریض آرہا ہے پانی میں انگلی جا رہی ہے شہر سے بڑا بز سٹب بنانا پڑا اخباروں میں ان کے مزامین ان کے تعلق سے آنے لگے سب کہ بی کی پور میں صاحب یہ فیض کا دریہ جا دی ہے انگریز آرہے ہیں غیر مسلم آرہے ہیں ایک حجوم ایک اچھپ کیفیت ہے اور باقیدہ لوگوں کے ملنے کے لئے ریلنگ لگا دی گئی ریلنگ میں سے ہوتے بھی آنا ہے یہ حجوم کا علم اور آپ کو تاجب نہیں ہونا چاہیے یہاں تک کہ اسکار تاجل اولیہ کے مصنف سید محمد عمجد علی صاحب یہی بھی مصنف تاجل اولیہ کے اور یہی بات انہوں نے بھی لکھی یوسف چتاجی نے کہ اس زمانے میں انگریسوں کا ایک اخبار نکل تھا جس کا نام تک ٹائمز اس اخبار میں ان کے واقعہ چھپنے لگے بیماریوں کے شفا کے تذکرے آنے لگے اور یوروپ کے کئی ڈاکٹر آتے اور یہ پانی لے کے جاتے کہ بھائی لیوارٹری میں لے جا کے چیک کریں گے کہ انگلی ڈبانے سے ہوتا کیا ہے اب میں کہو انگلی ڈبانے سے ہوتا کیا ہے آپ اور ہم انگلی ڈبانے تو بیماری ہوتی ہے پانی میں الٹا کیا جاتے ہیں بیکٹیری اور جراسی میں آتے ہیں لیکن یہ تو ولایت کی انگلی تھی سا میں کچھ نہیں آتا پانی تو پانی نظر آ رہا ہے کوئی اس سے سمجھ میں آگ کون سی بیماری کے لئے فائدہ ہو رہا یوروپ والے بھی حیران یوروپیان ڈاکٹر حیران کہ پانی کی تاثیر کیوں بدل جاتی انگلی میں اسی کیم مقناطی سی پاور ایک خاتون ایک عورت اس کا بچہ سکت بیمار تھا اور ہسپٹل والوں ڈاکٹر نے اس کو جواب دے دیا کہ تیرا بچہ بچ نہیں سکتا اس کو لے جا ہسپٹل سے بچے کو روانہ کر دیا گھر میں لاتی بچہ تڑپ رہا بیماری سے موت کے قریب ہے سقرات کا علب تاری ہے ماں نے جب اپنے چھوٹے بچے کو دیکھ تڑپ گئی برداش نہ کر سکی اور سیدھ بابا عبدال سمت کے پاس آتی اب اتفاق یہ تھا کہ وہ اس حالت میں تھی اس وقت جب وہ ناپاکی کی حالت ہوتی ناپاکی کے عام ہوتے پریئیڈ کا علم تھا یہ اس حال بیڑ میں کھڑی ہے مجمع میں بوٹل لے کے پانی مل جائے بچے کو شفا ہو جائے اکشو کہ یہ بھی ولی ہو چکے تھے صاحب کشف بنا دیا تھا کش لگاتے صاحب کش بن جاتے تو کش کے ذریعے دلوں کے حالات لوگوں کے ارادے بھی جان لیا کرتے تھے ولایت کی منزل پر تھے اب جیسی یہ قریب پہنچی بس سارے اس کے ظاہر اور باطن کو جان لیا کہ کس حالت میں تو بڑے جلال میں آئے بابا عبدال سمد اور جلال میں کہتے ہیں ناپاکی کی حالت میں آئیے نکل جا بد بخ اتنا لحاظ اور تجھے تمیز نہیں دوکٹر تو جواب دے چکے کوئی طبیب نہیں جو مسیح بن کر آئے اور شفا دے دے اس عالم میں ناکپور یاد آتا اس کو اور سفر کرتے میں ناکپور حاضر ہوتی ہے عشتداروں کے ذمہ اپنے بچوں کو چھوڑ دیا کہ ویسے بھی مر رہا ہے تاجل اولیاء کی بھائی وہ تو چھوٹے حضرت تھے دھدکار کے بھگا دیا یہ تو بڑی بھار گا ہے یہ تو پتہ نہیں کتنی ڈھٹا جائے کتنا دھدکار آجائے دور کھڑی ہو گئی مگر تاجل اولیاء بڑے شفیق تھے ایک خادیم کے کہتے دیکھو وہ جھاڑ کے پاس جو اممہ کھڑی ہے اس کو بلاتے جی ہر عورت کو اممہ کہے مخاطب کرتے وہ درخ کے پاس جو کھڑی ہے نا اممہ اس کو بلاتے جی خادیم گیا چلو بابا صاحب بلا رہے درتے درتے قریب آئی تھوڑے دور کھڑی پہنچی تو پھر اور قریب آو جی اممہ پھر قریب آئی تھا فرماتے فکر نہیں کرتے جی گھر جاتے بچے کو کھیلتا باباتے اور پھر ایک بڑا تاریخ جملہ کا فرماتے ہے عبدال سمت لٹیا بھر پانی تھا گندہ ہو گیا تاج دین اپنے زمانے کا سمندر ہے جو کبھی گندہ نہیں ہو عبدال سمندر ہے جو کبھی گندہ نہیں ہو پھر بھیکی پور جائش کی طرف رکھ کر کے بڑے جلال میں فرماتے عبدال سمت سچ پینٹ انگریزی میں جملہ فرماتے عبدال سمت کو سچ پینٹ کرتا ہوں یہ فرمانا تھا کہ ساری ولایہ سل میں اب یہاں جملہ دیکھیں عبدال سمت لٹیا بھر پانی تھا تاج الدین دریہ ہے یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا تاج الدین ندی ہے سمندر دریہ سوک جاتے ہیں ندیہ سوکتی سمندر سوکا نہیں کرتے ندیہ میلی ہو جاتی ہے ندیہ بھی میلی ہو گئی جس کو کچھ لوگ بہت اہم مانتے اس کے صاف کرنے کے لئے کڑوڑو عربوں کے پروجیکٹ نہیں چلائے جا رہے ہیں اشارہ آپ سمجھ لیں ہندوستان میں بول رہے ہیں اگرچہ وہ دوسروں کے پاپ دھوتے دھوتے اتنی خود مہیلی ہو گئی اب کیا بولے یار میں کیا بولوں آپ سمجھ لیں اشارہ تو ندیہ گندی بھی ہوتی ہے سوک بھی جاتی ہے لیکن سمندر نہ گندے ہوتے ہیں نہ سوخت ہیں آپ نے فرمایا کہ سمندر ہے تاج اللہ لیا اس لئے آپ جلال میں کبھی کبھی فرماتے ہو جی ہو تاج الدین نے جس کو دے دیا اس سے کوئی چھین نہ سکا اور جس سے چھین لیا اس کو اور آپ جب بڑے پردوش انداز میں ہو تو ایک جملہ فرماتے یہ سب ہی نے لکھا ہے اس پر کسی بھی سبان نگار نے اختلاف نہیں کیا ہے اور وہ آپ کا خطاب تھا لوگ خطاب آج کل تو ایسا ہے کہ ایسے نکم مرید اپنے پیروں کو خطاب دیتے جس کو خود خطاب کا مطلب بھی نہیں سمجھ تھا اور بعض جگہ تو ایسا ہے کہ خود لوگ اپنا خطاب خود ہی رکھ لیتے اور وہ خطاب سے اگر ان کو جلسے میں پکارا نہ جائے تو چائرے کا جگرافیو بدل جاتا ہے میں ایک مولانا صاحب کا نام نہیں لوں گا کچھ لوگ جلسے میں جلسے مولوی ساپ کے ساتھ گیا مارے ناکپور کے ہی ہے تو میں بھی تھا وہ بھی تھے اور بھی تھے اسٹیار لائیے جلسے دیکھنے لگے تو کہتے سارے گدھے گھوڑے ایک ہی کتار میں کر دیا آپ نے جس جس کا پروگرام تھا بیچارہ سمجھ نہیں پایا اس نے کہا میں سمجھ لی تو میری طرح اشارہ کر کہتے یہ فاروق میں سمجھ لی تو مجھ سے کہتا ہے بھائی کیا کہنا چاہ رہے میں نے کہا بھائی ان کے جو القابات ہیں وہ آپ نے لکھے نہیں اسی میں ہمارا بھی نام ہے تو آپ نے گھدو کے القاب لگ دیئے گھوڑے کے القاب لکھ ہی نہیں آپ نے تس لیوں کہہ رہے گھدے گھوڑے کی کتار میں گھر دیئے تو القاب نہ ہوں تو چہرے کے جگرہ اب یہ بدل جاتے آج کل کے علماء کا یہ حال ہے بھائی تو وہ خود اپنے ایک القاب تراش لیتے ہیں کوئی فقر فلان بنا ہوا ہے کوئی فلان فلان طفان فلان اور کیا کیا نہیں یہ بھائی القاب آبرو سنیت اللہ کرے ان کو بچاؤ یہ روڑ گئے تو آبرو لڑی آئیں گی سنیت یعنی یہ سنیت کی آبرو بنے بیٹھے ایسے ایسے خطاب آت ہے تو ایک ہوتا ہے کہ خود اپنے آپ سے خطاب اور آج کل چاپلو سی تو اچھنی چل رہی ہے ہمارے ہاں تو مجھے سمال میں تجھے سمال تا ہوں چاپلو سے اسٹے جو پہ بس یہی ہو رہا ہے موضوع کچھ ہے چاپلو سے کچھ نہیں ہو رہا اسٹے جو پہ لیکن تاجل اولیہ کا معاملہ یہ تھا کہ یہ خطاب کسی عالم نے نہیں ہم تاجل اولیہ ہے ہم تاجل ملت و الدین بھی ہے ہم شہین شاہ ہفت اقلیم اور یقیناً یہ لقب زیب دیتا ہے میں اس کو انشاء اللہ ثابت بھی کروں گا اب ہوا یہ کہ کچھ لوگوں کو اتراز ہے ہمارے ناکپر کی کچھ اہل علم ہے اہل علم کہلاتے وہ اتراز ہے کہ یہ مناسب لقب نہیں ہے شہین شاہ تقلیم اب کیوں اس کا معنی اتنا بڑا ہوتا ہے کہ حضم نہیں ہوتا کچھ لوگوں کو اب ہے لفظ شہین شاہ شاہ بولتے بادشاہ ہو کے بادشا کو ایک ہوتا بادشا اور بادشا سے بڑا ہوتا ہے شہین شاہ جس کے کئی بادشاہ جس کے مات ہوتے ہیں بادشا جس کے مات شہین شاہ پھر اس کے بعد ایک لفظ آتا ہے ہفت یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے سات اور اقلیم کے اگر آپ معنی دیکھیں گے ڈشنری میں تو بہت سارے ایک معنی کیا ہے سات زمینوں کے طبق اور دوسرے معنی سات آسمان ایک معنی ہوتے سات برے آزم اب یہ پورے لقب کا ترجمہ کریں تو سات زمین کے طبق اور سات آسمان کا شہین شاہ جس کی شہین شاہ سات زمین کے طبق میں بھی جاری ہو سات آسمان میں بھی جاری اب یہ بہت بڑا دعویہ تو اس پر بہت سارے علم سے میری بات ہی میں جس وقت کتاب لکھ رہا تھا اب یہ چھپی نہیں ہے اور وہ چھپانا بھی بہت مشہور ہوگیا میں نام نہیں لے رہا ہوں کچھ لوگوں کا کسی بے اوقوف آدمی نے موبال کا کر بڑھا دیا ہے بہت جان کے جملے نہیں تو میری کافی کچھ لوگوں سے بحث مبائس ہوئی تو ایک صاحب نے اس کی تعویل کی ہمارے ناکپور کی عالیم میں سے ہے آج کل نظر نہیں آتے پہلے بہت دکھتے تھے اب نہیں دکھتے انہوں نے اصل میں اس کی تعویل کرنا پڑھیں گا کیا تعویل تو قادر اصل میں ہفتہ کے معنی ساتھ ہوتے ہیں اور شہینشہ ہفتہ اقلیم کی تعویل یہ ہے کہ سات چیزوں پر بابا جان نے غلبہ پا لیا تھا اس لئے وہ اپنے آپ کو شہینشہ افتہ اقلیم کہتے تھے تو سات چیزیں انہوں نے گنوائی کہا طلب دنیا اس کے بعد غرور اور تکبر طلب جاؤ حشم خواہشات نفسانی حسد و قنع پخل اور جہل یہ سات چیزیں تھی جس پر تعجیل اولیاء نے غلبہ پا لیا تھا اس یہ میری نہیں ہے میں تو اس کو بے عینی ویسے ہی مانتا ہوں اور میں اس کو انشاءاللہ بھی کتابوں سے پروف کروں میں تو اس کو بے عینی ہی مانتا ہوں ان کی تعویل ہے کہتے ہیں کہ سات چیزوں پر وہ عامل تھے جس میں خوف الہی خوف الہی زیادہ تھا رجوع اللہ اللہ پہ اعتماد بھروسہ تھا عامل بھی شرع لوگوں کے لئے قربانی دینا اور اپنی ذات کے لئے صبر کر لینا یہ سات چیزوں پہ آمی تھے اس لئے شہنش افت افت میں تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ تعویل بہت دور کی ہے بہت 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 کی تعویل ہے اور یہ حضم نہیں ہوتی اس لئے یہ جو سات چیزیں سات ادھر نہیں سکتا ہر ولی کے لئے سات چیزیں لازم ہیں سات چیزوں پہ غلبہ پانا ہے اس کو سات چیزوں پر عامل ہونا ہے اب اگر یہ مان لیا جائے جب ہر ولی کے لئے لازم ہے تو شہینش شاہ ہفت اقلیم یہ بہت دن کی خصوصیات نہیں رہ جاتا اس کے لئے آپ ایک چیز دیکھ لیں گوث آزم کی کتاب فت غیب اس وقت تیبل پر بھی موجود ہے شرح فت غیب ابن تیمیہ کے ہاشیے کے ساتھ سرکار گوث آزم خود کیا فرماتے سنی گئے مکالہ نمبر اٹھاویس ہے گوث آزم فرماتے کہتے فتح باب کے کھلے کا انتظار کرنے والے آہستہ ہو جا جب ولیوں سے مخاطب کر رہے کہ اے اللہ کے ولی وہ ولی جو اس امید میں انتظار کر رہا ہے کہ اللہ کی رحمت کے ولایت کے دروازے کھل جائے اس پر کہتے آہستہ ہو جائے درہ ٹھہر جائے وَقَدْ بَقیت عَلَيْكَ مِنْهُ خائشہ رفثانی ہے تسکیہ نفس نہیں ہے اگر تجھ میں دنیا کی طلب ہے دنیا کی جاؤ حشم ہے تجھ میں تو یہ ولایت کا دروازہ فرماتے تجھ پر نہیں یہ عام ولیوں کی بات ہو رہی ہے پھر آگے فرماتے اَلْمَقَاتِ وَعَدُّن مَا بَقِيَ عَلَيْهِ جب تک تم میں خجور کی گٹلی کے برابر بھی چوسنے کے برابر طلب دنیا ہے مقبولیت خداوندی کا دروازہ تم پر بند ہی رہیں گا یعنی خجور کی گٹلی چوسنے کے برابر بھی اگر تجھ میں خواہش نفسانی ہے تو تجھ پر ولایت کا دروازہ بند رہے یہ عام ولیوں کے لئے کہہ رہے ہیں جب عام ولیوں کے لئے یہ حال ہے تو شہینشیہ ہفتہ اکلیم کا مطلب کیا ہو گیا آئیے دیکھتے شہینشیہ ہفتہ اکلیم یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں حضرت سیدنا بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ ان کی ملفظات ہے اسرار الولیاء اور اسرار الولیاء کے صفحہ نمبر ایک سو آٹھ ہے اور مجلز سید دہم اس کے اندر سرکار بابا فرید گنج شکر کیا فرماتے اپنے مرید خاص اپنے خلیفہ کو خطاب کرتے ہوئے کہتے اے عزیز ولایت اسی کا نام ہے کہ جب ایک ولی مراقبے میں سر نیچہ کرتا ہے جملے سنیں ولایت کی چیز کا اٹھارہ ہزار عالم کو دیکھ آتا ہے یہ عام ولی کی بات کر رہے ہیں وہ اٹھارہ ہزار عالم دیکھ آتا ہے اور جب قدم زنی کرتا ہے تو عرش تہت سرہ تک پھر کرا جاتا ہے یہ ولایت کا پہلا مرتبہ ہے تو جب عام ولیوں کے لئے ہمارے بزرگ تہت سرہ سے عرش آزم تک آنا جانا تسلیم کر رہے ہیں اٹھارہ آزار عالم کو دیکھ لینا تسلیم کر رہے ہیں تو تاجل اولیاء تو پھر تاجل اولیاء ہے تو شہین شہیفت اقلی بھی اگر لقب آپ کا ہے تو پریشانی کیا ہے پھر آپ کو اور آئیے ایک اور کتاب اس وقت ٹیبل پر ہے میری یہ نام ہے جوام القلم یہ حضرت بندہ نواز گیسو دراز کی کتاب ہے کس کی ہے حضرت خاجہ جانتے نہ کون یہ خاجہ بندہ نواز گلبرگا میں مزار ہے ان کے پیر و مرشید حضرت خاجہ نصردین چلاک دہلوی اور ان کے پیر و مرشید حضرت خاجہ نظام الدین ہو لیا ان کے پیر و مرشید بابا فرید آگے کا سلسلہ آپ کو بتائیں یہ خاجہ بندہ نواز کی کتاب ہے جواب القلم صفہ نمبر اس کا 287 کیا فرماتے بندہ نواز اس میں درست سن لیجئے کہتے جب اللہ تعالی کسی کو ولایت عطا کرتا ہے تو فیس ربانی سے ساتو سیارے اس کے زیر اثر آجاتے ہیں ساتو سیارے زیر اثر اس کے قدموں نیچے آجاتے مہتاب یعنی چاند سامنے ہوتا ہے آفتاب یعنی سورج اس کے سر پر ہوتا ہے اتارید جس کو انگریز میں مرکیوری کہتے وہ پشت پر ہوتا پیٹ کے پیچھے ہوتا دائیں ہوتا ہے زہل یعنی سٹران اور مرک یعنی مارس اس کے پیروں کے نیچے ہوتا ہے اس سے اشارہ ملتا ہے کہ مقام ولایت پر فائض ہونے کے بعد ہر سیارے اس کے تابع ہو جاتے ہیں ہر سیارے اس کے تابع ہو جاتے یہ سنت الہی ہے اس کے خلاف کبھی نہیں ہوتا یہ بندہ نواز اس کے بہت حوالے اس کتاب میں ملیں گے میں اس دو پہ اکتفا کر رہا ہوں کیونکہ تھوڑی سی علمی بحیث آئی ہے تو سننے میں کتاب میں آدمی پڑھ لیتا ہے میں نے اس پہ بہت دلائل دیئے کہ ولایت کی ابتدائی منزلوں کے بارے میں ہمارے صوفی اور بزرگوں نے کیا کہ آئے تو جب ابتدائی منزل یہ ہے کہ ساتھ سیارے پیروں کے نیچے ہے تو اگر سرکار تاجل اولیاء کہے کہ ساتھ آسمان میں میری شہین شہات ہے تو اس میں تخلیف کیا آئے پھر اس میں پھر نہ ماننے والی بات کیا ہے اور میں تو کہتا ہوں تاجل اولیاء کی ولایت کا سر زمین میں نہیں ہے سب لوہ جو سب سے آخری مقام ہے سمجھ رہے لوہ جہاں پہ تقدیر لکھی ہوئی ہے لوہ اور کلم یہ دو چیز کلم کیا ہے سب سے پہلے حضور کے نور کے بعد اللہ نے کلم کو پیدا کیا تیرمیدی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے کلم کو پیدا کیا اور اللہ نے کلم سے فرمایا لکھ تو کلم نے عرض کیا رب کائنات کیا لکھ ہو اللہ نے فرما جو کچھ ہو چکا وہ لکھ اور جو ہونے والا ہے وہ لکھ تو کلم جو کچھ ہو چکا سب لکھ چکیہ لکھ رہی مسلسل لکھ لکھ اور اللہ کے رسول کا اجاز دیکھ سرکار فرماتے قسم خدا کی میں زمین پر چلتا ہوں اللہ محفوظ پر چلنے والے کلم کی آواز کو سنتا ہوں کلم پر تقدیریں لکھی ہے جو ہو چکا ہے وہ بھی لکھا جا چکا ہے اب تاج الولیہ کی رسائی کہا تک ہے یوسف شاہ تاج صفحہ نمبر 92 پر لکھتے ایک خاتون آتی ہے بیمار ہے اس کا بچہ اب بالکل مرنے کے قریب ہے دووہ خانہ لے جاتی ہے دوکٹر کہتے یہ بچ نہیں سکتا اس کو ایسا مرد ہو گیا کہ اس کی شفا نہیں ہی ہمارے پاس دووہ نہیں ہے اس کے لئے جاؤ تاج الولیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے بچہ تڑپ بلا کرا بیمار ساس اکھڑ رہی ہے ایک ساس آتی ہے ایک ساس جاتی ہے بچے کی تکلیف دیکھتی ہے اور تڑپ جاتی ہے تاج الولیہ کی بارگاہ میں آئی کہتی سرکار میرا بچہ بیمار ہے اس کو شفا دے دیجئے اچھا کر دیجئے آپ فرماتے مائی جاتا ہے جانے دے آسمان کی طرف دیکھا مائی جاتا ہے جانے دے مطلب نگاہوں نے دیکھ لیا کہ تقدیر میں کیا لکھا ہے موت ہے اس کی سور وہ سرکار میں بڑی امیدوں سے آئی ہوں حضور ایک لوتا بیٹا ایک بچہ ہے میرا زندگی کا سارا ہے حضور فرما مائی کہا نا جاتا ہے تو جانے دے وہ بڑی خوش حقیدہ اور حد درم زدی عورت تھی بدرگوں کی بارگاہ میں مانگنے کا طریقہ یہی ہے زدی ہٹ درم ہو بیٹ بن بیٹ بیٹ نا پڑتا تب ملتا ہے ایسا تھوڑی ملتا ہے جی اور جب تک دوں گے نہیں چاہوں گا نہیں یہ مانگنے کا طریقہ ہے تو وہ بھی اسی طرح کی تھی سننی تھی بلکل تن سن نی بلے حضور جب مر نائی ہے اگر آپ بچا نہیں سکتے تو یہ رکھ دیا بس وہ بچے کو رکھ دیا بچہ تڑپ رہے تو تاجی رہے رہے رہی ہے اور یہ رو رہی ہے ماں اس کا رونا نہیں دیکھا جا رہا ہے بچے کا تڑپنا نہیں دیکھا جا رہا ہے جلال میں آئے سیدھا ہاتھ پڑھا فرما لاؤر لال کتاب کتاب تو کچھ تھی نہیں اللہ جانے کیا تھا ہاتھ بڑھایا بس ظاہری نگاہ دیکھ رہی کہ ہاتھ بڑھایا کچھ لیا اشارے سے کیا کاجہ بیس سال عمر اس کی بڑھا دی میں اب بھی شہین شہفت اقلیم نہیں ہے جس کی رسائی لال کتاب سے مراد کیا ہے حوالے کرو بیس سال عمر بڑھا رہا اللہ محفوظ کائم ساتوں آسمان سے بھی شہین شہفت اقلیم کیا پرابلم ہے لیکن ہو سکتا ہے کچھ وہابیوں کو حضم نہیں ہوں گی یہ چیز سیاد کو سنی حضم نہ کرے تو میں ایک حضم کراتا ہوں بڑا عجیب اتفاق جو کتاب کا حوالہ میں اس کی دلیل میں دے رہا ہوں وہ کتاب بھی لالی ہے کتاب بھی وہ کتاب بھی لال ہے لاؤر لال کتاب یہی لال کتاب ہے اور کس کی کتاب ہے سرکار غوث آزم کیا کہتے غوث آزم آئی فتو الغیب اس کا نام ہے سرکار غوث آزم کی کلم کی فتو الغیب المقالت سادست اشرا یعنی سولوے نمبر کا مقال ہے اور صفح نمبر اس کا 68 ہے گوث مکہ لکھتے ہیں فرماتے کہتے اللہ تعالی نے اپنی بعض کتابوں میں ارشاد فرمایا یعنی یہ کتابیں کونسی ہیں جس کا قول آل گوث آزم نقل کر رہے ہیں آسمانی کتابیں وہ کتابیں جن کے علم ہمیں نہیں ملا یہ اولیاء کو اللہ تعالی نے علم الدنی کے طور پر عطا کیا ہے تو سرکار اگر سے عظم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنی بعض کتابوں میں فرمایا یابن آدم آن اللہ اے آدم کی اولاد اے بنی آدم مہی اللہ 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 لا الہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اے بہ آدم کی اولاد جان لے میری شان یہ ہے کہ میں جب کسی چیز کے لئے کہتا ہوں ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے اللہ کہہ رہا میری شان یہ ہے اے میرے بندے تو میرا بن جا میرا ولی ہو جا میں تیری بھی شان اس ہی کر دوں گا کہ تُو کہیں گا کن فیا کن ہو جا وہ چیز ہو جائیں گی اب سمجھ میں آیا لال کتاب کیا ہے اور اگر اب بھی نہیں سمجھ میں آیا تو اقبال کا شیر میں پیش کر دوں اب کلیر ہو جائیں گا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا ہے لوح اور کلم تیرے ہیں محمد کا ہو جا تو ولایت کی کس منزل پر جائیں گا یہ جہاں کیا ہے یہ چیز کیا ہے یہ کوئی چیز ہے یہ جہاں یہ تو گریوی چیز ہے ناکارا چیز ہے اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے کوئی حیثیت نہیں ہے لوح اور کلم تیرے ہیں تو لوح پر کیا ہے تقدیر ہے کلم کیا ہے تقدیروں کو لکھتا ہے تو محمد کا بنجا کلم تیرے ہاتھ میں تھما دی جائیں گی لوح تیرے سامنے ہوگا جس کی چاہے تقدیر پلکٹے رہنا کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں یہ یہ ہے تاج الولیہ کا فیضان یہ ہے شہین شاہ ہفتے حقلیم کی ہماگیری اور اگر بابا جان کی بھارگاہ میں عقل دوڑاؤ ہونا تو عقل نہیں کام کرتی یہ بھارگاہ عقل والی ہے ہی نہیں اور عقل دوڑاؤ ہوں گے تو پھر اقبال پکار کے کہتا ہے عقل کو تنقید سے فرصد نہیں عشق پر عمال کی بنیاد اور جن جنہوں نے عقل دوڑائی تو نتیجہ کیا ہوا ایک بزرک تے صوفی محببت شاہ کیا نام تھا بزرک تے بھائی صوفی محببت شاہ ہیدراباد سندھ کے رہنے سندھ یعنے پاکستان ہو گیا وہاں ہیدراباد خلفہ بیتے مرید کرتے سندھ چشتیاں میں ہزاروں مرید تھے ان کے صوفی محببت شاہ صاحب ہزاروں مرید ناکپور میں بھی کچھ لوگ ان کے مرید تھے ایک بار یہ ہوا کہ صوفی محببت شاہ کے خاص مرید تھے ناکپور میں انہوں نے آپ کو دعوت دی بلایا ناکپور مدو کیا کہ حضور ناکپور تشریف لائے کچھ دن ہمارے گھر قیام کرے تاکہ ہم فیض پائیں آپ سے صوفی محببت شاہ جو ہے وہ آئے تو یہ سرکار غریب نواز سے بڑی محبت کرتے تھے سرکار غریب نواز سے ان کو بڑی محبت تھی اور ایک عرصہ دراز تک خاجہ غریب نواز کی مزار پر اتقاف کیا تھا چنانچہ جب یہ پہنچے ناکپور آئے تو لوگ ان سے ملنے آئے تو کسی نے مجلس میں کہہ دیا کہ حضور آپ ناکپور آئے ہیں ایک بہت بڑے بزرگ تشریف رکھتے ہیں سرکار تاجل علیہ بابا تاجل دین آپ پاہے ہیں تو ان سے ملنا چاہیے آپ کو ملاقات کرنی چاہیے تو ان کو اپنی بزرگیت کا تھوڑا سا رو بتا ان میں تو انہوں نے بے ساختہ کہہ دیا کہ ہم خاجہ والے ہم کو ایسے باواؤں سے کیا ضرورت ہم خاجہ والے ہمیں ایسے بزرگوں کی ضرورت نہیں ہے ہم کیوں ملنے جائے جی ان سے بول دیا بہرحال رات ہوئی اپنے مرید کے گھر یہ سوئے تو رات میں خواب دیکھتے ہیں خواب دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ اجمیر شریف کا سمہ خانہ ہے ابھی بے سمہ خانہ دیکھاؤں گا جو اجمیر گئے ہیں اور وہاں پہ دربار بھرا شاہی دربار بڑھتے ہیں یہ خواب میں دیکھ رہے ہیں اس بزم کے قریب آگے گئے تو دیکھا کہ بیچ کے چاروں طرف بزرگ گانے دین گھیرے ہوئے بیچ میں ایک تخت ہے اور اس پر تاج لولیہ بیٹھے ہوئے اور پھر دیکھتے ہیں کہ سرکار غریب نواز تشریف لاتی ہیں ایک خادم نے ایک دیکھ رہے ہیں تو خواب میں دیکھ بہا جان ان کی طرف اشارہ کر کہتے کیوں محبب شاہ یہی ہے تیرے مہین الدین یہ سب ناز کی بات ہے سرکار غریب نواز نے بڑی تنبیہ نگاہ سے دیکھا یعنی محبب شاہ کی طرف جلال میں دیکھا یہ کہنا چاہ رہے کہ کسی بھی بھدرک کو کم تر سمجھ نہ چاہیے بس اسی وقت ان کی نین کھولی پریشان اور بیچین ہو گئے اور بیچین ہونے کے بعد صاحب اپنے مرید کو اٹھایا اور فورا ابھی بگی یا پالکی کا انتظام کرو تازیل اولیہ کی بارگا میں جاؤ گا تو کہتے حضور بڑے مشکل تھے رات و رات بگی کا انتظام ہوا بگی میں بیٹھے رات ہی میں صاحب سرکات تازیل اولیہ کا شکر درہ میں اس وقت قیام ہے اتفاق جیسی پہنچے رہا جاگ رہے تھے خادم نے کہا کہ حضرت جاگ رہے ہیں ملاقات ہو سکتے کہا ہاں یہاں عقل لے کر نہیں آتے بات قدموں میں گر گئے رونے لگے سرکار معافی چاہتا اپنے غلام میں لی تازیل اولیہ کا مقام ہم کیا سمجھے یہاں دماغ اور عقل نہیں چلتے اور یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک صاحب تھے بہت بڑے آفی صاحب تھے رشوت نتیجہ یہ ہوا کہ نوکری سے برخاص کر دیا گیا اولی ٹاؤن پر مقدمہ قائم ہو گیا فراٹ کیس میں مقدمہ قائم ہو گیا پریشان حال ان کو پتا تھا کہ ساری رشوت محاملے تو میرے خلاف ہیں سزا تو ہوں گی نوکری تو گئی اب سزا بھی ہوں پریشان ہو سیدھا یہ اجمیر آئے اور سرکار غریب نواز کی مزار پر پڑے رو رہے ہیں حضور مدد کیجئے سرکار مدد کیجئے کئی دن گزر گئے اور ادھر وہ کوٹ سے وارنٹ آرہا ان کو یہ کوٹ بھی حاضر نہیں ہو رہے جنب جو بھی ہوں گا بس پڑھاؤں غریب حاجتیں پیش کر رہے ہیں عرضی پیش کر رہے ہر کوئی اپنی حاجت تحریرا پیش کرتا ہے سرکار غریب نواز کو تحریر پیش کی جاتی ہے خادم پیش کرتا ہے آپ تحریر پڑھتے اور کلم سے اس پر حکم سادیر فرماتے ہیں تو یہ خواب میں دیکھتا ہے کہ یہ بھی لائن میں کھڑا اس نے بھی تحریر لکھی حضور میری نوکری بحال کی جائے اور جو کیس مجھ پر ہوا ہے وہ ختم ہو جائے میں گرفتار ہونے سے بج جاؤ سزا سے بج جاؤ اس طرح تحریر لکھی خواب میں دیکھ رہا ہے جب نمبر آیا سرکار غریب نواز کو تحریر دی سرکار غریب نواز نے دیکھا اس پہ کچھ کلم چلائی فرما جاؤ نوکری بحال کی گئی کیس بھی ختم ہو گیا جیسے صبح بیدار ہوا تو صاحب اس کا صاحب زادہ آتا اب اب مبارک ہو کیس بھی خالی جو اور جو کچھ آپ پر الزام لگا گئے تھے کیا ڈیوٹی جائنڈ کچھ عرصے کے بعد ناکپور تبادلہ ہوتا ہے ناکپور جیسی اترے خیال آیا سرکار تازل علیہ سے ملاقات کی جائے بزرگ ہے ناکپور کے سب سے بڑے بزرگ جیسی قریب پہنچا مسافہ کے دام مسکر آگے فرماتے دوسری ملاقات ہے جی اپنی بلے حضور میں تو ناکپور پہلی بار آیا ہوں آپ فرماتے بڑے جوش میں ہوجی بابو بڑے حضرت جب نوکری بحال کر رہے تھے ہم بھی تو وہیں تھے تصرف کی انتیا ہے یہ بڑے حضرت جب نوکری بحال کر رہے تھے ہم بھی تو وہیں تھے اور ایک صاحب حسام الدین اب بس آخر اشارہ ہو گیا ایک بج گیا میں پولیس کا ممنوع کتنا وقت دیا ورنہ حریفوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانوں میں شکر منو بیٹا ہم تمہارا رد نہیں کرتے ورنہ وہابیوں پرکش اڑھا دی انڈیا میں تم کچھ وہ ہے نا بھئی سب دھکوس لے باجی یہ سب دھکوس لے باجی پوچھو کیوں بارہ بتایا ہے میری والدہ کو تیرہ سال اولاد نہیں ہوئی شادی کے بار کتنے سال یہ تاج الولیاء کی دعاوں سے پیدا ہوا تو بہرحال حریفوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانوں میں کہ فاروق نام لیتا خدا کا اس زمانے میں حالان کہ اکبر الابادی کا چہر ہے میں نے مقتے میں تحریف کیا ہے اکبر نام لیتا یعنی اس دور میں ہم آل حضرت کی بات کرتے نا کس مسئل کی تعلیم ہو رہی ہے کس مسئل کی تائید کی بیٹھے آپ اور ہم بابا تاج الدین کی بھی ہو رہی ہے بابا سرکار تاج لولیاء کے جو کرامات کشف کرامات مقامات بتائے جا رہے ہیں یہی مسئل کے حضرت ہے تو بہرحال پولیس کی ممنو مشکور ہے کتنا وقت دے دیا بس یہ آخری واقع میں ختم کروں گا کل بھالدر پورے میں لوہر پورے کے پاس کل یہ اچھے سا اعلان کر دیں گے مجھے جگہ نہیں معلوم لیکن اگر آپ آ جائے بھالدہ پورا محمد لی چوک تو کوئی نہ کوئی تو بتائی دیں گا تو کل وہاں بھی جلسہ ہے تیس تاریخ کو پھر حجہ اس میں تو کل کا موضوع الگ ہے تیس کا موضوع الگ ہے کل صرف کرامت کا موضوع ہے آج کچھ حالات بتائیں میں نے پیدائش کے کل صرف کرامت پر گفتگو کروں میں تیس گھڑ میں تو بڑا دل چاہتا تھا بھئی سرکات تاجل علیہ سے ملاقات کرو اور حضرت سے ہی میں مرید ہو جاؤ تاجل علیہ کا میں مرید بن جاؤ خواہش تھی ایک دن اتفاق سی ہوا ہے کہ ایک صاحب ناکپور سے وہاں پہنچے رائی پور تاجل علیہ کیا دیکھتے کہ تاجل علیہ تشریف لاتے اور لا کے ہاتھ پکڑتے کہتے چل رہے مرید کرتا تیرے کو میں پانی لیا وضو کر وضو کر وضو خواب میں دیکھتے کہ آپ نے بھی وضو کیا جیسی تاجل علیہ نے وضو کیا جن بدن کے آزا پر پانی جاتا ہے وہ چمکدار روشن ہوتے روشن کے کرنے پھوٹتی ہاتھ بلکل روشن ہو گیا اور پھر آپ نے ہاتھ بڑھا اللہ ہاتھ دے تو حسام تین خواب میں دیکھتا ہے کہ سرکار تاجل علیہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا مریدی کے کلمات پڑھا کہ جا تو ہمارا برید ہو گیا خواب سے بیدار ہوئے تو خوش تھے لیکن افسوس بھی ہوا گئے یہ تو خواب ہے کاش حقیقت ہوتی انہوں نے کوشش کی اور بڑی کوشش کے بعد ٹرانسپر ناکپور ہو گیا جیسی ناکپور آئے تو تاجل علیہ کی بارکہ میں پہنچے ملنے کا انداز میں نے بتایا جب موٹ ہو گیا آگئے بگی میں بیٹھے بگی چلی تو دوڑو پیچھے اب یہ باہر کھڑے ہوئے حضرت سے ملاقات حضرت جب آئیں گے تو آئیں گے دروازہ کھلا آپ بگی میں تشیل بگی چلی پیچھے پیچھے تھوڑا تھوڑا دوڑ رہے لوگوں کا حجوم آگے آگے پیچھے پیچھے تھوڑا حجوم چھٹا گیا چھٹا گیا جب تھوڑے سے لوگ رہے گئے تو یہ تیزی کے ساتھ دوڑ کے قریب پہنچے تاجل اولیاء کو سلام کر تو آپ نے جواب دیا اور اس کے بعد ہار بڑھاتے تو آپ فرماتے حسام الدین وہ ہی مسافہ کافی ہے رہے جو خواب نے کیا تھا وہ ہی مسافہ کافی ہے تو بہرحال یہ تاجل اولیاء کیا وہ تھا کیا کہنا چاہیے اس کو آپ فضل و کمال کے خواب پہ بھی تصرف تھا اور خواب کے علاوہ ظاہر کا تصرف خواب میں تصرف کرنا یہ ایک بہت عالی درجے کی ولایت ہے کل انشاء کل آپ کے جو ہے اور دیگر مقامات اور کرامات پر گفتگو ہوں گی کل کے جلسے میں ضرور تشریف لائیے گا